اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على من قانا نبی عادم بين الماء والطین قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ وآسفہم رسولا صدق اللہ العزیم صدق صدق المحضوق علی صلات و تسلیم ان اللہ وملائکتہ یسلنا علی النبی ایوہ اللسین عامنو صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعالی وعصحابہ وحل بیتہی وزریاتہی وبارک و سلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیکہ وسلم بیڑی آئی آپ لوگ پیچھے کیوں بیٹھ کھڑے بیڑی آئی ہے منا عجیب لگتا ہے سب پیچھے پیڑے رہے تھے ایسا لگتا ہے سر پہ سوار ہے سو سکون سے بیڑی ہے پھر وہاں بھی کو پورے جلسے میں یہی چیز ملتی ہاتھ بان کے کھڑے تھے بولے پیچھے سب کچھ نہ کچھ ملتا ہے نا ان کو پھر ایسیت باتیں پکڑتے ہو دلیلوں کے جواب نہیں دیتے ہی ان کی باتیں کرتے ہو آج کا بہت ہی عظیم و شان اور نور آج کا یہ جلسہ جو اپنے دامن میں بہت ہی رحمتیں اور برکتیں لیے ہوئے ہیں بے شک اور برکتوں کی دو وجہ ہے سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد پاک ہے بے شک سبحان اللہ اور دوسری وجہ برکتوں کی کہ بڑے نورانی چہرے والے یہاں حضرات تشریف فرمائیں اور یہ سارے چہرے اس لئے نورانی ہیں کہ یہ ہمارے اپنے نبی کو نور مانتے ہیں اے ہے سبحان اللہ تو نبی کے نور کی خیرات اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے حصے میں آئی اور دہلی کی جلسے میں ایک بات میں نے کہی تھی بھول گیا تھا آج ازت نے یاد دلا دیا تو میں نے سوچا یہی سے شروع کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا جلسہ دہلی میں ہوا تھا غالباً دو سال ہو گئے میرے خیال سے ملاد النبی کا ہی موقع تھا انٹرنیٹ پہ وہ تقریر علی بھی ہے تو میں نے اس تقریر میں تمہید میں ابتداء میں یہ جملہ کہا تھا اگر حقانیت کو سمجھنا ہے تو مناظری کی اب ضرورت بھی نہیں ہے اور اس لئے ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا فریق جو ہے وہ آتا ہی نہیں ہے وہ ہمارے پاس آنے کے لئے تیار نہیں ہے پولیس والوں کے پاس جانے کے لئے تیار ہے اکبر علابادی کا شیر یاد آتا ہے کہ حریفوں نے رپٹ لکھوائی ہے جاجہ کے تھانوں میں حریفوں نے رپٹ لکھوائی ہے جاجہ کے تھانوں میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا ایز زمانے میں اب شیر میں ترمین کر رہا ہوں کہ حریفوں نے رپٹ لکھوائی ہے جاجہ کے تھانوں میں کہ فاروق نام لیتا ہے رزا کا ایز زمانے میں اے ہے سبحان اللہ سبحان تو وہاں جانے کے لئے تیار ہے ہمارے پاس نہیں آتے ہم نے کہا چلو ماتاو یار اچھے بات ہے لیکن قوم الجن کا شکار ہے فیصلہ تو ہونا چاہیے نا حق پر کونے تو چلو مت کرو یار مناظرہ مت کرو مبائیسہ تمہارے بس کا کام بھی نہیں ہے اور ایک شخص تو اتنا بھاگتا ہے اتنا بھاگتا ہے کہ بھگوڑا ہی مشہور ہو گیا اشارہ سمجھ گئے ہو ایک دیش سے بھاگ گیا اور ایک دیش کے اندر ہی بھاگ رہا ہے دیش سے جو بھاگ گیا وہ نائک صاحب ہے دیش کے اندر جو بھاگ رہے ہیں وہ جرجی صاحب ہے دو بھگوڑے ہیں اس جماعت میں ساری بھگوڑے ہیں ویسے دو تو تم آتے بھی نہیں ہو بیٹے بھی نہیں ہو چلو ہم نے کہا ایک اچھا ایسا تو کر لو یار قوم پہ کم سے کم اتنا ہی احسان کر دو کہ یہ اختلاف تو ختم ہو جائے وہاں بھی سننی کا پریشان ہے پوری امت تو دو اسٹیج لگا لیتے ہیں آپ کہیں ہوگی نہ آگئی نہ مناظرے پہ بات نہیں 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 مناظرے کے لئے نہیں بلا رہا ہوں بھائی اسٹیج لگاتے ہیں دو اسٹیج پر ایسے ہی کچھ علماء بیٹھیں گے یہ ہمارے علماء ہوں گے ہل سنت کے علماء ہوں گے یہ رضا والے ہوں گے امام احمد رضا کے ماننے والے ہوں گے امام ابو حنیفہ کے مقلد ہوں گے اور دوسرے اسٹیج پر تم ہونا جس کا کسی امام سے تعلق نہیں جس کا کوئی امام نہیں یعنی ایک طرف جن کے وارسین ہیں وہ بیٹھیں ایک طرف جو لاوری سے وہ بیٹھیں دو لوگ بیٹھ جائیں ایک قوم ایسی بیٹھے رہے نہ ہم کچھ بولے نہ مائیک ہمارے پاس دو نہ ان کو دو نہ کوئی بحث نہ کوئی مباعثہ وہ اپنے اسٹیج پر چپ چپ بیٹھے رہے ہیں ہم اپنے اسٹیج پر چپ چپ بیٹھے رہے ہیں ہمارے علماء کو دیکھتا رہے ہیں کبھی ان کے مولیوں کو دیکھتا رہے کبھی ہمارے علماء کو دیکھتا رہے پھر ان کو دیکھتے رہے میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں دس سے پندرہ میٹ کے بعد مجمع کا دل گواہی دیں گا کہ حق پر کون ہیں چہرے کی نورانیت بتائیں گی یہ نوری جماعت ہے یہ جنتیوں کی جماعت ہے اور وہ چہرے کی منوسیت بتائیں گی کہ قوم ایلوت کا بچاوہ عذاب ہے اے ہے اللہ چہرے گواہی دیتے ہیں جب جب دیکھنے والوں نے مصطفیٰ کو دیکھا تو دشمنوں نے بھی دیکھ کر یہی کھا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا اے ہے سبحانہ ایسا حسین ہم نے دیکھا نہیں اور حضرت حسان کو کہنا پڑا وَعَسَنُكَ مِنْ لَمْتُ وَطَرَقَتُ وَعَائِنِي وَعَجْمَلُكَ مِنْ تَلِدٍ نِسَاؤُ اے اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو ایسا حسین پیدا کیا ایسا بے مثال پیدا کیا کہ آپ جیسا حسین کسی عورت نے آج تک جناہی نہیں اے ہے سبحان اللہ آج تک کسی عورت نے ایسا بچہ جناہی نہیں اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسا خدا پیدا ہونا چاہتے ہیں اے ہے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلقِ عالی حضرت سبحان اللہ تو چہرے کا حسن گوائی دیتا ہے چہرے کی خوبصورتی گوائی دیتی ہے تو بڑے نورانی چہرے والے بیٹھے ہیں نورانی جماعت ہیں نورانی جلسہ ہے نور والے نبی کا جشن ہے بیسک بیسک اور جس کے زیر اعتمام ہے جامع غریب نواز اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور اس ادارے کے ذمہ داران کو اور جتنے بھی اس ادارے سے بابستہ ہے مطالقین ہیں اس کے اس کے تعاون کرنے والے ہیں سب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ پروتگار عالم ان تمام ہمارے ادارے کے ذمہ داران ادارے کے فارغین ادارے کے تعاون کرنے والے ان سب کی عمر میں علم میں رزق میں خیر و برکتی عطا فرمائے آمین ساتھی جن حضرات نے بڑی مشکلوں اور کاویشوں کے بعد یہ جلسہ لیا ہے بڑی محنتی کی اور میں صبح سے ان بچوں کا خلوص محبت دیکھ رہا ہوں کہ بہت محبت والے بچے ہیں اس لئے کہ امام عشق و محبت کے ماننے والے ہیں علماء کا احترام علماء کی قدر کرنا جانتے ہیں مسلح کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے اس کا سلیکہ ہے ان بچوں جو میں ان تمام نوجوانوں کے لئے بھی دعا گو ہوں کہ پروتگار عالم ہمارے ان تمام نوجوانوں کے علم عمروں میں رزق میں سب میں خیر و برکتی عطا فرمائے ساتھی جتنے مستد رسول پر اس وقت علماء کرام تشیف فرما ہے ان تمام علماء کرام کے لئے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی عمر میں رزق میں خیر و برکتی عطا فرمائے کسی مقصود ذات کا نام لینے سے میں قاسر ہوں وجہ یہ ہے کہ ایک تو سب کے نام سے واقف نہیں پھر چند حضرات کے نام سے واقف ہوں ان کے نام لوں گا ان کا شکریہ عطا کروں گا تو جن کا نام نہیں آئیں گا ان کی دل شکنی ہو جائیں گی تو مجموعی طور پر میں نے کہہ دیا کہ یہ سب نورانی جماعت ہے اللہ تعالیٰ ان کے نور کو برقرار اور سلامت رکھے ملاد النبی کی محفیل ہے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ملاد النبی کیوں مناتے ہیں بولیے بھائی کیوں مناتے ہیں اس وقت دنیا میں ایک سو چھپن ملکوں میں جشن عیدے ملاد النبی منایا جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت تحقیق کے ساتھ ہم بول رہے ہیں احسان نہیں کہ بس موہ میں آیا ایک سو چھپن بول دیا ثبوت یہ ہے کہ خود آج سے تقریباً تیچ چار سال پاس سال کے قریب ہوتا آ رہا ہے کہ ہم نے تین ڈی ویڈیاں اس وقت ڈی ویڈیوں کا دور چلتا تھا آج کل تو انٹرنیٹ کا دور آگیا ڈی ویڈیاں بنو گئی اس وقت تین ڈی ویڈیاں ہم نے صرف اس تعلق سے نکالی تھی اس کے اندر ہم نے دنیا کے کہاں کہاں کن کن ممالک میں کن کن ملکوں میں جلوس نکالے جاتے ہیں نبی کا ملاد منایا جاتا ہے اس کو جمع کیا تھا تو کل ایک سو چھپن کنٹری کے جلوس کو ہم نے اس میں ڈالا تھا تین ڈی ویڈیو میں تو پوری دنیا میں اچھا تو پوری دنیا میں ایک سو چھپن ملکوں میں جلوس نکالا جاتا ہے ملاد النبی کی محفل سجائی جاتی ہے اور خاص طور سے ہندوستان میں بھی محفلیں سجتی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ جلوس کیوں مناتے ہیں جلوس کیوں نکالتے ہیں ملاد النبی کیوں مناتے ہیں بہت چھوٹا سا سوال ہے بھئی بھولیے کیوں مناتے ہیں بھئی آپ لوگ رسول اللہ سے محبت ہے آپ حضور کے غلام ہیں اس لئے مناتے ہیں نبی کی آمد ہوئی میں کہا میرا اب ایک سوال ہے اور یہ سوال میں آپ سے اس لئے کر رہا ہوں ان کے غیروں نے مجھ سے بہت کیا ہے یہی سوال پوچھ پوچھ کے پوچھ پوچھ کے وہ تھک گئے اور ہم جواب دیتے دیتے تھک گئے مجھر سمجھ میں نہ ان کے کچھ آیا اور ہم ان کو سمجھا نہیں پائیں تو چلو میں نے سوچا آج کم سے ہم اس مجھ میں پر ٹرائے کرتے یہ سمجھ جائیں وہ تو سمجھ نہیں پا رہے بیچارے ختم اللہ علا قلوبہ ہم کی منزل پر ہے وہ لوگ تو بھئی سوال انہوں نے ہم سے یہ بار بار پوچھا کہ آپ ملاد النبی مناتے ہیں کیوں مناتے ہیں صحابہ نے منایا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا ایک کوئی حدیث ایسی آپ دکھا دو ایک کوئی حدیث ایک کوئی ایسی حدیث جس میں حضور نے کہا اے لوگو میرا ملاد مناؤ میری پیدائش کا دن مناؤ ایک کوئی ایسی حدیث بتا دو تو ہم بڑے پریشان ہوئے اور تلاش کیا تو ہم کو ایسی ایک حدیث نہیں ملی میں صاف پہی دوں بھئی کیونکہ اگر ایسی کوئی ایک حدیث مل جاتی کہ حضور جس میں خود کہتے کہ میرا ملاد مناؤ تو پھر یہ ملاد منانا سنت ہو جاتا ہم مستحب کہتے ہیں سنت تو کہتے نہیں بلکہ سنت نہیں میں کہتا ہوں فرض ہو جاتا کیونکہ اللہ اپنے حبیب کی شان بیان کرتے ہو فرماتا ہے کہ میرا حبیب یہ ہے کہ حرام کو جو ہے وہ خود یہ بھی حرام فرماتا ہے اور حلال کو چیزوں کو تم پر حلال کرتا ہے تو حضور کو چیزوں کو حلال کرنے کا بھی اختیار اور چیزوں کو حرام کرنے کا بھی اختیار تو حضور کا حرام کردہ بھی ویسے ہی حرام جیسے اللہ کا حرام کردہ حرام حضور کا حلال کردہ ایسے ہی حلال جیسے اللہ کا حلال کردہ حلال تو اگر حضور کہے دیتے میرا ملاد مناؤ تو ملاد پھر مستحب نہیں ہوتا بلکہ فرض ہوتا یا سدت ہوتا ہمارے کسی عالم نے نہیں کہا یہ فرض ہے سنت بھی نہیں کہتے ہیں لیکن پھر کیوں مناتے ہیں تو ہم نے کہا چلو نبی نے تو کہا نہیں دیتا صحابہ کے سراب جائے سبحان اللہ بھائی ظاہر سی بات ہے جس کی پیدائش ہوتی ہے تو پورا گھر ایک پورا ماحول خوش ہوتا ہے اس کی پیدائش کے دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پھر کیا ماحول کیا تھا خوشیاں کون منا رہے تھے اور نبی نے تو حکم دیا نہیں تھا جب نبی نے حکم نہیں دیا تو پھر یہ ملاد منایا کہ نہیں منایا صحابہ نے ذرا ہم نے سوچا چلو صحابہ کی صیرت کو کھنگالتے ہیں تو صحابہ کی صیرت کو جب ہم نے دیکھا تو ہم نے کچھ ایسی چیزیں نظر آئی کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ اس کا حکم نہیں دیتے تھے مگر صحابہ کرتے تھے یہ کام مثال کے طور پر آپ صحیح بخاری دیکھیں ساری موت تبر کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں صحیح بخاری اٹھائیں آپ کتاب کتاب الوضوح ہے اور یہ حدیث اور بھی کتابوں میں آئی ہے میں آگے بیان کرتا ہوں کتاب الوضوح اور باب کا نام ہے جو امام بخاری باب لائے ہیں باب کا نام ہے یعنی اپنے کپڑوں کے اوپر تھوک اور ریت کو لے لینا تھوک تو سمجھتا ہے آپ کو تھوک تو سب جانتے ہیں اب ریت شاید بہت سارے لوگ نہیں سمجھوں گے جو ناپ میں جو غلازت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ریت ہمارے مہاراست میں اس کو بولتے ہیں سیمول آپ کیا کیا بولتے ہیں ارے ناپ تو اس کو بولتے ہیں اس میں جو اندر رہتا ہے وہ غلازات گیلی گیلی ریڈ بولتے ہیں ریڈ یعنی لال یہ عجیب جا جملہ ہے ریڈ بولتے ہیں آپ کیا چلو ریڈ اچھا ریڈ ریڈ ہے اس کا ریڈ نام ہے یہ ریڈ اس کو تھوڑا سا بگار دی آپ نے تذگیر کر دی مطلب اس کو تذگیر اندر بولتے ہیں چلو یہ ٹھیک ہے تو جو بھی آپ بولتے ہیں اس کو ریڈ بولتے ہیں تو ریڈ جو ہے یہ اچھی چیز ہے کہ غلط چیز ہے یہ بری چیز ہے کسی کے کپڑے پہ گر جائے تو بازوالہ یہ لیے اور آپ کے کپڑے پہ پھیک دیو تو آپ کیا کریں گے وہ لیں گے بہت اچھے اور ڈال دو تھوڑا سا کپڑے پہ آپ کے کوئی تھوک دیو تو آپ کیا کریں گے جھگڑا لڑ لیں گے نا مگر امام بخاری ایک باپ قائم کر رہے ہیں امام بخاری بریلی کا کوئی مولانا نہیں کہ شکایت کرو امام بخاری جو سب سے پہلے بریلی ہوئی ہے وہ باپ قائم کر رہے ہیں کتاب و صلات میں اور اروہ سے روایت کرتے ہیں یہ اروہ جو بعد میں مومن ہوئے اس وقت کفر کی حالت میں تھے اور حضرت اروہ اور مسور ایک اور ایک صاحبی ہے اور ایک ہے مروان یہ تین لوگ مل کر روایت کرتے ہیں امام بخاری ان تین لوگوں سے روایت کلاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب تشریف فرماتے ہیں صلح حدیبیہ واقع ہوئی مشرقین اور رسول اللہ کے درمیان میں مسلمانوں کے درمیان میں کچھ باتوں کو لے کر معاہدہ ہوا تو اروہ مشرقین کی طرف سے نمائندہ بن کے آئے حالت کفر میں تھے انہوں نے جو کچھ رسول اللہ اور صحابہ کا عمل دیکھا حضور کے ساتھ تو ان عمل میں کیا دیکھا اروہ بیان کرتے ہیں اور حضرت اروہ کے بیان ہیں کہتے ہیں کہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا کہ حضور سے اتنی محبت کرتے تھے اتنی محبت کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی تھوکا اپنے لواب کو نکالا اور جب بھی اپنے ناک سے اس چیز کو خارج کیا یہ لوگ اپنے کپڑوں پہ لے لیتے تھے اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے اور اپنے چہروں پہ اس کو مل لیا کرتے تھے کون لکھ رہا ہے امام بخاری کہتے ہیں وجہو وجلدہو یعنی کیا کرتے تھے اپنے جسم پر اور اپنے چہرے پر ملتے تھے اس چیز کو اور وہ چیز ایسی ہوتی ہے جو ناک سے نکلتی ہے ابباجان کی بھی بیٹے کے کپڑے پہ لگ جائے نا بیٹے کے جسم پہ لگ جائے نا تو وہ باپ سے کچھ نہ کچھ بول دیتا ہے کہتے ہیں ابباجان دیکھ کے تو کیا کرو یہ چیز مگر صحابہ اکرام کی عشق و محبت کا علم دیکھو نبی پاک اپنے دست مبالک سے نکال رہے ہیں دھوکے سے پھیکا نہیں ہے حضور نے قصدن نکالا ہے اب نکال کے جب آپ زمین کی طرف اس کو ڈال رہے ہیں صحابہ زمین پر اس چیز کو ناک کی اتریت کو آنے نہیں دیتے بلکہ صحابہ اکرام اپنے ہتیلیوں پر لیتے اپنے چہرے پر ملتے یا کیا میں بخاری کی حدیث پیش کر کے تم سے سوال کرتا ہوں اگر سچے ہو تو ایک ایسی حدیث دکھا دو کیا نبی نے کہا کہ جب میں تھوکو تو جسم پر مل لینا جب میں ناک سے نکالو تو جسم اور چہرے پر مل لینا ایک حدیث ہو تو دکھاؤ نہیں ہے اسی کوئی حدیث نبی نے کبھی نہیں کہا کہ دیکھو میں اپنا لواب نکالو تو اس کو اپنے ہتیلیوں پر لو میں اپنے ناک سے ریت نکالو تو اس کو اپنے جسم پر مل لو حضور نے نہیں کہا پھر اس حدیث کو امام حمر ابن حمل بھی لائے اپنی مسنت کے اندر حدیث نمبر اٹھارہ ہزار نو سو اٹھاویس امام ابن حبان بھی اپنی صحیح میں اس حدیث کو لائے ہیں حدیث نمبر چارہ ہزار اٹھ سو باتر اور بھی محدثین نے لکھا تو پتا چلا کہ صحابہ اکرام ہر عمل کے لیے رسول اللہ کی اجازت کا انتظار نہیں کرتے تھے بلکہ محبت کا تقاضہ تھا کہ محبت میں جو کچھ وہ قر گزرتے وہی خود دلیل بن جاتا تھا اور اس سے ایک پاتھ پتا چلی کہ اظہار محبت کے لیے دلیل کی حاجت نہیں ہے اظہار محبت کے لیے دلیل کی حاجت انسان اپنے بچے سے محبت کرتا ہے بچہ کہتا ہے اببا جان چوکلٹ چاہیے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مولانا کے پاس آگے دلیل پوچھے کہ بھئی میں اپنے بچے سے محبت کرتا ہوں آج بچے نے چاکلٹ مانگا ہے کیبریٹ کی چاکلٹ مانگا ہے مولانا صاحب رکھ کتاب کھول کے بتائیے دلیل دیجئے کہ بچے کو چاکلٹ دے سکتے ہی نہیں بیگم صاحبہ نے محبت کے اظہار کے لیے شوور صاحب کو بلائیا اور رات کے دو بجے بلائیا اشاروں میں بول رہا ہوں تو میں نے آج تک کسی وہابی مولی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس نے کتاب کھولی اظہار محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتا آئیے ایک اور صاحبی کا حوالہ سنتے چلے اس حدیث کو بھی امام بخاری لائیں اپنی کتاب تاریخ القبیر کے اندر امام بخاری لکھ رہے ہیں دیکھ لیں کتنے بڑے بریلوی تھے امام بخاری تاریخ القبیر جل نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو ستیتر حدیث نمبر دو ہزار چار سو تین پر لائیں اور اس حدیث کو امام حاکم بھی لائیں اپنی المستدرک میں جل نمبر تین صفحہ پانسہ وننبے حدیث نمبر چھے ہزار ایک سو اکیسی امام طبرانی بھی اس حدیث کو لائیں ابھی حدیث میں آگے بیان کر رہا ہوں پہلے حوالے سن لیں کتنے کتابوں میں ہے یہ یہ حدیث امام طبرانی بھی معجم القبیر میں لائے ہیں حدیث نمبر چھے ہزار ستو چھالیس امام قاضی اعیاض اپنی کتاب اشیفہ میں لائے ہیں جلدو صفحہ چھپن کے اوپر ایک صحابی رسول ہے حضرت ابو محزرہ حضرت ابو محزرہ کے بارے میں صحابہ اکرام کہتے ہیں یہ بھی جلیل و قدر صحابی ہے کہ ابو محزرہ جب وضو کرتے تو اپنے امامی کو کھول کے رکھ دیتے مسا کرنے کے لئے یا گسل کرتے گسل کر کے جب بہار آتے تو ایک بالوں کی بیچ میں ایک بہت بوٹی سی لڑا تھی جس کو وہ گوند کر باندھا کرتے تھے وضو کے وقت وہ کھل جاتی نہانے کے لئے اس کو کھول دیتے تو وہ جب کھولتے تو وہ بالوں کی لڑ اتنی لمبی تھی کہ جو گھٹنے تک آتی تھی کہا تک آتے تھے وہ بال گھٹنے تک اتنے لمبے بال تھے وہ جبکہ ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اللہ کی لانت اس شخص پر جو عورت کی مشابعت کرے اور اللہ کی لانت اس عورت پر جو مرد کی مشابعت کرے مجھے بتائیے یہ لمبے بال رکھنا یہ عورت کا فیشن ہے یا مردوں کا فیشن ہے عورت کا ہے نا لیکن یہ مرد ہو کر عورتوں کی طرح لمبے بال رکھتے تھے تو بعض تابعین اکرام نے ان سے پوچھا اے ابو محضورہ اے ابو محضورہ یہ بتائیے کہ یہ بال آپ کٹاتے کیوں نہیں ہیں یہتنے لمبے کیوں رکھا ہے آپ نے کہ آپ کو رسول اللہ کی وہ حدیث نہیں معلوم کہ آقا نے کہا سرکان نے فرمایا عورتوں کی طرح مشابعت نہ کرو تو عزت ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تمہیں نہیں معلوم اس بال کی عظمت کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری والدہ رسول اللہ کی خدمت میں مجھے لے گئی اور عرض کہ اللہ کے نبی میرے بیٹے کے لئے دعا فرمائیے آقا نے محبت اور شفقت میں دعا بھی کی اور دعا کے ساتھ شفقت میں میرے سر کے اس حصے پر اپنے دست مبارک کو اپنے ہاتھ کو پھیرا جیس بالوں پر نبی کا ہاتھ لگ گیا میری ماں نے مجھے کاٹنے نہ دیا اب میں جب جوان بڑا ہوا میں نے بھی ان بالوں کو کاٹنا گوارا نہ کیا اس لئے کہ مجھے حیاتی ہے جن بالوں پر نبی کا دست مبارک لگ گیا ہو اس کو کاٹ کر میں نالوں اور گڑروں میں بھا دوں مجھے حیاتی ہے اس لئے یہ وہ بال ہے جس پر نبی کا دست مبارک لگا ہو سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنعین ملاد النبی زندہ بازی ایک حدیث کوئی دکھا سکتا ہے امام بخاری جیسے محدث کو نہیں دکھری تھی کہ یہ تو بیدت ہے اس سے بڑی بیدت کیا ہوں گی کہ جہاں ممانیت موجود ہے یہ ممانیت کے خلاف شرع کام ہو رہا ہے نبی مردوں کو عورتوں کی طرح فیشان اختیار کرنے سے منع کر رہے ہیں اور ابو محزورہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بال رکھی ہوئے ہیں عورتوں کی طرح امام بخاری جیسا امام حاکم جیسا امام طبرانی جیسا امام قاضی ایاد جیسے چلیلو قد محدثین اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں صحابہ اکرام اس پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں جبکہ کوئی مائی کا لال میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ایک حدیث مجھے اسی دکھا دے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو جن بالوں پر میرا ہاتھ لگ جائے اس کو کٹنا مت اس کو پھیکنا مت کوئی حدیث نہیں ملتی کوئی نبی کا حکم نہیں ملتا مگر یہ صحابہ اکرام یہ صحابی کی محبت ہے کہ جن بالوں پر نبی نے اپنا دست مبارک رخ دیا وہ بال اب متبرنک ہو گئے تو جس کو نبی چھو دے وہ چیز ان کے لئے تبرک بن جاتی ہے جو چیز خود نبی کے اسے وابستہ ہو جو خود نبی کے چسم کا حصہ ہو وہ انسانوں کے لئے اور مومنوں کے لئے کتنا بڑا تبرک بنے گی بے شک بے شک بہا سبحان خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مہم مبارک کا عالم کیا ہو آج یہ اعتراض کرتے کہ رسول اللہ کے مہم مبارک کی زیارت کیوں کرتے ہو تم آئیے ایک اور حدیث سنیں اس کو امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ لے یہ ایش ایک مہتیس ہے جن پر سب کا اتفاق ہے ان کو علماء دیوبن بھی مانتے ہیں نام نخاد علیہ حدیث غیر مقلدین بھی ان کو مانتے ہیں الحمدللہ ہم بریلی بھی ان پر اعتماد کرتے ہیں امام ابن حجر اسکلانی اپنی مشہور زمانہ کتاب اسابہ فی تمیزو صحابہ صفحہ نمبر بہتر پر رجال نمبر دو سو پچتر پر فرماتے ہیں کہ ایک جلیل و قدر تابعی ہے حضرت سابید بنانی تابعی ہے شاگرد ہے جلیل و قدر صحابی حضرت انس ابن مالک کی اور انس ابن مالک وہ صحابی ہے جو رسول اللہ کی صحبت میں دس سال رہے دس سال حضرت کی خدمت میں رہے جب حضرت انس کا انتقال ہوا اپنے شاگرد سابید بنانی کو بلایا اب بلا کے کہا اے سابید بنانی سنو میری ایک وسیعت ہے میرا بس اب انتقال کا وقت قریب ہے کہا استاد محترم بتائیں کیا وسیعت ہے فرمایا وسیعت یہ ہے کہ وہ فولہ جگہ ایک ڈبی رکھی بھی اس کو لے آؤ ایک چھوٹی سی چاندی کی ڈبی تھی وہ لے آئے اس کے شاگرد سابید بنانی کھولا تو اس میں چند بال شریف تھے بال سبحان اللہ کہا استاد محترم ہے انس ابن مالک صحبی رسول یہ کیسے بال ہے کہا یہ رسول اللہ کے اموہ مبارک ہے سرکار کے داڑی شریف کے بال ہے جو میں نے چن لیے تھے اور اے ثابت بنانی میری وسیعت یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو ان بالوں کو میری سبان کے نیچے رکھ دینا اس لیے کہ میں غمان کرتا ہوں کہ جب تم مجھے قبر میں رکھ کر اللہ کے بھروسے چھوڑ کر چلے جاؤں گے اور قبر میں جب فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کہ من ربوں کا میں جواب دینے کیلئے اپنے موہ کو کھولوں گا انہیں رسول اللہ کے مبارک نظر آئیں گے تو میں غمان کرتا ہوں کہ شاید وہ پھر مجھ سے دوسرا سوال ہی نہ کرے اور نبی کے بالوں کی برکت سے مجھے بخش دیا جائے سبحان اللہ کیا کوئی ایک حدیث دکھا سکتا ہے مجھے کوئی اہلِ حدیث کہ نبی نے کہاو میرا بال رکھنا سوال دیوں گے تم سے دکھاؤ کوئی ایک ایسی حدیث تو کہو نہ پھر سب سے بڑے بیدتی صحابہ اکرام تھے بولو ہمت ہو تو کہو کہ صحابہ بے دلیل مانتے تھے پھر کیا وجہ ہے کہ ملاد کی دلیل سنگیوں سے پوچھتے ہو محبت کے اصحار کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ایمان کی ضرورت ہوتی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مولانا فاروق رجل صاحب قبلہ اور یہی نہیں یہی ثابت بنانی کی ایک اور جس سنلے اس کو امام بخاری اپنی کتاب العدب المفرد میں لائے صاحب امام بخاری کے حوالے ہیں بچاروں نے انہوں نے خود بیش کے محبت بے عشق محبت پڑھتے ہیں بخاری بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری آتا ہے بخاری ان کو بخاری نہیں آتی امام بخاری اپنی کتاب العدب المفرد کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں با تکبیل الید ہاتھوں کو چومنے کا بیاء ہے بڑے اطراز کرتے ہیں بڑے الوی لوگ اپنے مولانوں کے ہاتھ بہت چومنے چاٹنے والی جماعت چومہ چاٹی کرنے والی جماعت قبر پجوا قبر کو چومہ قبر پجوا ابے تو تو سعودیہ پجوا ہے تو تو نجدی پجوا ہے ہم تو اللہ کے ولیوں کو چومتے ہیں ان کی طربت اتھر کو چومتے ہیں یہ تیری بدنصیبی ہے کہ اپنے آقاوں کو چومتا ہے تاکہ زکاة خیرہ ستقات کچھ مل جائے ہم ولیوں کو چومتے ہیں تاکہ ہماری آخرت کامیاب ہو جائے آپ کو چومتا ہے تاکہ تیری دنیا کامیاب ہو جائے تو دنیا کی فکر کر ہم آخرت کی فکر کرتے ہیں بے سک بے سک ہم میں بڑا فرق ہے امام بخاری باب قائم کر رہے ہیں باب اور باب کیا ہوتا میں آپ کو بتاؤں مہدیس کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے باب حدیث نہیں ہوتی مہدیس کا جو عقیدہ ہوتا ہے اس کو باب کی شکل میں نکل کرتا ہے پھر اپنے عقیدے کی تائید میں حدیث لاتا ہے تو باب عقیدہ ہے تو امام بخاری کہہ رہے ہیں اے سنیوں کو قبر پوجوا کہنے والو اے سنیوں کو چومہ چاٹی کرنے والو سب سے پہلا قبر چومنے والا اور چومنے چاٹنے والا میں بخاری ہوں اور اگر یہی بیدت ہے تو میری بخاری پڑھنا بند کر دو کتاب لے لی صاحب کتاب کی باتوں کو نہیں مانتے تم عجیب قوم ہو تم اور حدیث نمبر کتنی ہے نو سو چورت تار اور آپ لوگوں کے لئے خوشخبری بتا دو وہابیوں کے لئے دیوبندیوں کے لئے سنیوں کے لئے نہیں ہے خوشخبری آپ کہوں گے کونتی خوشخبری خوشخبری ہے کہ میں کل بھی رکا ہوا ہوں تو جس کو جو سوال کرنا ہے میری قیام گاہ پر آئیں اور میرے میزبان جو جناب قاسم صاحب ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے ان کے گھر میں رسک میں تاروبار عطا فرمائے ترقی عطا فرمائے بڑی محبت ان کی محصر آ رہی ہے مجھے ان سے بھی میری گزاری ہے کہ جب بھی کوئی بدعقیدہ آئیں اور کہے فاروق رضی سے ملنا بلا جی جگ میرے پاس لے آئے ہمارا کامی ہے سمجھانا امام بغاری رحمت اللہ علیہ حدیث نمبر نو سو چورتر کی تحت یہ ہے علاج بالمفرد میں لاتے ہیں حضرت ثابت بلانی کی حدیث نقل کرتے ہیں حضرت ثابت کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت ثابت نے اناس ابن مالک سے پوچھا اپنے استاد سے پوچھا اے میرے استاد محترم کیا ایسا ہوا کبھی آپ حضور کی صحبت میں رہے آپ کا ہاتھ رسول اللہ کے جسم کے کسی حصے سے مس ہو گیا ہو کہ آپ کے ہاتھ نے حضور کے جسم کو کبھی چھوا کہ آپ کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے لگا کیا آپ کا دست مبارک آپ کا ہاتھ حضور کے دست مبارک مس ہوا ایسا کبھی ہوا قال نام حضرت اناس نے کہا ہاں ہوا ہے میں تو حضور کا صحابی تھا حضور کی خدمت میں رہتا تھا بارہا ایسا ہوا کہ میرا جسم حضور کے جسم سے مس ہوا میرا ہاتھ رسول اللہ کے دست مبارک سے لگا فاقبل ہا جیسے ہی ثابت بنانی نے یہ سنا حضرت اناس کے ہاتھ کو چوم لیا اے سبحان اللہ تو ہم نے کہا کہ انہوں نے رسول کے ہاتھ کو تو نہیں چوما اناس کے ہاتھ کو چوما اور حضرت اناس کے ہاتھ کو کیوں چوما استاد ہونے کی حیثے سے نہیں چوما بزرگ ہونے کی حیثے سے نہیں چوما اس نے چوما کہ اس ہاتھ کو رسول اللہ کے دست مبارک سے نظمت ہو گئی ہے تو پتا چلا تابعی اور صحابی وہ تھے جو نظمتوں کو دیکھا کرتے تھے دلیلوں کو نہیں دیکھا کرتے تھے اے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اور ہم بھی ندبتوں کو دیکھیں دلیلیں تو بہت ہیں ہمارے پاس ملاد کی اور اس لئے دلیلیں ہیں کہ ایک دو نہیں ہر سمانے میں ملاد النبی پر اماموں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں دلیلوں کی امبار ہیں مگر میں ان یہ جاہلوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو بعد بعد میں دلیل بھی مانگتے ہیں کس سے عوام سے مانگتے ہیں مولانا سے نہیں مانگتے ہیں ان کی عقل کا یہ حال ہے کہ ان کو جب بخار آ جاتا ہے تو انجینئر کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں علاج کر دو اور جب مکان بنانا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ مکان کا نقشہ بنا دو حجیب الٹی عقل ہے ان کی ارے بھائی جس فیلڈ کا جو ماہیر ہے اس سے پوچھنا بھائی ملاد بنانا کہاں ہے پوچھ کس سے رہا ہے عوام سے پوچھتا ہے اب یہ بات مولانا سے پوچھ کاروبار کیسا چل رہا ہے مندی کا دور ہے کیا حالات ہے یہ عوام سے پوچھ مولانا سے کاروبار پوچھتا ہے بچارے مولانا کو کاروبار کی کوئی پتا نہیں وہ اپنے مدرسے مسجد میں لگے ہیں مولانا سے کاروبار کے اور مولانا کیا چل رہا ہے آج کل بچارہ مولانا کیا بتائے گا مولانا سے حدیث پوچھ اور کیا چل رہا ہے آج کل وہ عوام سے پوچھ تو عوام سے مسئلہ پوچھتا ہے مولانا سے حل چل پوچھتا ہے حجیب الٹی حقل ہے اس کی اب آئیے اور دیکھ لیں میں دو چار ایک اور حدیث پیش کر دیتا ہوں بور تو نہیں ہو رہے نا میں چار گھنٹے بولوں گا اگر آپ سنیں گے تو پرابلم نہیں ہے مجھے میں تھکتا نہیں ہوں میں وحابیوں کو تھکاتا ہوں میں نہیں تھکتا اور کیوں نہیں تھکتا بریلی کے وٹامنس ملتے ہیں بریلی سے کانک لیں رضا کا نام لے لو ساری تھکاوت دور ہو جاتی ہے اور رضا کا نام وحابی کے سامنے لے لو جتنا فریش ہو اتنا منوس ہو جاتا ہے یہ تاثیر نام رضا کی حضرت امام محمد ابن سعاد تب انتقال ہوا دو سو تیس ہجری میں ابھی کون سا چل رہا ہے چودہ سو موٹا موٹا چلے ہوں چودہ سو تالیس بارہ سو سال پہلے کے محدیس تم کہتے ہونا یہ عقیدیں بریلیو کے نہیں یہ محدیسین کے اماموں کے عقیدیں ہیں بارہ سو سال پہلے کے محدیس امام محمد ابن سعاد ان کی بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے ات تبقات القبرہ تبقات القبرہ کے اندر یہ حدیث لکھتے ہیں اور پھر اس کو بہت سارے محدیسین نے لکھا اس کے حوالے میں آگے دے دوں گا ایک دو کتابوں کے میرے پاس یہاں بہت سارے حوالے ہوتے ہیں لیکن چند میں دے دیتا ہوں کیونکہ سنیوں کے لئے ایک ہی حوالہ کافی ہوتا ہے وہ تو وہابیوں پہ بوجھ لاتا ہوں میں یہ لے یہ بھی سمال یہ بھی سمال یہ بھی سمال دیکھتا ہوں کتنوں کا انکار کرتا ہے تو جتنوں کا انکار کریں گا تیری پول کھولیں گی پتا چلیں گا تیرا عقیدہ وہ ہے جو چودہ دو سال میں کسی کا نہیں ہے تو نے چودہ دو سال کے سب کا انکار کر دیا تو تو نیا ہے اس لئے میں تنے حوالے دیتا ہوں ورنہ سنیوں کے لئے تو ایک ہی حوالہ کافی ہوتا ہے حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن القاری ان سے امام ابن سعید روایت کرتے ہیں اور وہ اپنا خود کا ایک دیکھاوا عمل ایک دیکھاوا واقعہ بیان کرتے ہیں اور بارہا کا یہ واقعہ یہ تابع جلیل و قدر حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن القاری وہ کیا بیان کرتے ہیں کہتے ہیں انہو نظرہ الہی ابن عمر ودعا یدہو علا مقدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الممبر سمہ ودعا علا وجہی کہتے ہیں کہ میں نے بارہا کئی بار عبداللہ ابن عمر صحابی رسول عبداللہ ابن عمر فاروق عظم خلیفہ دوام کے صحاب زادے اور رسول اللہ کے جلیل و قدر صحابی کہتے ہیں میں نے ان کو اکثر دیکھا کہ جب وہ آتے مسجد نبی کی اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضر ہوتے بڑی طویل حدیث ہیں اور پھر آخری سو بیان کرتے ہیں کہ حضور کی زیارت کے بعد کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا کہ پھر حضور کے ممبر کے پاس آتے تو ممبر پر جہاں نبی تشریف رکھتے تھے اس ممبر پر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے تھے سمہ ودہا اپنے ہاتھوں کو پھیرتے تھے اور پھر اس کے بعد اپنے اس ہاتھ کو اپنے چہروں پر بدن پر ملنا شروع کر دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت مولانا فاروق رزوی صاحب قبلہ کیوں اپنے چہرے پر اس ہاتھوں کو ملتے ہیں کیوں اس ممبر پر ہاتھ پھیل رہے ہیں کہہ دونا یہ ممبر پوجوا ہے کبر چھوما تو کبر پوجوا ہو گیا انہوں نے ممبر چھوما تو ممبر پوجوا نہیں ہوئے اور کیوں چھوما رہے ہیں وجہ بتائی خود تابعی نے کہ ان کے چومنے کی وجہ کہ وہ جگہ جس پر نبی بیٹھے کچھ دیر بیٹھے اب نبی کی وہاں جس میں مبارک تو موجود نہیں ہے تو جہاں نبی کچھ دیر بیٹھ جائے صحابی کے نزدیک وہ جگہ چومنے کے لائق ہے تو جہاں نبی ہما وقت موجود ہو وہ قبر مبارک کتنے چومنے کے لائق ہو کہ رسول اللہ کی ایک حدیث دکھا سکتا ہے کوئی اہلِ حدیث پھر وہی بات گھوم کر آئی اللہ کے نبی نے کہا تھا میرے ممبر کو چومنہ چاکنہ دیکھو جہاں میں بیٹھ جاؤں اچھا گھر کو چومنہ بہت بڑا سواب ملیں گا ایک حدیث دکھا دوسری بھی ایک حدیث نہیں ہے اور جیسے کہا کہ اس کے حوالے اور بھی ہے سلی جی امام ابن حبان نے اس کو اپنی استقات کتاب کے اندر لائیا ہے تین سو چھوپن ہجری میں ان کا انتقال ہوا یہ سب کئی سو سال پہلے کے مہدیس ہی نے جی نمبر چار صفحہ گیارہ اسیقات ان کی کتاب امام قاضی آیاد لائے ہیں اس کو اششفہ اپنی کتاب جی نمبر دو صفحہ ستیانوے پہ ان کا انتقال پاس سو چھوالی ہجری میں ہوا اور آخر میں ایک بات سن لیں دو باتیں پھر میں اصل موضوع پر آ جاؤں گا ایمام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا تھا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلک کے بھی امام ہیں اور بتا دو یہ ایسے پہلے واحد مہدیس ہیں جنہوں نے حدیث کی سب سے پہلی کتاب بزابطہ لکھی مہدتہ امام مالک پہلے مہدیس ہیں یا دوسرے لفظوں میں قیدو کہ حدیثوں کو کتابی شکل میں لکھنے کا دستور اور رواج حضرت امام مالک نے سب سے پہلے قائم کیا کتنے بڑے مہدیس ہوں گے مدینے میں ننگے پیر چلتے تھے چپل اور جوتا نہیں پہنتے تھے سواری پہ سوار نہیں ہوتے تھے لوگوں نے پوچھا امام مالک لوگ ہستے ہیں آپ پر کتنا بڑا وقت کا امام ننگے پیر چلتا ہے ذرا سوچو آپ آپ کی بستے میں کوئی مولانا ننگے پیر گھومے تو آپ بولیں گے کیا ہوگئے مولانا کوئی پاگل ہو گئے پیر میں جوتا چپل ہی نہیں ہے پھر اگر آپ مولانا کوئی مولانا صاحب آئیے میری گاڑی پہ بیٹھ جائیے ہنڈا پہ بیٹھ جائیے میری بائیک پہ بیٹھ جائیے مولانا کہے نہیں نہیں میں آپ کی بائیک پہ نہیں بیٹھوں گا میں پیدا نہیں چلوں گا آپ کہیں عجیب مولانا ہے گاڑی پہ بھی نہیں بیٹھتا بولوں گے نا پاگل ڈکلئر کر دوں گے نا لوگوں کا وہی حال ہوا امام مالک آپ اتنا بڑے وقت کے امام یہ کیا معاملہ ہے ننگے پیر چلتے ہیں جوتا چپل کچھ نہیں پہنتے سواری بھی سوار نہیں ہوتے آپ نے فرمایا خاموش تم کیا جانو مدینہ کا اعترام یہ وہ سرزمین ہے جہاں میرے آقا کے قدم مبارک لگے ہیں مجھے حیاء آتی ہے کہ اُس جگہ کو میں جوتوں اور چپلوں سے رون دالوں اے ہی 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 سبحان اللہ یہ محبت تھی نا کیا دلیل ہے ان کے پاس ہی مم مالک کے پاس کیا مم مالک نے کوئی حدیث سنائی کہ لوگو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ حضور نے کہا مدینہ میں ننگے پیر گھومنا اگر تمہارا پیر اُس جگہ پڑ گیا کہ جس زمین پر میرا بھی قدم لگا تھا رہا تم بہت بڑے گناہگار بہت بڑے پاپی ہو جاؤں گے ایک حدیث تھی کہی امام مالک کے پاس حدیث نہیں ہے یہ محبت ہے پتا چلا عیسار محبت کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں ایمان کی ضرورت ہے سنیوں کے پاس چونکہ ایمان ہے اس لئے اظہار محبت کرتے ہیں جن کے بعد ایمان ہی نہیں وہ انہی میں لگے رہے تھے دلیل کہاں ہیں اور پھر امام مالک کا عدب دیکھو صاحب انہوں نے تو باقول وہابیوں کے بیدت میں انتیاہ کر دی ان سے بڑا بیدت ہی نہیں ہوں گا پھر تو کوئی مگر مجبوری میں ان کو بھی امام مالک کہنا پڑتا ہے اپنی قدیش کو تیار کیا انہوں نے ایک بات کے لئے اور کس بات کے لئے تیار کیا اس کو امام قاضی عیاد اس شفا میں لکل کرتے ہیں جلدو صفحہ پیتالیس اور شاہ عبدالعزیز مہدی سے دہلوی جن کو دیووندی بھی مانتے ہیں جن کو سنی بھی مانتے ہیں جن کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں شاہ عبدالعزیز مہدی سے دہلوی اپنی کتاب دستان المہدیسین صفحہ ونیس پر نکل کرتے ہیں کہ اپنی کنیز کو تیار کیا اور تیار یہ کیا کہ جب کوئی سوال کرنے والا آتا امام مالک کے بارے میں پوچھتا تو کنیز کہتی یہ بتاؤ مسئلہ پوچھنے آئے ہو کہ رسول اللہ کی حدیث سننے آئے ہو کہنے والا کہتا ہے مسئلہ پوچھنا ہے کہتی بیٹھو بیٹھا گروب میں بٹھا دیتی ڈرائنگ گروب میں بٹھا دیتی امام مالک کے پاس حاضر ہوتی کنیز کہتی آقا کوئی شخص آیا ہے مسئلہ پوچھنے آیا ہے امام مالک فوراں اٹھتے اس روم میں آتے کہتے ہیں شخص بتاؤ کیا مسئلہ ہے کیا فتوہ لینا ہے حضور یہ فتوہ پوچھنا ہے یہ مسئلہ پوچھنا ہے آپ جواب دے دیتے مگر آنے والا آتا کنیز پوچھتی مسئلہ پوچھنے آئے ہو کہ رسول اللہ کی حدیث سننے آئے ہو کہتا رسول اللہ کی حدیث سننے آیا ہو مسئلہ نہیں ہے مجھے حضور کی حدیث سننا ہے کنیز پھر آتی کہتی ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیے اس کو بیٹھک روم میں بٹھا دیتی امام مالک کے پاس آتی ارز کرتی حضور کوئی شخص آیا ہے اور اللہ کی نبی کی حدیث سننا چاہتا ہے راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا امام مالک اٹھتے گسل خانے میں جاتے اگرچہ گسل کیا ہوا بھی ہو پھر دوبارہ گسل کرتے کپڑے جو پہنے تھے اگرچہ ابھی ہی کیوں پہنے نہ ہو وہ کپڑوں کو بدل کے بانتے اور جتنی دیر میں آپ تیار ہوتے کنیس کیا کرتی اودھو لبان کو اس سے لگاتی اُدھ بیٹھا گروم میں لے آتی اس پہ اودھ کوئلوں کو جلتے ہوئے کوئلوں پر اودھ ڈالتی لبان ڈالتی پورا کمرہ خجبو سے مہکتا امام مالک امامہ بہنکار جھبہ بہنکار گسل کر کے نئے کپڑے زیبتن کر کے ممبر پر آتے کہتے اے شخص اب سن مجھ سے رسول اللہ کی حدیث اے سبحان اللہ سبحان اللہ کون سی حدیث میں تھا یہ اندازہ لگائیں جو نبی کی حدیث سنانے میں اتنی محبت اور عدب کا ہزار کریں وہ نبی کی کتنی عدب کرتے ہوں گے نبی سے کتنی محبت کرتے ہوں گے مگر کیا کوئی اہلِ حدیث ایک ایسی حدیث دکھا سکتا ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ امام مالک کے پاسی کوئی ایک ایسی حدیث ہو کہ امام مالک سنو اللہ کے نبی کی حدیث آئی ہو کہ اللہ کے نبی نے کہا سنو جب میری حدیث بیان کرنا تو گسل کرنا کپڑے بدلنا امامہ ضرور پہننا امامہ نہ ہو سر پر تو حدیث مت بیان کرنا اور جب حدیث بیان کرنا جس کمرے میں آؤ اس کمرے میں خوشبو سے اس کمرے کو موتر کر دینا وہ یہ ایک ایسی حدیث یہ امام مالی کی محبت کا عالم تھا اور تمہارا عالم تو ہے کہ گڑرو اور نالو پر تم حدیثیں سناتے ہو کھڑے ہو گئے آو آو بھائیو آو 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 جماعت بناو چلو کہیں بھی فضائل عامل لیا کھڑے ہو گئے یہ تمہارا حال ہے اور یہی نہیں اب آئی ایک سب سے بڑے بیدتی امام کے بارے میں بتا رہا ہوں حکم لگانا ہے تو ان کو بیدتی بولو بریلیوں کو بیدتی بہت بول لیا تم نے کچھ پڑو اندھو نا بیناو نا بیناو کچھ پڑو اس کے بعد مو کھولو اس لئے بریلی کی مولانا سے مناظرہ نہیں کرتے ان کو پتا ہے اپنی پبلک کو لبانانا آسان ہے بریلی کے مولانا کے سامنے بیٹھنا بڑا مشکل ہے کیونکہ مناظرے میں لپاس ہی نہیں چلتی کتابیں چلتی ہیں اور ایک روتا ہے گلتا لیپٹاپ لے کے گھوم رہا ہے میں نے کہا تقریر میں کرتا ہوں لیپٹاپ نہیں کرتا میں چھوپ ہو جاؤں کیونکہ لیپٹاپ بولیں گا لیپٹاپ چلانے کے لئے بھی قابلیت چاہیے انپڑ آدمی لیپٹاپ نہیں چلاتا پڑا لکھا چلاتا ہے تو لیپٹاپ اس لئے نہیں رکھا جاتا کہ یہ تقریر کرتا ہے یا میں اس کا محتاج ہوں نہیں پبلک اس کی محتاج ہے کہ جب تک اس سے دکھاؤ نہیں پبلک مانتی نہیں ہے پرابلم یہ ہے میں لیپٹاپ کا محتاج نہیں ہوں یہ تو ٹیکنیکل چیزیں تو ابھی آئیے نا اور تقریر تو میں ایک زمانے سے کر رہا ہوں بچپنے سے کر رہا ہوں بہت سے علماء بیٹھے ہوں گے شاید جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے میں آج کی پیداوار نہیں ہوں تمہاری طرح اٹھارہ سال کی جب عمر تھی میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی سب سے پہلی کتاب میں نے اٹھرہ سال کی عمر میں لکھی تھی قرینہ زندگی اور یہ ایسی کتاب ہے کہ وابڑے بھی چھاپتے ہیں اس میں رد بھی ہے تب بھی چھاپتے کیوں بولتے ہیں بکتی بہت زیادہ ہے عامہ دنیسی سے بہت ہوتی ہے تم نے ابھی پہچھانا نہیں مجھے بیٹا بابا جرجیس بلتکاری بابا وہ آپ نہیں سمجھوں گے میں لپٹاپ کو لے کے اس کا نام کیوں لے رہا ہوں ایک تقریر میں اس نے دلیل کا جواب نہیں لپٹاپ بابا کم ایک کیا جواب دوں وہ لپٹاپ لے کے گھومتا ہے ارے جاہل کے بچے میں زبان سے کہوں یہ ایک دلیل ٹھیک ہے کچھ کو یقین ہوں گا کچھ کو نہیں ہوں گا اور لپٹاپ سے دکھا دوں تو یقین بڑا کے کم ہوا تو میں تو بڑی چیز کر رہا ہوں تو الٹا ہے یعنی جو عیب ہے اس کو ہنر بنا لیا اور جو ہنر ہے اس کو عیب بنا لیا تو جھوٹے قصے سناتا ہے جھوٹے حوالے دیتا ہے اور تیری عوقات نہیں کہ تو ہمارے سامنے بیٹھ کے بات کر لے اب آئیے سب سے بڑے عبیدت امام جس کو سب سے زیادہ ہی مانتے ہیں اور لکھنے والے کون ہے اس واقعے کو جو میں بیان کر رہا ہوں امام ابن حجر اسکلانی جنہوں نے بخاری کی شرعہ لکھی اب بخاری کی شرعہ کا مقدمہ لکھا انہوں نے حدیت الساری کے نام سے جن نمبر ہے اس کی ایک صفحہ نمبر چار سو نبے فتح الباری شرح البخاری کے نام سے مشہور ہے فتح الباری شرح البخاری جن نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو نبے وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب بخاری لکھنا شروع کیا دو لاکھ حدیثوں کو جمع کیا اے ہے سبحانہ دعا سو دو لاکھ حدیثوں کتنے سال جمع کیا ونیس سال تک انیس سال لگ گئے بخاری حدیثوں کو جمع کرنے میں دو لاکھ حدیثوں کو جب جمع کر لیا ایک جا کر لیا تو پھر حدیثوں کو چھاٹنا شروع کیا جو ان کے اصول کے مطابق صحیح تھی اس کو لکھتے گئے جو ان کے اصول کے مطابق صحیح نہیں لگتی تھی ان کو اس کو ہٹاتے گئے دو لاکھ حدیثوں میں تھے جب چھاٹا چھاٹا تو بچی کتنی بچی سات ہزار پانسو ترسٹھ کتنی سات ہزار پانسو ترسٹھ حدیثیں بچ گئی اور اگر اس کو تقرار کے ساتھ جو حدیثیں آئی ہیں سحی بخاری میں اس کو چھاٹے تو اور کچھ کم ہو جاتی ہے اس میں اب جب اتنی حدیثیں ان کے نزدیک صحیح لگی اب انہوں نے کہا اس کو میں کتاب کی شکل میں لکھ دو صحیح البخاری کے نام سے اس کو لکھو جامع صحیح کے نام سے لکھو تو انہوں نے کلم اٹھا کے لکھنا نہیں شروع کیا اب جب یہ سات ہزار پانسو ترسٹھ حدیثوں کا انتخاب کر دیا کہ یہی مجھے امت تک پہنچانی ہے تو خانے کعبہ آئے رہنے والے تھے بخارہ کے خانے کعبہ آئے خانے کعبہ آنے کے بعد ایک مکان قرائے سے لیا درہ سنیں بیدتیں کتنی ہو رہی ہے قرائے سے مکان لیا امام بخاری نے مکان لینے کے بعد جب حدیث لکھنے کا جدی نرادہ ہوتا مکان پہ گسل کرتے نیا لباس پہنتے بیت اللہ خانے کعبہ میں آتے کلم اور دوات کاغذ لے کر دو رقات نماز پڑھتے شکرانے کی صرف ایک حدیث لکھتے اور اڑ جاتے بس ایک حدیث دوسری حدیث نہیں لکھتے ہو ایک حدیث لکھتے ہو اڑیاتے پھر دوسری حدیث لکھنا کا ارادہ ہوتا پھر گھار آتے پھر دوبارہ گسل کرتے بھئی وضو ٹوٹا نہیں ہے گسل ختم ہوا نہیں ہے کوئی احتلام نہیں ہو گیا ہے کسی سے مباشرت نہیں کیے پاک و صاف ہے وضو بھی برقرار ہے مگر محبت اور اس کا عالم دیکھو دوسری حدیث لکھنا ہے تو نیا وہ گسل نیا کپڑا نیا لباس پھر دوبارہ نماز پھر آتے روم پر پھر نہاتے ہیں پھر لباس بدلتے ہیں پھر خانے کعبہ میں آتے ہیں پھر دو رکعت نماز پڑھتے ہیں پھر ایک حدیث لکھتے ہیں یعنی سات ہزار پانچ سو ترسٹھ کی تحدیثوں کو لکھنے کے لیے پندرہ ہزار ایک سو چھبیس رکعتیں نماز پڑھی اے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ صرف بخاری لکھنے کے لیے اور پانچ سات ہزار پانچ سو ترسٹھ مرتبہ گسل کیا سات ہزار پانچ سو ترسٹھ مرتبہ لباس بدلا ذرا امام بخاری سے پوچھا امام بخاری بتائیے رسول اللہ کی ایک حدیث بھی تو آپ نے بخاری میں ایسی نہیں لکھی کہ اللہ کے نبی نے کہا خبردار خبردار جب میری حدیث لکھنا تو گسل کرنا آپ نے خود ایک ایسی کوئی حدیث نہیں بیان کی تو اگر ایسی کوئی حدیث ہوتی تو ہم مان لیتے بھائیس حدیث پر آپ کا عمل ہو رہا تھا نبی کی کوئی حدیث نہیں صحابہ کا کوئی عمل نہیں ایک حدیث آپ نے کسی صحابی سے بھی نہیں روایت کی صحابی تو چھوڑو کسی تابعی سے بھی روایت نہیں کی ارے تابعی تو چھوڑو تب تابعی سے بھی آپ نے روایت نہیں کی کہ ایک کوئی ایسی حدیث ہوتی کہ جس میں آقا بیان کرتے ہو یا صحابی کہہ رہے ہو یا تابعی کہہ رہا ہو یا طبع تابعی کا عمل ہو کہ یہ کہ جب تم رسول کی حدیث لکھو تو خانے کعبہ میں لکھو جب لکھنے بیٹھو تو پہلے گسل کر لو گسل کے بعد دو رکار نماز شکرانی کی نفل پڑو اور صرف ایک لکھنا دوسری مت لکھنا یہ اصول و ذابطہ امام بخاری نے لایا کہاں سے حدیث تو ہے ہی نہیں اور ہو تو دو کام کرو وہاں بھی ہو یا تو حدیث دکھاؤ یا امام بخاری پہ بیدتی کا فتوہ لگاؤ دونوں میں تمہیں موت آ جائیں گی نہ تم حدیث دکھا سکوں گے نہ امام بخاری کو بیدتی بول سکوں گے تو پتا چلا کہ تمہارا بیدتی کا فتوہ اپنا خود ساختہ ہے یہ تمہارا اپنا بنائے ہوئے اصول کے تحت ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ امام بخاری کی محبت تھی رسول اللہ سے حدیث لکھنے پر یہ رسول اللہ کی حدیثوں کو جمع کرنے پر محبت کا اظہار تھا اور اظہار محبت کے لئے ان کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں تھی ایمان و محبت کی ضرورت اگر صرف اس طرح کے واقعات بیان کروں تو پوری رات چھوٹی پڑ جائے پوری رات چھوٹی پڑ جائے کئی دن کم پڑ جائے مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند مثالیں ساتھ اٹھ مثالیں میں نے پیش کی ہے یہ سمجھنے والے کے لئے کافی ہے کہ اظہار محبت کے لئے دلیل کی حاجت اب جو پوچھے کہ جلوس کیوں نکالتے تو جواب دے دو کہ ہم اظہار محبت میں نکالتے ہمیں دلیل کی حاجت نہیں اگر دلیل چاہیے تو جا پہلے امام بخاری سے پوچھ کہ گسل کرنا اور ایک حدیث لکھنا یہ کس حدیث میں آیا ہے اگر تجھے جلوس کی حدیث چاہیے امام مالک سے پوچھ کہ مدینے میں ننگے پیر گھمنا کس حدیث میں آیا ہے اگر تجھے جلوس کی دلیل چاہیے تو جا امام مالک سے پوچھ کہ حدیث بیان کرنے سے پہلے امامہ اور کمرے میں خوشبو مہکانہ یہ کس حدیث میں آیا ہے اگر تجھے جلوس کی دلیل چاہیے تو جا ثابت بنانی سے پوچھ کہ اناس ابن مالک کے ہاتھ چومنے کی دلیل کہا ہے جا عبداللہ ابن عمر سے دلیل پوچھ ممبر کو چومنے کی دلیل کہا ہے جا ان صحابہ سے پوچھ کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ناک مبارک سے رید کو خارج کر دے اس کو چہرے اور بدن پر ملنے کی دلیل کہا ہے جا ان سے دلیل پوچھ مگر سوال تو یہ کہ دلیل خود ان وابڑوں کے پاس بھی نہیں ہے نہیں ملانے کی اور شریعت کا اصول یہ ہے یاد رکھئے کہ اصول شرع یہ ہے کہ ممانیت کے لئے دلیل چاہیے جواز کے لئے دلیل کی حاجت نہیں مثال کے طور پہ آپ کو ایسی چیز کھاتے ہیں جس کو آپ جائز سمجھتے ہیں اور جائز ہے مثلا آپ بریانی کھاتے ہیں سمجھانے کے لئے مثال دے رہا ہوں تو بریانی کے جائز ہونے کے لئے اتنا ہی کافی کہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب جائز ہے چاول جائز ہے مسالے اس میں جائز ہے اس میں گوٹ جائز ہے سب کو ملا دیا سب جائز ہے آپ اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ہم کہے کوئی جائل کھڑا ہو جائے کہ مجھے بتاؤ بریانی کیا رسول اللہ نے کھائی ہے کہ کبھی تو کسی کا باپ نہیں دکھا سکتا مگر یہ وہابی تنا بدبودار فرقہ ہے کہ مو کھولے تو بدبو نکلتی ہے یہ بس ایک ہی رٹ لگاتا ہے صاحبہ نے ملاد بنایا کیا دلیل کہا ہے دلیل دو دلیل دو ہم نے کہا جلوس کی جو دلیل مانگتا ہے تیرے آقا لوگ جو ہے نیشتل ڈے مناتے ہیں اس کی دلیل کبھی اپنے آقاوں سے پوچھا اب انشاءاللہ میں گفتو کو آگے کروں گا لیکن آئیے ملاد نہ منانے کی ان کے پاس کیا دلیل ہے بڑی عجیب دلیل ہے ڈاکٹر زاکر نائک کو سننے آپ سب سے پہلے ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ ملاد نہیں منانا چاہیے سنیے آپ دیکھیں گے ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں خصوصاً انڈیا پاکستان اور ممالک میں کہ ایک عیدہ ملاد نبی منائے جاتا ہے وہ بدہ آب دو پروفیٹ اور اگر آپ دیکھیں گے یہ بارہ ربی اول ہے اور جانب تک کہ ہمیں حدیث کے روشنی میں ہمیں یہ ثابت نے ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سرگیرہ بنائیں یا صحابہ نے یا تائین یا تبتائین نے کبھی یا تائین یا تبتائین نے کبھی ان کا سرگیرہ بنائیں تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میں نے سرگیرہ بناو یا کبھی صحابہ زینے بنائیں اور اگر آج ہم ان کا سارگیرہ بناتے تو یہ بدت ہو جاتا ہے تو سارگیرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا کوئی اسلام مذہب کے اندر نہیں ہے قرآن میں بھی نہیں شریعہ میں نہیں یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے بتائیے ملاد نبی کا ہر کلچر ویسٹرن ہے تو ان کے عقیدے میں کہ نبی ویسٹرن ہے کہ دیسی ہے کون ہے بھائیس بہت تھنڈے بیٹھے آپ لوگ میری بات سمجھ میں آری ہے کہ نہیں آپ لوگوں کے ہاں کچھ حرکت تو کرو سبسٹیج پہ حرکت ہو رہی ہے پبلک بلک لگتا ہے کہ ویڈیو پہ چہرے دیکھ کر آپ سکتے میں آگئے اور سوچ رہے ہیں کہ رات میں نیند آئیں گی کہ نہیں آئیں گی اتنے دلیدر منو چہرے دیکھ لیے کہ حالت یہ ہے کہ کل رات خواب میں جناب کو دیکھا ساری صورت کل رات خواب میں شیطان کو دیکھا کل رات خواب میں شیطان کو دیکھا ساری صورت جناب کیسی تھی تو آپ کو ایسا تو نہیں لگ رہا ہے نہیں بھائی آیت القرصی پڑھ کے آپ سو جائیں گا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوں گا اور اگر کسی کو پوری آیت القرصی بھی یاد نہ ہو منو چہرے آپ دیکھ لیے انشاءاللہ آپ رات میں نہیں ڈریں گے سب تین بار یا رضا یا رضا بول کے سو جائیں گا تو مولوی صاحب کیا ساری مولوی بول دیا گستاقی ہو گئی معافی چاہوں گا بھائی ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کونسے ڈاکٹر ہے اپنا پیشہ چھوڑ کے یہاں آگئے ڈھوڑوں کے ڈاکٹریں بولتے ہیں اللہ جانے کہا کہ ڈاکٹر ہے بھائی ہوں گے وہ ڈاکٹر جس بات کے بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے سالگیرہ مرانے کا حکم ہمیں حدیث میں نہیں ملتا دلیل اس کو صاحبہ نے نہیں منایا تائین اور تبہ تائین نہیں منایا تائین ہمیں آج تک سمجھ بھی نہیں آیا یہ کس بلا کا نام ہے یہ اسلامی کس کالر ہے ان کا جس کو تابعین اور تبہ تابعین بولنا نہیں آتا جو تابعین اور تبہ تابعین نہیں بول سکتا وہ ان کے ہاں کا اسلامی اسکالر ہے اور ایک تقریر میں جرجیز بولتا ہے میرا رد کرتے بھی کہ ڈاکٹر زاکر نائک اتنے بڑے علامہ ہیں کہ وہ موت دے تو فاروق جیسے دس پیدا ہو جائے میں نے کہا ایک فاروق آج ہے تیرے جیسے دس شیطان بھاگ جائے اور میرا پیشاب تو اتنا اچھا سمجھتا ہوں میں کہ کوئی مجھ سے کہے نا زاکر نائک پر کر دو میں کہوں نہیں میرا پیشاب اور زیادہ ناپاک ہو جائیں گا مانا کہ پیشاب ناپاک ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے زاکر نائک پر کروں گا تو اور زیادہ ہو جائے تو یہ ہے ان کے اسلامی کی سکالر جس کو تابعین اور تابعین بولنا نہیں آتا تائین نہیں منایا تابعین نہیں منایا صحیح بات ہے تابعین اور تابعین نے کبھی منایا ہی نہیں تابعین نے منایا بات بھی چاہیئے اچھا پھر کیوں نہیں منانا تو دوسری دلیل یہ ہے کہ ویسٹن کلچر ہے یعنی یہ اصول ہے حدیث نہیں ہے ان کے پاس پوری جماعت دیوبندی پوری جماعت اہلی حدیث کو چیلنج ہے خدا کی قسم صرف ایک ایسی حدیث جس دن تم دکھا دوں گے ایک حدیث صرف تم جس دن ایسی دکھا دوں گے کہ جس میں یہ ہو کہ رسول اللہ نے حکم دیا خبردار خبردار میرا ملاد نہ منانا ورنہ بیتتی بن جاؤں گے میرا ملاد کا سکر بھی نہیں کرنا ورنہ مشرق ہو جاؤں گے جس دن ایسی کوئی ایک حدیث دکھا دوں گے خدا کی قسم ہم ملان منانا بن کر دیں گے حدیث دکھا دیں گے جس کام سے نبی نے نہیں رکھا تو کون رکھتا ہے تو نبی ہے کہ شدیت بنا رہا ہے تو کون ہے اب چلو بھائی ویسٹن کلچر تھا اس لئے جائز نہیں تو زاکر نائک کو ہی دیکھ لیتے ایک بار ترہ دیکھ لیجئے آپ بھائی 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 اینیلیس دکٹر زاکر نائک اینیلیس جیسا کہ میں نے آج کیا خواتین و حضرات ہماری یہ آج کی آخری نشست ہے کچھ سمجھ میں آیا آپ کے آسمان سے ایک انڈا نازل ہوا دوسرے لفظوں میں کہے دوں نجد کی مرگی نے ایک انڈا دیا انڈے میں سے زاکر نائک جیسا چوزا نکلا یہ کون سا کلچر ہے یہ کون سا تحصیب ہے بھائی جو لوگ فلمیں دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں منی بھائی انڈے میں سے نکلا کرتی تھی پہلے کچھ پرانے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے ہیلن کی گانے آتے تھے پرانی ہیلن ڈانسر تھی پرانی فلموں کی انڈوں میں سے ہی نکلتی تھی وہ اس کا کہیں اس سے تعلق تو نہیں ہے بھائی یہ کون سا کلچر ہے ہمیں بتاؤ اتنا خوبصورت اسٹیج لاکھوں روپے کا اسٹیج بنایا آسمان سے انڈہ نازل ہوا انڈے میں سے زاکر ناگ نام کا چوزہ باہر نکلا یہ تقریر دینی ہے تقریب دینی ہے بقول تمہارے اسلام کی تبلیغ کے لیے تم نے یہ اسٹیج سجایا ہے اسٹیج کے اسلام کی تبلیغ کے لیے یہ انڈوں میں سے نکلنا آسمانوں سے انڈوں کو اتارنا یہ لائٹوں کے ساتھ منی بھائی کی طرح آنا یہ کون سا کلچر ہے یہ ویسٹن کلچر ہے ہالیوڈ کلچر ہے والیوڈ کلچر ہے کون سا کلچر ہے ہمیں بھی بتاؤ کون سا کلچر ہے اور آناؤنس بھی ایسا ہو رہا ہے دیکھیں ہمارے آناؤنسمنٹ کیسا ہوتا ہے فرق دیکھیں کون اسلام پر ہے اور کون انگریز کی اولاد ہے میں آیا تو کیا نعرے لگے فاروق رضوی نہیں لگے نعرے تقدیر اللہ اکبر آ رہا ہے مولانا نام اللہ کا بلند ہو رہا ہے نعرے رسالت یا رسول اللہ مسلح کے آلہ حضرت زندہ بات اور یا رہے لیٹس ویلکم تکٹر ساکر نائک کیا ہے بھئی کونسی اسلامی تحجیب ہے پھر آئے جناب آرے اسلامی تقریر کرنے لباس اسلامی نہیں انگریزوں کا لباس ٹائی انگریزوں کی مگر میلار ویسٹن کلچر نظر آیا ان کو اپنا ڈراما ویسٹن نظر نہیں آتا جبکہ میلات تو صحابہ نے بھی منایا میلات کا ذکر قرآن اور حدیث میں بھی ملا اماموں نے کتابیں لکھی مگر یہ جو کلچر تم نے ویسٹن کلچر تم نے اپنایا اس کے بارے میں بھی ہمیں ایک حدیث ملی مگر حدیث یہ نہیں ملی کہ انڈے میں سے نکلو حدیث ہمیں یہ نہیں ملی کہ جب تم ممبر پہ آؤ تو انگریزوں کا لباس پہن کراؤ ہمیں حدیث ملی تو یہ من ملی کیا ملی من تشبہا بے قوم ان فاہوا منہم جو جس قوم کی نقل کرے وہ انہی میں سے ہے بے سک بے سک حق ہے کس کی نقل ہے کون سا کلچر ہے بھائی یہ ہمیں بھی تو بتاؤ مگر وہابی نے صرف سوال کرنا سیکھا ہے کیونکہ اس کی پیدائش خود ایک سوالیاں نشان ہے خود اس کی پیدائش ایک سوالیں نشان ہے پوری زندگی سے سنیوں سے سوال پوچھتا یہ کرتے ہو دلیل کا اب خبید تو بھی تو کبھی جواب دے کہ تم یہ کرتے ہو اس کی دلیل کا خدا کی قسم اگر رسول اللہ چاہتے میرے آقا کو تو اتنا اختیار تھا اگر حضور اس انداز کو پسند کرتے تو انڈوں میں سے حضور نہیں آتے جنت سے سواری اور براک آتی آقا براک پہ سوار ہو کے مزید نبی میں آتے بے شک بے شک سبحان اللہ نعرے تدبیر نعرے رسالت مسلقِ عالی حضرت جشنعین ملاد النبی کون سا بھئی تا آقا کے لیے مگر آقا نے سادگی کو اختیار کیا اور دوسرا دیکھئے جب ہمارے علماء آتے ہیں تو ہم اللہ کا نام بلند کرتے ہیں رسول کی رسالت کا اظہار کرتے ہیں جب یہ نازل ہوا یہ بلا اتری تو تالیاں بج رہی یہ کون سا کلچر ہے وہ بھی جان تیرے ہجڑا آ گیا ہے اس کو یہی چیز پسند ہے جس کو جو پسند ہے وہی دو یہ ہے ڈاکٹر زاکین نائی ایک ساب کو اور سوال لو مر چکے ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر اسرار ہے ان کو بھی ملا سے کتنی چھیڑے یہ چھڑتے چھڑتے ہم مر گئے والا حضرت نے کہا نا مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹیں گا کبھی چرچہ تیرہ مر گئے وجود ختم ہو گئے ذرا سنیں ان کی چتبات اور گھشتیں کہ لابن نبی ایک نئی عید ہو گئی ہے کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے یہ فعلون مالا یو مرون وہ اپنی ہی جات کرنا روایات ہیں اپنی ہی جات کرنا بدعات ہیں اپنی ہی جات کرنا رسومات ہیں ان پر لگے ہوئے اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت رسول کے عشق کے جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی طاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدْهِ فَهُوَ مُومِنُنُّ تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت سے وہ مومن ہوگا وَمَنْ جَاهَدَهُ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُومِنُّنُّ اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زمان سے وہ بھی مومن ہوگا وہی تین درجے وَمَن جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُومِنُ دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا فَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْایمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلْ اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے کتنی نفرت ہیں دیکھا ہم نے جملے سنیں عیدِ مِلَادُ النَّبِي ایک نئی عید ہو گئی ہے عید پرانی ہے تم نئے ہو بھئی مِلَادُ النَّبِي کیا ہے لفظ سنیں مِلَاد مولود سے بنا ہے مولود یعنی پیدا ہونا پیدائش بچے کا پیدا ہونا مِلَادُ النَّبِي اسی سے بنا ہے مِلَادُ النَّبِي یعنی نبی کی پیدائش کا دن یعنی نبی کی پیدائش کا ذکر تو نبی آج پیدا ہوئے کے پہلے ہوئے ارے بولو بھائی چودہ سال پہلے ہو گئے نا تو ملاد النبی پہلے ہوئی یا نہیں ہوگی یہ نئی عید کہاں سے ہوگی پھر کہتے کہ اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا ایک ایک جملے پہ پوست مارٹم کرتے چلیں گے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا سوال یہ ہے کہ یہ اصول کس نے بنایا ہے کہ جس کام کا رسول نے حکم نہیں دیا وہ ناجائز ہے یہ اصول کس نے بنایا اس کا نام بتاؤ یہ بہت سنجیدہ سوال ہے اور یہ ایسا سوال ہے کہ اگر اس کو سننی یاد کر لے نا خدا کی قسم ان کے بڑے سے بڑے علامہ کا پاجامہ گلہ کر سکتا ہے میں بہت سے میداری سے کہہ رہا ہوں میری تقریق ہے کہ ایک جملہ بہت امپورٹنس ہوتا ہے اس کو سننے آپ جب بھی کوئی تم سے پوچھیں یہ تم کرتے ہو صحابہ نے کیا کیا رسول نے حکم دیا کیا اس سے پوچھو جو کام صحابہ نے اور رسول نے نہیں کیا جس کام کا رسول نے حکم نہیں دیا وہ کام ناجائز ہے یہ اصول کس نے بنایا اس شخص کا نام بتاؤ جی کون امام ہے کون سا عالم ہے کون سا بزرگ ہے کس نے یہ اصول بنایا اس کا نام بتاؤ کہ جو کام نبی نے نہیں کیا جس کام کا نبی نے حکم نہیں دیا یاد رکھئے نبی کا حکم نہ دینا ناجائز کی دلیل نہیں آگے میں اس کی دلیلوں میں اماموں کی اقوال پیش کروں گا لیکن اپنی جگہ کیونکہ آگے اور بھی کچھ چہرے آپ کو دیکھنے ہیں تو ان کے اعتبار سے وہ پھر وہاں جواب آ جائیں گے اپنی جگہ لیکن ابھی میں گفتگو بس اصول بتاتا چلو کہ اصول شرع یہ ہے کہ جس کام کا نبی نے حکم نہیں دیا جا جس کام کے بارے میں نبی کا کوئی حکم نہ ہو وہ ناجائز ہے یہ نہیں ہے ناجائز کیلئے ممانیت کی دلیل چاہیے ورنہ میں کچھ مثالیں دیتا ہوں نبی نے قرآن کو کتابی شکل میں جمع کرنے کا حکم نہیں دیا مگر یہ جمع کس نے کیا سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے اور ایک زمانے تاکہ وہ کشمہ کشکہ شکار رہے حضرت عمر کہتے رہے قرآن کو جمع کر دیجئے اس کے حافظ انتقال کر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں جنگوں میں جاتے ہیں جہادوں میں شہید ہو رہے ہیں ایسا نہ ہوگی جتنے حافظ قرآن ختم ہو جائے امت تک قرآن پھر پہنچیں گا نہیں قرآن ختم ہوں گا تو حضرت عبو بکر یہی کہتے رہے سعی بخاری میں موجود ہے میں وہ کام کیسے کروں جس کام کو رسول نے کیا نہیں وہی کشمہ کشتی کہ نبی نے حکم دیا نہیں مگر صحابہ نے جب اسرار کیا اور بتایا کہ نبی نے نہیں بولا نبی نے کیا نہیں اس کا مطلب ابو بکر یہ تھوڑی ہے کیوں نہ جائی دے تو ابو بکر پھر مان گئے اور جمع کیا اور ابو بکر صدیق خود کہتے ہیں ان کی روایت خود آتی ہے سعی بخاری میں کہتے ہیں کہ عمر بار بار اسرار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے میرے دل میں یہ خود بعد ڈال دی کہ قرآن کو کتابی شکل میں جمع کر دیا جائے اور جب قرآن کتابی شکل میں جمع ہوا اور لایا گیا تو ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا فرمایا یہ بڑی اچھی بیدت ہے حاضر نعم البیدت یہ بیدت تو ہے لیکن کیسی ہے اچھی ہے نعمت والی بیدت پتا چلا بیدت دو طرح کی ہوتی ہے ایک بری اور ایک اچھی حضور نے حکم نہیں دیا مگر ابو بکر نہیں کیا اور آگے آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا تین روز ترابی کی نماز پڑھائی جماعت سے پھر وہ آپ نے ترک کر دیا ایک حدیث کہیں نہیں ملیں گی آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک حدیث میں مائیکل آل دکھا دے کہ حضور نے کہا ہے لوگو میرے بعد تم ترابی کی جماعت قائم کر لینا نہیں بلکہ اس کے برقس حضور کیا کہتے ہیں جب صحابہ نے کہا ہے دو دن میں نے پڑھائی یا تین دن پڑھائی مجھے اندیش آئے کہ اگر میں پھر پڑھاؤں تو قید تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم اس کو پھر عدا کرنے میں کوہتائی کروں گے تو تم بہت بڑے گناہ کا ارتقاب کروں گے بڑے گناہ گار ہو جاؤں گے کس نے ترابی کی جماعت قائم کی بولو بھائی حضرت عمر فاروق نے حضور کے وسال کے تقریبا تقریبا دھائی سال تین سال کے بعد حضرت عمر کوئی حصل نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے نبی نے تو حکم نہیں دیا میں وہ کام کیوں کروں اور پھر ترابی کی جماعت قائم ہی نہیں کی بلکہ اس کو واجب قرار دے دیا صاحبہ بھائی واجب کیسے ہو گئی آئیے تیسری دلیل سنیں عثمانِ غنی کے زمانے میں ایک ازان کا اضافہ ہوا قدبے سے پہلے کی ازان حضور کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی یا وہ ساری قدبے سے پہلی والی ازان ہوتی تھی کونسی جمعے کے دن سب قدبے کے پہلے ایک ازان ہوتی تھی اس سے پہلی ایک ازان ہے وہ عثمانِ غنی نے شروع کیا کیا عثمانِ غنی کو نہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا مگر انہوں نے دیکھا کہ لوگ پھیل گئے ہیں مدینہ بڑھ چکا تھا ان کے زمانے تھا بہت سے وہ لوگ ہیں جن کو پہلی ازان سے اطلاع نہیں ہوتی تو ایک اور ازان بڑھا دو تاکہ جن کو اطلاع نہیں ہوئی جو اپنے کاروبار میں مصروف ہے دوسری ازان سننے کے بعد کم سے کم جمعہ پڑھنے آ جائے دوسری ازان کا اضافہ کیا امیر اماویہ نے اپنے زمانے میں مسجد نوی میں محراب تعمیر کیا رسول کے زمانے میں محراب نہیں تھا محراب کی رسم کس نے نکالی معلوم ہے آپ کو حضرت امیر اماویہ اور ایک اور بڑی عشق کی بات بتاؤں میں آپ کو بات آگئی محراب پر عمر بن عبدالعزیز پہلے مجدد ہے صحابی نہیں تابعی بھی نہیں ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی نے اپنے زمانے میں یا حجاج کے زمانے میں مسجد نوی کی تعمیر کیا اور خوبی خوبصت بنایا تو انہوں نے محراب کو کیا کیا محراب کو کچھ آگے بڑھا دیا مطلب میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھ آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کیا کیا محراب پیچھے تھی اس کو کیا کر دیا آگے بڑھا دیا کیوں آگے بڑھایا پوچھا گیا ہے کہ عبدالعزیز آپ نے وہ کام کیوں کیا جو صحابہ نے نہیں کیا حضرت کے زمانے میں جو مسلح تھا وہ پیچھے چلا گیا اور آپ کے زمانے میں مسلح آگیا آگیا انہوں نے کہا تم نہیں سمجھوں گے یہ محبت کی بات ہے وہ صحابہ تھے جو نبی کے مسلح پہ کھڑے ہوتے تھے آج ویسے لوگ نہیں صحابہ کی طرح کہ نبی کی جگہ کھڑے ہو میں نے مسلح اس لئے آگے کر دیا کہ جہاں نبی کے قدم تھے اب ہمارے امام کے وہاں سر ہو کہاں ہیں اب سر امام کا جہاں نبی کے قدم بتائیے نماز ہو رہی ہے اللہ کی مگر سر کہاں جا رہا ہے عقیدت کیا بول رہی ہے نبی کی بارگاہ میں جھکرا ہوں عدب میں دل محبت رسول میں جھکرا ہے سر خدا کی بارگاہ میں سجدہ میں جھکرا ہے تو امیر امامیہ نے محراب کی تعمیر کی صحابہ کے بہت بعد میں حدیثوں کی کتابیں لکھی گئی صحابہ کو نہیں سمجھ میں آیا کہ نبی نے حدیثوں کو لکھنے کا تو کوئی حکم دیا نہیں ہم ہی کتابیں لکھ لیں بعد کی اماموں کو کیوں سمجھ میں آیا پھر حدیثوں کی مختلف قسمیں کی گئی کتابوں کی قسمیں ہوئی جامعہ سنان مسناد معاجم دنیا بھر کی قسمیں بنائیں بنائیں گئی پھر حدیثوں کو پرخنے کے لئے جراؤ تعدیل کا فن اجاد کیا گیا پھر اسمہ اور عجال پہ کتابیں لکھی گئی جراؤ تعدیل پہ کتابیں لکھی گئی پھر حدیث کو پرخنے کے لئے اسمہ اور عجال جراؤ تعدیل کے فن کے ذریعے حدیثوں کو صحیح اور نادرورت اور غلط قرار دیا گیا مجھے بتائیے کیا صحابہ کے دمانے میں سب ہوا پھر فتاوے دینے شروع ہوئے مولانا علمہ فتوے دیتے تھے آپ کو صرف ایک حوالہ بتا دوں کہ ابن تیمیہ جن کو غیر مقلدی بہت مانتے ہیں اس نے فتوے کی کتاب لگی جس کا نام ہے مجمع الفتاوہ پیتیس جلدوں میں یہ فتاوے لکھی ان وابیوں سے پوچھو کہ ابن تیمیہ کہ ان پیتیس جلدوں کو اٹھاؤ اور جلا کر راکھ کر دو آگ لگا دو اس لئے کہ تمہارا تو کہنا ہے کہ ہمیں صرف قرآن و حدیث کافی ہے ہم کسی امام اور عالم کو نہیں مانتے تو اپنے باپ ابن تیمیہ کہ یہ پیتیس جلدوں کی فتاوے کیوں چھاپتے ہو اس کی ضرورت کیا ہے کیا صحابہ نے کوئی فتاوے کی کتاب چھاپی کبھی نہیں ملیں گا وجہ کیا ہے اصول شرع یہ ہے کہ جی چیز سے شریعت منانہ کرے وہ کام کیا ہے جائز ہے اب یہ ہم نہیں کہتے آئیے ذرا حدیثی سن لیجیے آپ اس تعلق سے درش شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ دیکھائیے بھائیس کرن پہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ سیدن و علیہ محمد ندد مار فیلم اللہ صلاتم دعیمتم بے دوامن ملک اللہ صلی اللہ دیکھ رہے ہیں کتاب کونسی ہے سنان ابن ماجہ سنان ابن ماجہ باب باب العطیمہ یعنی کھانے کا بیان امام ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار تین سو چھ سٹ کے تحت یہ حدیث لائے ہیں امام ابن ماجہ کہتے ہیں ان سلمان الفارسی اقالہ سعیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان السمنی والجبن والفرا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عن روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے لوگوں نے سوال کیا پوچھا ہے اللہ کے نبی گھی کے بارے میں کیا حکم ہے ہمیں گھی کا حکم بیان فرمائے پانیر کے بارے میں کیا حکم ہے بیان فرمائے اور والفرا فرا کے دو ترجمے کیے لوگوں نے ایک یہ ہے کہ جنگلی گدھا جنگلی گدھا ہوتا ہے نا اس کے بارے میں اور بعض نے اس کا یہ مفہوم لیا کہ فرا سے مراد ہوئے چمڑے کا لباس چمڑے کا لباس پہننے کا کیا حکم ہے اب بہرحال یا تو چمڑے کا لباس ہے یا وہ جنگلی گدھا ہے تو تین چیزوں کے بارے میں نبی سے پوچھا جا رہا ہے اللہ کے نبی ان کے کھانے کے بارے میں ان کے استعمال کے بارے میں کیا حکم ہے کیا ہم گھی کھا سکتے ہیں کیا ہم پنیر کھا سکتے ہیں کیا جنگلی گدھے کا گوش کھا سکتے ہیں یا ہم جانور کا لباس کا جو ہے چمڑے کا لباس پہن سکتے ہیں جن جانوروں کو عام طور پر کھایا نہیں جاتا جو حلال نہیں ہے سوائے سور کے اللہ کے نبی نے کیا جواب دینا چاہیے تھا بولو سیدھا سا ایک جواب بھئی یہ حلال ہے پنیر حلال ہے جنگلی گدھا حرام حرام بتا دیتے حلال بتاتے نہیں نبی نے ایک اصول و ثابتہ دے دیا کہا کہ آنے والے دنوں میں ایسی کئی چیزیں آئیں گی جس کے حلال اور حرام میں تم کنفیوز ہو جاؤں گے میری حدیث تمہیں ملیں گی نہیں اللہ کے کلام میں وہ چیز ملیں گا نہیں تو ایک اصول و ثابتہ کا کیا دے رہے آقا فرماتے قالا کہا سنو جو کچھ حلال ہے اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں بیان کر دیا ہے اور جو کچھ حرام ہے وہ بھی اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے اور کہا جس چیز کے بارے میں اللہ رسول خاموش ہو وہ چیز تمہارے لئے جائز ہے جس کو اللہ نے منع نہ کیا ہو وہ جائی جس کو رسول نے منع نہ کیا ہو وہ جائی جس کو منع کیا گیا کتاب اللہ میں بیان کر دیا اور جس کے بارے میں کتاب اللہ میں بیان ہی نہیں ہوا نہ میں نے حدیث میں تمہیں روکا تو جب میں نے نہیں روکا تو ملہ گونوں تہہ روکے جب نبی نے ہی روک رہا ہے تو ملہ کیوں روک رہا ہے بھائی تو اب ملاد منانے کے لئے ہمیں دلیل اس کی نہیں دینا ہے کہ کس نے منایا اور کس نے نہیں منایا تمہیں دینا ہے کہ کس نے روکا اور کس نے منا کیا کہ صحابی نے منا کیا یہ دلیل تم دو جائز کے لئے ہمارے لئے اصول نبی کا کافی ہے کہ جس سے اللہ رسول نے تمہیں نہ روکا تمہارے لئے وہ چیز اور یہ کسی بریلی کے مولانا کا فتوہ دیا ہے میں نے کہ حدیث سے فتوہ دیا ہے بولو بھائی حدیث ہے نا سنانے ابن ماجہ سیاہ ستہ میں ہے نا اور پھر اس حدیث کو امام ترمیزی بھی لائے ہیں کتنی کتابوں کا انکار کروں گے بے غیر تو امام ترمیزی بھی اپنی سنان میں لائے ہیں کتاب اللباس کے اندر حدیث نمبر 1776 کے 26 کے تحت امام حاکم بھی اس حدیث کو لائے ہیں اپنی علم مستدرق میں حدیث نمبر 715 کے تحت امام طبرانی بھی اس حدیث کو لائے ہیں ماجم القبیر کے اندر حدیث نمبر 6124 کے تحت عدت امام حیسمی بھی اس کو لائے ہیں سوائید حدیث نمبر سات سو چور انوے کے تحت امام بہکی بھی اس کو لائے ہیں سنن القبرہ کے اندر حدیث نمبر ونیس ہزار سات سو باویس میرے پاس کئی حوالے ہیں یعنی وہاں سے لے کر یہاں تک ہر زمانے کے علماء اس حدیث کو بیان کرتے آ رہے ہیں اور اوصول یہی بیان کر رہے ہیں کہ جس سے اس سے اللہ رسول نہ منع کرے وہ تمہارے لیے جائیس ممانیت کے لئے دلیل چاہیے جو منع کرتا ہے وہ کتاب اللہ میں دکھا ہے منع کا لکھا ہے جو ناجائد جو حرام ملتا ہے وہ حدیث میں دکھا ہے حدیث میں رسول نے کہا روکا ہے مگر ان مولیوں کی بے غیرتی دیکھو کہا ملاد نئید ہو گئی ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا اور جب ایسی صورت ہو جائے کہ لوگ ملاد منائے تو کیا کرو ایسے لوگوں سے جنگ کرو جہاد کرو یعنی ملاد منانے والے ان کے نزدیک اتنے بڑے ہیں مشریک کہ ان سے جہاد کرنا ان پر فرض ہو گیا ہے جہاد کس سے کیا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں جو آپ کو تانے دیتے ہیں نا کہ برہ بھی سب کو کافر کہتے ہیں یہ خود ہمیں کافر کہہ رہے ہیں ان کے نزدیک کرسمت دے منانے والوں سے جہاد فرض نہیں ہے نیشنل دے منانے والوں سے جہاد فرض نہیں ہے وہ کسی اور معبود کا جنمدین منانے والوں سے جہاد فرض نہیں ہے کس سے فرض ہے جو اپنے نبی کی ملاد مناتے ان سے جہاد فرض ہے اور کہتے ہیں کہ ان سے جہاد کرو اور اگر تلوار سے طاقت سے جہاد نہیں کر سکتے تو کیا کرو پھر فَمَن جَهَدَهُ بِلِسَانِهِ فَاوَ مُؤْمِنُنُ تو زبان سے جہاد کرو ان کے خلاف زبان سے بولو ان کے خلاف زبان استعمال کرو یہ بھی ایک طرح سے زبان کا جہاد ہے اور اگر زبان ہلانے میں بھی ڈر محسوس ہو بریلیوں کی تعدہ زیادہ ہو اور دروں کو توڑ تار کر دیں گے یہ لوگ تو پھر کیا کرو مولوی صاحب کہتے ہیں فَمَن جَهَدَهُ بِقَلْبِهِ فَاوَ مُؤْمِنُونَ اپنے دل سے جہاد کرو اور اپنے دل میں ان سے نفرت رکھو کیا نبی کی پیدائش منانے پر اتنے بڑے مجریم ہو گئے کہ تم سے نفرت کی ضرورت پڑ گئی ان کو کیا قصور ہے آپ کا بتاؤ نبی پیدا ہوئے یہ بھائی ہم ذکر کر رہے ہیں کون سا اس میں گناہ ہو گیا بھائی نبی آئے خوشی مناؤ آج خوشے ہم کہ آج ہی کی تاریخ کو ہمیں ہمارا نبی محسر آیا ہمیں ہمارا نبی ملا نبی نہ ملتے ہماری زندگی کفر کے عالم میں گزرتی نبی نہ ہوتے ہماری زندگی دوزخو والی زندگی ہو جاتی نبی ملے تو ساری نعمتیں ہیں نبی ملے تو ساری برکتیں ہیں ہم اس بات کو لے کر اس تاریخ جیسی وہ تاریخ آئی جس تاریخ کو ساری نعمتیں آئی ساری برکتیں آئی اللہ کا انعام ہمیں دیا گیا ہم خوش ہو گئے آپ کے پیٹ میں کیوں تکلیف ہوئی کیا پرابولا میں اس میں کون سا گناہ کا کام کیا کیسے شرک ہو گیا کیسے ہم مشرک بن گئے کیسے ہم پر آپ کا جہاد فرض ہو گیا ارے ملاد منا کر تو ہم نے توحید کو بلند کیا ملاد منا کر ہم نے توحید کا تحفظ کیا ملاد منا کر ہم نے شرک کے راستوں کو روک دیا اور کیسے شرک کے راستوں کو ہم نے بن کیا کیسے ہم نے توحید کو بلند کیا اس لئے کہ ہمارے بھدرگوں نے ہمارے علماء نے دیکھا کہ پچھلی قوموں میں ایسا بھی ہوا حضرت عزیر علیہ السلام سو سال تک سوتے رہے سو سال کے بعد اللہ نے ان کو جب بیدار کیا عمر رکی بھی تھی جہان تھی وہیں ٹھیری بھی تھی جوان کے جوان تھے بیٹا بڑا ہو گیا باپ جوان ہیں دیکھا کہ بھائی یہ تو بہت بڑا کمال ہو گیا عمر بڑھتی ہے انسانوں پر یہ انسان معلوم نہیں ہوتے عزیر علیہ السلام کو قوم نے خدا کہہ دیا کہا عزیر اللہ کا بندہ نہیں ہے عزیر انسان نہیں ہے یہ خود خدا ہے جناب عیسی علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا موجزہ دکھاتے ہوئے مردوں کو چلاتے ہوئے دیکھا کڑیوں کو اچھا کرتے ہوئے دیکھا بیماروں کو شفاہ دیتے ہوئے نابیناوں کو آنکھیں دیتے ہوئے دیکھا کہا ابن اللہ ہے اللہ کے بیٹے ہیں تو ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ یہ تو چند موجزے تھے انبیاء کے چند موجزوں کو دیکھ کر قوموں نے انہیں خدا کا بیٹا کہی دیا نبی کے موجزے تو بے شمار ہے نبی کے موجزوں کی انتیاں نہیں سورج پلٹانا نبی کا موجزہ ہے جان کے ٹکڑے کرنا نبی کا موجزہ ہے مردوں کو جلانا نبی کا موجزہ ہے کنکروں سے کلمہ پڑھانا نبی کا موجزہ ہے ایسا نہ ہو کہ کل قوم رسول اللہ کو بھی خدا اور خدا کا بیٹا کہہ دے تو میلاد مناؤ تاکہ شرک کا راستہ بن ہو جائے ذکر کرو مصطفیٰ پیدا ہوئے عبداللہ والید ہے ماں آمنہ ہے دادا عبد المتلیب ہے تاکہ قوموں کے ذہنہ میں بیٹھ جائے جو پیدا ہوتا وہ خدا نہیں ہوتا جس کا باپ ہوتا ہے خدا نہیں ہوتا جس کی ماں ہوتی ہے وہ خدا کا بیٹا نہیں ہوتا تو ہم نے تو پیدائش کا ذکر کر کے تحفظ کیا تو ہوتا اور اُلتا چھوٹ کتوال کو راڑے تم نے ہم پر شرک کے پر لگا دی نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت اللہمہ فاروق رزبی صاحب قبلہ یہ تو بلکل اُلتا ہی حساب ہو گیا اور تمہارے پاس سب یہی گھٹیا دلیلیں صاحبہ نے نہیں منائے صاحبہ نے نہیں منائے چھلئے ان کو سن لیجئے بھائی ان کو بھئی یہی سوال ہے ان کو بس یہ کون صاحب ہے خدا کے واسطے درنا مر تو دکھاؤں میں کیا کرے بھائی شکلیں ایسی ہیں شکلیں ہی ایسی ہیں نورانیت کہاں سے رہیں گی جب دن رات نبی کی گستاکی کرتے ہیں نورانیت سعودیہ میں رہتے ہیں سنیے کیا کہتے ہیں مجھے کل ہی کسی بھائی نے کلیب بھیجا حضرت قادری صاحب کا وہ کھول کے بیٹھ رہے ہیں کتابیں دسویں صدی میں اس نے منایا بارویں صدی میں اس نے منایا نامی صدی میں اس نے منایا آٹھویں صدی میں اس نے منایا بدرکوں کے حوالے دے رہے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے یہ حوالے دے کے کیا کمال کر لیا یہ تو ہم خود مان رہے ہیں کہ یہ کام شروع ہوا ہے چھٹی صدی ہجری کے لاست میں ملک مظفر نے شاہِ عربل نے اس بدرک کی بنیاد رکھی اگر آپ کو دعویٰ ہے ایمان کا عقیدے کا تو مجھے دکھاؤ ابو بکر نے منایا عمر عثمان طرح سعید سعید زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین نے منایا صحابہ کا دور جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا بہترین دور میرے میرا پھر میرے باعت پھر اس کے بعد تابعین نے منایا تابعین نے منایا محجسین نے منایا آئیمہ دین نے منایا یہ تو چھٹی صدی ہجری سے آپ نے اس کی بدرکی بنیاد رکھی ہے اور آپ پیش کر رہے ہو پبلی کے سابرے کتابیں کھول کے کہ دیکھو جی فلاں نے منایا یعنی دیکھو یہ ہے جاہل قوم کہتے ہیں مولانا طاہر القادری پاکستان کے کتابیں کھول کے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھئی چھٹی صدی میں بھی ملاد فلاں امام نے کام منایا فلاں امام نے منایا ہمیں بتاؤ ابو بکر نے منایا یعنی یہ جتنے چھٹی صدی ساتوی صدی آٹھوی صدی پاس سو صدی تین سو صدی جتنے تھے سب بے عقوب سے عقل مند کا بچہ اب پیدا ہوا ہے عقل دیکھو وہ امام تھے ان کو حدیثیں نہیں ملی اس پھٹیچر کو ساری حدیثیں مل گئے ان کو اتنا سا اصول نہیں سمجھ میں آیا ابو بکر نے نہیں منایا ہم کیوں کتابیں لکھ ڈالیں اس پر ارے جاہل کے بچے صحابہ نے اگرچہ نہیں منایا انہیں یہ حدیث کا اصول معلوم تھا کہ صحابہ نے مروجہ طریقے سے نہیں منایا مگر نبی کی ملاد سب نے منائی اگر ملاد صحابہ نے نہ منائی ہوتی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ابھی دو میٹ میں ثابت ہو جائیں گا کہ صحابہ نے ملاد منائی تھی کہ نہیں منائی تھی ان کی اقلوں میں کیا ہے معلوم ہے گوبر بھرا ہوا ہے اور اوپر یہ دوپٹے رکھیئے ایسے ہیں کہ اقل میں کچھ گزتا نہیں ہے اور دوپٹے میں ایک بات بتا دو یہ دوپٹے بھی اس لئے اورتے ہیں کہتے ہیں دیکھو بھائی ہم جو بولتے ہیں دس بھائی کے دڑکوے میں بس سن لو ہمیں مناظرے کے چیلنج مت کیا کرو تم لوگ ہم دس بھائی دس کے دڑکوے میں ہی بول سکتے ہیں مناظرہ بریلوی لوگ تم بہت مناظرے مناظرے کرتے ہو ہم نے دوپٹے اولڈی ہے تاکہ بتا دیا کہ ہم پردہ دار خواتین ہیں غیر محرم مردوں کے سامنے نہیں آتے اب زیادہ پریشان مت کرو ہمیں بس ہمیں دس بھائی دس کے دڑکوے میں بول لے دو یہ ہے ان کا اصول تو بہرحال بات کہاں تھی کہ سارے امام لکھتے آ رہے ہیں کتابے تو ساوہ نے منایا نہیں ہو کہتے دو میٹ میں میں ثابت کرتا ہوں حضور کس تاریخ کو پیدا ہوئے وقت کیا تھا بھائی صبح صادق فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت صبح صادق رات جا رہی ہے صبح آ رہی ہے رات جاتے جاتے بھی مصطفیٰ کا دیدار کر رہی ہے اور دن نکلتے نکلتے مصطفیٰ کا استقبال کر رہا ہے یہ ہے وہ وقت خاص نہ رات کو مایوسی نہ دن کو مایوسی ایک دوسرے میں فقر نہیں کر سکتے دن میں پیدا ہوتے رات مایوس ہو جاتی شکایت کرتی رب قدیر مجھے محروم رکھا رات میں پیدا ہوتے دن شکایت کرتا اور وردگار نے کہا دونوں کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا اس وقت اپنے حبیب کو بھیجوں گا کہ اے رات تو بھی دیدار کر لے اے صبح تو بھی استقبال کر لے صبح صادق کو پیدا ہوئے بارہ تاریخ تھی مہینہ کونسا تھا رب الول شریف کا اچھا جب حضور پیدا ہوئے تو کچھ حالات کیا تھے بھائی شبریل نے چار جھنڈے گاڑے سنا ہے نا آپ نے میرے پاس حدیثیں ہیں اگر ایک ایک حدیث مطن سے سناوں گا بہت وقت زیادہ ہو جائیں گا کیونکہ کچھ اور چہرے دکھانا ہے نا چار جھنڈے گاڑے بعض میں تین جھنڈے کی روایت آئی ہے ایک خانے کعبہ کی چھت میں ایک جو ہے مشرق میں ایک مغرب میں ایک صدرت المنتحہ پہ چار والی روایت میں ایک صدرت المنتحہ پہ تین میں صدرت المنتحہ کا ذکر نہیں مگر چار والی روایت لے کہ صدرت المنتحہ پہ ایک جھنڈا خانے کعبہ پہ ایک جھنڈا ایک مشرق میں ایک مغرب میں اے جبریل جھنڈے کیوں گاڑ رہے ہیں آپ جھنڈے کیوں لگا رہے ہیں جبریل نے کہا اے مصطفیٰ کے غلام سمجھا نہیں کیا تو زمین پہ سیر نہیں کرتا زمین پہ گھومتا نہیں تو اپنے ملک ہندوستان میں رہتا ہے نا جہاں جا رہا ایک جھنڈا نظار آتا ہے کونسا جھنڈا ہے تین رنگ کا اوپار سنتری کلر اورینج بیچ میں وائٹ نیچے گرین جھنڈا دیکھا ارے یہ جھنڈا کس کا ہے بھائی یہ انڈیا کی حکومت ہے انڈیا کا جھنڈا ہے جیسی ہم سارت سے تھوڑا آگے نکلے باہر گئے دیکھا ایک ہارا جھنڈا چاند بنا ہے تارہ بنا ہے جھنڈا کیوں بدل گیا کہاں حکومت بدل گئی پہلے جو تین جھنڈے دیکھے تھے وہاں حکومت کسی اور کی تھی یہ جگہ بدل گئی حکومت بدل گئی یہ پاکستان آگئے اچھا پاکستان ہے پھر ہم آگے بڑھے تو آگے بڑھے تو پھر تین پٹے والا آڑا والا ہم کو جھنڈا دیکھا ایک نیلا جھنڈ کلر ہے ایک سنتری ایک وائٹ ہے ارے بھائی کہاں یہ امریکہ آگیا حکومت بدل گئی جیسے جیسے سمین پر ہم بڑھتے گئے جھنڈے بدلتے گئے جھنڈے بدلے تو کہاں گیا حکومتیں بدل گئی تو جھنڈے بدلتے ہیں تو حکومتیں بدل جاتی ہیں جھنڈوں سے حکومتوں کا پتا چلتا ہے جھنڈوں سے حکومت کو اس کا سمبال ہوتا ہے جھنڈوں سے حکومت معلوم ہوتی ہے اے جھنڈے کیوں گاڑے جبرل کہیں گے مشرق میں اس لیے گاڑا مغرب میں اس لیے گاڑا تاکہ معلوم ہو جائے وہ ساتھ آ رہی ہے مشرق سے مغرب تک جس کی حکومت خانے کعبہ پہ جھنڈا اس لیے گاڑا کہ خانے کعبہ اس کا مرکز تہت اس سرہ میں جھنڈا اس لیے گاڑا کہ یہ وہ ساتھ ہے جس کی حکومت زمین سے لے کر عرش آزم تک اسی کی حکومت ہے وہی لا مقا کے مقی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے یہ نبی ہے جن کے یہ ہے مقا وہ خدا ہے جس کا مقا نہیں برہبا 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 عرش والے تری شوقت کا علو کیا جانے خسروہ عرش پہ اڑتا ہے فریرہ پہ جنڈے گاڑے گئے خانے کعبہ حضور کو سجدے میں جھکا معلوم ہے یہ نہیں سنا ہے یہ نہیں فریشتین آسمان سے نازل ہوئے مبارک بات دیا بی بی آمنہ کہتی ہے میرا گھر روشن ہو گیا خدا کی قسم ایسی روشنی شائعی مصطفیٰ کی آمد سے کہ میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا ساری حدیثیں موجود کتنی ساری حدیثیں موجود اور امام قاضی آیاد لکھتے ہیں کہ حضور کی جو دائی تھی ان کا نام تھا شفا کیا نام تھا یہ والدہ ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول کی عبد الرحمن ابن عوف بڑے چھلیل و قدر صحابی یہ دائی تھی وہ کہتی ہے خدا کی قسم میں حضور کی بارگاہ میں دائی کے فرائض انجام دے رہی تھی جب مصطفیٰ تولود ہوئے پیدا ہوئے میں نے دیکھا ناف بریدہ ہے ناف کٹیوی ہے خطنہ شدہ ہے میں حیران ہوئی کیسا جی بچہ ہے خطنہ شدہ آ رہا ہے ناف بریدہ ناف کٹیوی ہے آواز آئی حاطف نے کہا اے شفا یہ ہمارا بڑا محبوب بندہ ہے ناف بریدہ اس لئے پہ جائے کوئی ناف کٹ کے ایسا نہ جتائے کہ میں نے مصطفیٰ کی ناف کٹی تھی خطنہ شدہ اس لئے پہ جائے خطنہ کر کے کوئی مصطفیٰ پہ ایسا نہ بتائے اور اگر دائی حلیمہ پالیں گی خدا کی قسم دائی حلیمہ نے مصطفیٰ کو نہیں پالا مصطفیٰ نے دائی حلیمہ کو پال لائے کسی کا میرے محبوب پر احسان نہیں ساری کائنات پر محبوب کا احسان حدث شفا کہتی ہے میں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہل رہے تھے میں حیران ہوئی یہ کیسا بچہ ہے پیدا ہوتے سے ہی لب ہل رہے بچے پیدا ہوتے تو روتے ہیں بلکتے ہیں چیختے ہیں یہ لب ہل رہے ہیں میں نے اپنے کان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے قریب لایا آواز سنی مصطفیٰ کہہ رہے تھے عرب حبلی امتی عرب حبلی امتی عرب حبلی امتی بتایا کہ میں نبی ہوں اپنی امت کو جانتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے میری امت کو بگ دے حضرت شفا کہتی ہے کہ میں نے بی بی آمنہ کے پہلوں میں مصطفیٰ کو رکھا اچانک مصطفیٰ گائب ہو گئے نگاہوں سے اجل ہو گئے بڑا ایک نور کمرے میں آیا آکھیں چنڈیا گئی ہم احران ہوئے مرونے لگی ہائے کیا ہوا بی بی آمنہ پوچھتی ہے شفا کیوں رو رہی ہو کہتی ہے بی بی کیا بتاؤں آپ کا بچہ غائب ہو گیا بڑا حسین بچہ تھا مجھے اندیشہ ہے کئی جنات نہ اٹھا لے گئے ہو شیعاتین نے اچکنا لیا ہو تمہارے شہزادے کو تب یہ آواز ہے شفا گھبراؤ نہیں فوریشتے محمد کو اٹھا کر لے گئے تاکہ زمین کی سیر کر آکے پوری حکومت دکھا دے اے محبوب تیری حکومت کہاں کہاں ہیں پھر آپ فرماتے کچھ فرماتی ہے کچھ دیر بعد مصطفیٰ واپس آ گئے پھر کسی نے آواز دی میں نے سنا سننے والے نے کہنے والے نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی عرفہ اور عالی ہے اے شفا اسے فوریشتے لے گئے اس شہزادے کو اس بچے کو لے گئے ایک ترازوں میں تولا جبرین نے ترازوں میں تلوایا ایک پلے میں رسول اللہ کو رکھا گیا دوسرے پلے میں حضورﷺ کے ایک امتی کو رکھا گیا پلہ مصطفیٰ والا بھاری تھا پھر دو امتی کو رکھا گیا پلہ مصطفیٰ والا بھاری تھا پھر دس رکھا گیا سو رکھا گیا ہزار لاکھ کڑوڑ بڑھاتے گئے یہاں تک کہ ایک ایک پوری امت ایک پلے میں آگئی مصطفیٰ سب پر بھاری تھے جبرین نے کہا تولنے کا کام سلسلہ بن کر دو خدا کی قسم محمد کی شان یہ پوری قائنات ایک پلے میں ہو تو مصطفیٰ کی برابری نہیں کر سکتی نعرہ تکبیر یہ حدیث ہے یا نعرہ رسالت شانِ مصطفیٰ یہ حدیث آپ کو کہ جبرین نے آکھے سنائی کیسے آئی آپ تک کیسے پہنچی آپ تک امام قاضی آیاز فرماتے حدیثیں ایسے پہنچی کہ جب شفا ایمان لائی سرکار نے چیسی اعلان نبوت فرمایا ایمان لانے والوں میں سبقت کرنے والیوں میں تھی کیونکہ حضور کی پیدائش کے وقت تو موجدیں دیکھ چکی تھی جانتی تھی یہ آج نہیں تو کل ضرور نبوت کا اعلان کریں گے نبی ہے انتظار میں تھی کہ کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کریں اور میں ایمان لانے میں سبقت کروں ایمان لائی حضرت شفا امام قاضی آیاز اپنی کتاب شفا ان کی کتاب کا نام بھی اتفاق سے شفا ہی ہے اس میں فرماتے ہیں بڑے چھلی لوگ قدر امام ہیں کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام حضرت عبد الرحمان ابن عوف کے گھر آتے اور عبد الرحمان ابن عوف سے کہتے ہیں عبد الرحمان کیا آپ کی والدہ شفا گھر میں ہے وہ کہتے ہیں کہاں کیا بات ہے کیوں ہماری والدہ سے ملنا چاہتے ہو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری ماں سے اس لئے ملنے آئے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پیدائش کے حالات سنیں عبد الرحمان ابن عوف فرش بچھا دیتے اس پر کچھ چادر ڈال دیتے اپنی والدہ کے خدمت میں آتے کہتے ہیں امی جان میرے کچھ دوست اور احباب آئے ہیں رسول اللہ کی ولادت کے حالات سننا چاہتے ہیں کہ آپ انہیں سنائیں گی کہتی کیوں نہیں بیٹا مصطفیٰ کی پیدائش کے حالات سنانا بھی برکت کا سبب ہے یہ برکت سے میں کیسے محروم رہ سکتی ہوں حضرت شفاہ آتی صحابہ اکرام بیٹھے ہیں اور وہ پیدائش کے وقت کے واقعات بیان کرتی یہ واقعات شفاہ سے منتقل ہوئے صحابہ میں صحابہ نے ایک دوسرے سے روایت کیا صحابہ نے تابعین سے روایت کیا تابعین نے تابعین سے تابعین نے عمہ سے عمہ نے علمہ سے علمہ نے ہمیں بتایا کتابوں میں لکھا گیا ہر صدی میں لکھا گیا تو پتا چلا ملاد ہر صدی میں ہوئی آپ کہتے ہیں بھئی ملاد کا کوئی وجود ہی نہیں تو وجود نہیں ہوتا تو یہ پتا کیسے چلتا کہ آقا پیدا ہوئے لیکن آئیے ایک صحابہ اور رو رہے ہیں صحابہ نے منایا کہ ان کو سن لیجئے یہ بڑے خاص شخص ہے ان کا نام ہے بڑے عجیب نام ہے انہیں لوگ کہتے ہیں برادر عمران لیکن حرکت ہوئے تو آپ کو کہنا پڑے گا سشٹر عمران عمران صاحب کیا کہتے ہیں سنو گئے سمجھو اس خیامت خائم ہو گئی اب اللہ تعالیٰ بولے سنی خیامت کا دن معاقے ہو گیا سمجھو اس خیامت خائم ہو گئی اب اللہ تعالیٰ بولے چلو کون کو نہیں ملاد منائے تو ہم پورے منائے اللہم منائے 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 تب یہ جو ہاتھاں اٹھائیں گے نہ منائے 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 بلکہ اس میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ نہیں اٹھیں گا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نہیں اٹھیں گا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا نہیں اٹھیں گا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا نہیں اٹھیں گا خدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا نہیں اٹھیں گا کوئی صحابی کا نہیں اٹھیں گا پورے چندہ سو سال بھادوالوں کا اٹھیں گا اللہ تعالیٰ بولیں گے ہری تم لوگ کیوں منائے اللہ ہمارے نبی سے محبت کی عاشق رسول تھے منائے اچھا ایسا اچھا ابو بکر تم کیوں نے منائے کیا ہے کہ اللہ معاف کر تم ہو لیں گے کیا کر رہے تم لوگ اللہ پلٹ کے بولے گا کمبختوں میرے نبی کے صحابت ہونے کی وہ تم کیوں کی ہے ہاں آپ سنو قیامت کا دین ہو گیا قیامت کا دین آ گیا اب سارے اولین آخرین جمعہ اللہ فرمائیں گا کون کون ملاد بنائے ہاتھ اٹھاؤ درہا مولوی صاحب کی کوٹ والے بابو کی ذرہ جہالت سنو یہ مجمع بیٹھا ہے بڑا کثیر مجمع اب میں ایک سوال کرتا ہوں ات جلسے میں کون کون لوگ ہے جو کھانا کھا کے آئے ہیں ذرہ ہاتھ اٹھائیں سب ہی کھانا کھا کے آئے ہیں دو چار کم ہے مطلب سب کھانے والے لوگ زیادہ ہیں چلو اچھی بات ہے کچھ لوگوں نے نہیں اٹھایا انہیں بہت کم لوگ ہیں جو کھانا کھا کے نہیں آئے جلسے کے بعد کھائیں گے میں نے بھی نہیں کھایا میں بھی جلسے کی بات کھاؤں گا اچھا یہ بتائیں آپ دوسرا سوال تھوڑا سا پیچیدہ سوال ہے کون ہے جو مادر وطن کھا کے آیا ہے نہیں سمجھے آپ یہاں پابندی ہے کیا ہے مادر وطن میں پابندی ہے نہیں سمجھے ہی نہیں ہے ہمارے یہ بڑا موظف لفظ ہے کون ہے جو گوشت کھا کے آیا اور وہ بھی اس کا آپ سمجھے مادر وطن ہمارے ہم وطن ان کی مادر والدہ مطرمہ کون ہے جو گوشت کھا کون ہے جو گوشت کھا کے آیا مرگی کا کون اٹھائیے شرمائیہ میں سمجھانے کے لئے چیز بہت رہا ہوں کون ہے جو گوشت کھا کے آیا دو چار لوگ سب سبزی کھا کے آئے ہیں بھائی یہ ہاتھ کیوں اٹھوا رہا ہوں مولوی کی جالت سمجھو آپ اس لئے کہ میں اس مجمع کی کیفیتوں سے حالات سے نواقف ہوں مجھے نہیں معلوم کون کھا کے آیا کون نہیں کھا کے آیا وہ نبی کی شان ہے اللہ کی عطا سے کہ عیسیٰ مسیح کہتے تم کیا کھاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں کیا چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں اللہ کے بتانے سے اللہ کے دیئے وے علم سے تو جس اللہ نے عیسیٰ کو یہ علم دیا کہ کیا کھائے وہ بھی بتائیں کیا چھپائیں وہ بھی بتائیں وہ اللہ کتنا باخبر ہوں گا اب میری بھی کیفیت کیا ہے چونکہ میں کوئی ولی نہیں نبی تو مازاللہ نبی کے قدموں کے دھول کے کنکر کے کنکر کے جرے کے جرے سے چھونے والی چائے کے برابر بھی نہیں کڑوڑو فاروق مل جائے تو ایک ولی کے برابر غوث پاک کے برابر نہیں ہو سکتے تو صاحبی نبی کا مقام تو بہت عرف اور عالی ہے میں ایک عام انسان مجھے نہیں معلوم کون کھا کے آیا نہیں پتا گوشت کھایا ہے یہ سبزی کھایا مجھے نہیں پتا میں نے کہا اب ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھے تو تب پتا چلا کتنے کھا کے آئے کتنے نہیں کھا کے آئے ہاتھ اٹھا تو پتا چلا کتنے گوشت کھا کے آئے کتنے سبزی کھا کے آئے کیا اللہ بھی بے خبر ہے کہ کہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ بولو بھائی یہ ہے کفری عقیدہ یہ ہے ان کی چھہالہ جن لوگوں کو ابھی توحید نہیں معلوم وہ تبلیغ کرنے چلے پہلے تبلیغ کرنے سے پہلے توحید کے اصول و ذابطے تو سمجھ لو پہلے جان تو لو ارے پروردگارِ عالم تو اتنا باخبر ہے کہ دل میں جو حالات چل رہے ہیں میرے دل میں کیا چل رہا ہے یہ نہیں جانتے یہ بازو بیٹھے بالکل قریب سب سے قریب یہی مولانا صاحب ان کے دل میں کیا میں نہیں جانتا یہ ہماری بے بسی کا عالم ہمارے نا جاننے کا عالم لیکن ربِ قدیر کے جاننے کا عالم ان کے دل کے حالات سے بھی واقعی میرے دل کے حالات سے بھی واقعی ساری مخلوق کے حالات سے واقعی زمین کی طے میں رنگنے والے کیڑے کے دل میں کیا سوچ ہے کیا چل رہا ہے اس سے بھی واقعی پچاس سال کے بعد اللہ اگر مجھے حیات دے اور آپ کو حیات دے پچاس سال بعد میں کہاں رہوں گا کہاں بیٹھوں گا کس وقت کہاں ہوں گا مجھے نہیں معلوم رب کو معلوم کی جگہ بیٹھ کر اس وقت میرے دل میں کیا خیال گزر رہا ہوں گا پروردگار اس سے بھی واقعی اتنا باخبر اور ایسے باخبر خدا کو تم نے کیسا بے خبر بنایا اللہ کہے گا قیامت کی طرح ہاتھ اٹھاؤ کون کون ملاد منع کے آئے مجھے تو پتہ ہی نہیں کون ملاد منع ہے کون نہیں منع ہے ہاتھ اٹھاؤ اب مجمع میں ہاتھ اٹھیں گے چودہ سو سال بعد والے سارے بریلیوں کے ہاتھ اٹھیں گے اللہ ہم منع ہے ہم منع ہے ابو بکر صدیق کا ہاتھ میں اٹھیں گا اللہ کو پتہ نہیں تھا ابو بکر نے نہیں منایا ہاتھ نہیں اٹھایا تب پتہ چلا اچھا ابو بکر کا نہیں اٹھا ابو بکر نے نہیں منایا عمر کا ہاتھ نہیں اٹھا عثمان اگنی کا ہاتھ نہیں اٹھا مولا قائنات علیہ مرتضہ کا ہاتھ نہیں اٹھا عائشہ صدیقہ حسنہ کریمہ ان کا ہاتھ نہیں اٹھا سابہ کا نہیں اٹھا تو اللہ ان سنیوں سے کہیں گا اے سنیوں تم نے کیوں منایا ملاد کہیں اللہ عاشق رسول تھے تیرے نبی سے محبت تھی اس لئے ملاد مناتے تھے پھر اللہ ابو بکر سے کہیں ابو بکر تم نے کیوں نہیں منایا ابو بکر کہیں کیا کرے اللہ معاف کر دے نہیں منایا کیونکہ ہمارے زمانے میں ملاد تھا نہیں سمجھانا یہ چاہ رہے ابو بکر کہیں اللہ معاف کر دے ہمارے زمانے میں ملاد تھا نہیں تو اللہ پلٹ کر بولے گا یہ جملے تھے ان کے اللہ پلٹ کر بولے گا تمبختو یہ اللہ کی زبان ہے یہ اللہ کی زبان ہے اب پلٹ کر بولیں گا بھائی پیچھے کون بیٹھا ہے میں نہیں جانتا اب پلٹ کر دیکھوں گا تو پتا چلے گا لیکن رب کے لیے نہ پلٹنا ہے نہ اگلا ہے نہ پچھلا ہے نہ دائیاں ہیں نہ بایاں ہیں وہ چہتوں سمتوں سے پاک وہ سمتوں سے پاک وہ حدودوں سے پاک وہ لیبٹ سے پاک اس کے لیے نہ اگلا ہے نہ آگے ہیں نہ پیچھا ہے ان چیزوں سے پاک لیکن یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اللہ کو انہوں نے انسان بنایا انسان کے پیکر میں تصور کیا اللہ یوں بیٹھا ہے ہاتھ اٹھواتا ہے ہاتھ کھانے کے پتا چلتا ہے جنہوں نے نہیں بنایا پھر ان سے پلٹ کر بولتا ہے جنہوں نے بنایا ان سے پلٹ کر بولتا ہے کم وقت ہو جو کام میرے نبی کے صحابہ نے نہیں کیا وہ تم نے کیوں کیا تو بہرحال اس کا ہم تو جواب ابھی دے چکے میں دو تین جواب اس کے دلیل کے ساتھ اور دے دوں گا اس تعلق سے دو مولانا صاحب کو اور سن لی دیا اب یہ آپ کے خاص فیورٹ مولوی صاحب آ رہے ہیں ہاں پھر مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے حضرت فاطمہ سے پوچھو تعرف کرنے کی ضروعت نہیں کون صاحب ہے ہے نا پنارسی بابو بنارس کے ناجائی جوائی ہے سن لیجے اس کے بعد مجھے بتاؤ نبی اکرم کے بعد حضرت ابو بغر صدیق کا زمانہ آیا حضرت ابو بغر صدیق نے دو سال خلافت کی دو سال کتنے دو سال دو سال میں یہ بارہ ربی الاول کتنی مرتبہ آیا ہوگا دو مرتبہ ہم اہل حدیث ہیں ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام تمہیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں اس کی دلیل مانگتے ہیں مجھے اتنا بتا دو کہ دو مرتبہ یہ بارہ ربی الاول بلایا حضرت ابو بغر صدیق نے کبھی کمکمیں جلائے کبھی لائق جلائی کبھی اگر وقتی جلائی کبھی جلوس نکالا تم ایک دلیل دے دو حضرت ابو بغر سے میری عمر اس وقت بتیس سال ہے میں بتیس دن تک کنٹینیو جلوس نکال دیتا ہوں تاکہ میرے ہر ایک تال کے بدلے میں ایک پورا ہو جائے اور میں کفارہ ادا کر دیتا ہوں چلیے ابو بغر صدیق نے جلوس نہیں نکالا ہم بھی جلوس نہیں نکالتے ابو فیض یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں آگے وہی پھر انہوں نے عمر کی عثمانِ گنی وہی سب بولی ہے وہ اترا سنانے کی ضرورت نہیں ہے بات آپ کے سمجھ میں آگئی تو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابو بغر صدیق نے دو سال خلافت کا دور رہا نہیں نکالا حضرت عمر کا دس سال رہا نہیں نکالا عثمانِ گنی کا سات سال رہا انہوں نے نہیں نکالا حضرت علی کا پھر بھی چند سال رہا انہوں نے نہیں نکالا کسی صاحبی نے نہیں نکالا مجھے صاحبی سے عمل بتا دو کووال ہے یہ اہلِ حدیثوں کا کووال میں بتیس سال کا ہوں یہ بتیس سال کا ڈھوک دکھ رہا ہے کتہ بڑا جھوڑ بول رہا وہ تو اللہ کا شکر ہے بتیس بورس کبہ چلے تو ابھی دودھ کے داڑ ٹوٹے ہیں میں تو ابھی امہ کی گودھ سے آیا ہوں کوئی بھروسہ نہیں سے ابھی بھی میرے موں سے امی کے دودھ کی بو آ رہی ہے ابھی ابھی دودھ پینا چھوڑا ہے بتیس سال کا ہی منوس صاحبی نے ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم دلیل مانگتے ہیں تمہارا قصور یہ نہیں ہے کہ دلیل مانگتے ہیں قصور یہ ہے کہ تمہیں مناظرے کے لئے دعوت دی جاتی ہے سبحان اللہ تمہیں معلوم ہے کہ جب تم بریلی کے سامنے بیٹھوں گے تو تمہارا پاجامہ آگے سے گیلا پیچھے سے پیلا ہو جائیں گا سبحان اللہ بیچ رہے تم اپنی قوم کو اللو بے اقو بنا سکتے ہو لیکن بریلی کے مولانے کے سامنے تم نہیں بیٹھ سکتے ہو سارے واہبی جلوس کے دن بارہ ربیل اول کو میں کہتا ہوں ایک چٹی باتیں اس پر ایک سو ایک نمبر لکھاؤ گلنا بہیہ بہت جلتی ہے تمہاری یہ لو ایک سو ایک نمبر پر ڈائل کریں سمجھ رہے ہیں نا ایک سو ایک نمبر کس کا رہتا ہے آپ اتنے خاموں بیٹھے ہیں مجھے تھوڑا سا یہ حسن ہے کہ حسان ہی کے لئے سب بولنا پڑ رہا ہے ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو مولانا صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگوں کی یہی دلیل ہے آج تک کی سو سے نایاب دلیل جو سارے واہبیوں نے کھوجی ہے ایک بولی جو ایک چوسہ بولتا ہے وہی مرغہ تک بولتا ہے سارے وہی ایک کی بولی صاحبہ نے منایا کہ بتاؤ ابو بکر نے منایا کہ بتاؤ عمر نے منایا کہ بتاؤ اب تین سوال میرے نیشنل ڈے کی صاحبی نے منایا بتاؤ اور نیشنل ڈے کیا ہوتا ہے میں آگے دکھاؤں گا اس میں کیا ہوتا ہے ہر سال سعودیہ عرب میں چوبیس ستمبر کو جشن منایا جاتا ہے کیوں چوبیس ستمبر ونیس سو چوبیس کو انہوں نے سعودیہ پہ قبضہ کیا تھا آکڑے بھی دیکھیں سال بھی تھا ونیس سو چوبیس تاریخ بھی تھی چوبیس وحابیوں کا عدد بھی ہے چوبیس اور چوہے کا بھی عدد ہے چوبیس سبحان اللہ چوہا کپڑے کترتا ہے یہ دین کترتا ہے اور امام بخاری ایک باب قائم کرتے ہیں سعی بخاری کے اندار اس کا نام ہے علامت المنافق منافق کی علامت کا بیان اب باب نمبر ہے چوبیس سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ربط ہے سعی مسلم میں امام مسلم چاہو دیکھ لو کھول کر چیننج کر رہا ہوں سعی مسلم اٹھاؤ سعی مسلم میں امام مسلم باپ قائم کرتے بڑا جیب اتفاق امام بخاری بھی اسی باپ نمبر کے تحت حدیث لاتے امام مسلم بھی اسی باپ کے تحت لاتے امام مسلم نے باپ قائم کیا خسال وشمائل منافقین منافقین کی خسلتوں اور ان کی فطرتوں کا بیان باب نمبر ہے چوبیس دونوں نے چوبیس چوبیس پہ حدیث لائی منافقوں کے بارے میں کیوں ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی آنے والے زمانے میں جو وہابی ہوں گے وہی سب سے بڑے منافقوں جی جی اس لئے چوبیس نمبر ملاو ان کو کہ ان کا عدد بھی چوبیس ہی ہوں گا علم امچت کہتے ہیں تو یہ ہے چوبیس نیشنل ڈے کس نے ملایا مجھے بتاؤ چیلنج ہے تو اب مولوی لوگ کیا جواب دیتے کہتے ہیں نہیں سنگے سنگے صاحب وہ نیشنل ڈے جو ہے ہم دنیا سمجھ کے مناتے ہیں دین سمجھ کے یہ جلال الدین کاسمین کا ایک مولوی ہے اب اس کا بھی شکل دکھاؤں گا میں بھی وہ اس نے جواب دیا کہا آرے صاحب سنو 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 یا اٹینشن مت لو ہم اگر نیشنل ڈے مناتے ہیں نیشنل ڈے کیا ہوتا ہے میں نے بتایا انیس سو چوبیس کو جشن ہوتا ہے ننگی لڑکیاں نچاتے ہیں یہ لو میں بہت سے ویڈیو تو دکھا بھی نہیں سکتا آپ کو جلسے کا تقدس اجازت نہیں دیتا ننگی لڑکیاں قلمے کی چادرے چستوں پر لپیڑ کے ناچتی ہے شراب نوشی ہوتی ہے کڑوڑو اربو روپے کے آتش بازی ہوتی ہے پٹاکے پھوڑے جاتے ہیں آیاشی کا وہ بازار گرم ہوتا ہے کہ ننگا پن بھی اس کے سامنے پھیلے وہ ننگا پن ہوتا ہے اربو روپے کے کیک کاٹے جاتے ہیں مگر آج تک کسی وہابی اہل حدیث مولوی کی سبان نہیں کھلی کسی نے نہیں کہا ہمارے آقاوں جب ہم میلاد پر اعتراض کرتے تو نیشنلٹے منانا کاسے جائز ہے اس لئے نہیں بولتے وہ جانتے ہیں جس دن بولیں گے اس دن پاپی پیٹ کا سوال زکاة خیرات صدقات بھیگ سب ملنا بند ہو جائیں گے آقا ناراض ہو جائیں گے آقا ہم آپ کو کچھ نہیں بولیں گے ساری تبلیغ کا ٹھیکہ ہندوستانیوں کی لئے لے رکھا ہے آپ کے لئے تو چھوٹ ہے آقا تو نیشنلٹے کس نے منایا ہے جواب ہے دنیا داری ہے دین سمجھ کے نہیں مناتے ہم نے کہا سوال یہ نہیں ہے کہ آپ دین سمجھ کے مناتے ہیں یہ دنیا سوال یہ ہے کہ ننگا ناچنا شریعت میں جائز ہے کہ نہ جائز یہ بتاؤ کڑوڑوں روپے کے بم پھوڑنا جائز ہے کہ نہ جائز شراب پینا جائز ہے کہ نہ جائز بندگوں کو اڑھانا بندگوں کی گولیاں ہوا میں فائر کر کے برباد کرتے ہیں یہ جائز کے نہ جائز سڑکوں پہ رکاساؤں کو نچاتے ہو یہ جائز کے نہ جائز تم اپنے ملک کے چشنے کے لئے جلوس نکالتے ہو یہ جائز کے نہ جائز یہ جائز اور نہ جائز بتاؤ ہمیں جو اصول تم نے ہمارے لئے بنا رکھا ہے کہ صحابہ نے نہیں کیا وہ اصول یہاں کیوں یاد نہیں آتا اور جب تم کہہ رہے یہ دنیا داری ہے یہ دنیا سمجھ کے مناتے ہیں تو پھر دوگلے کیوں بنتے ہو جب سعودیہ کا نمک کھاتے ہو کہتے اسلامی حکومت ہے اسلامی نظام چل رہا ہے اسلامی دفتور ہے اسلامی کانسٹیوشن ہے اسلامی نظام ہے وہاں پر تو ایک طرف جب جلوس اور اس کی بات آتی ہے جو کہتے دنیا داری ہے تو پھر اعلان کر دو کہ سعودیہ اسلامی ملک نہیں دنیا دار ملک ہے دوسرے ملکوں کی طرح یہاں بھی دنیا داری ہے مگر عجیب دو گلاپا نہیں ہے ان کا ایک طرف کچھ ہے ایک طرف کچھ ہے نیشنل ڈے کی کچھ جھلکیاں میں انشاءاللہ آگے دکھا بھی دوں گا آپ کو نیشنل ڈے بتاؤ کس سے ابھی نے منائے اور ایک بڑی مزیدار ابھی اس سال جو ستمبر گزرا ابھی تو گزرا ابھی ستمبر اکٹوبر نومبر ایک دیڑھ مہینہ پہلے کی بار کتنا وہ نیشنل ڈے تھا مالو میں آپ کو بڑے بڑے ہیڈنگ لگی ہوئی تھی بڑے بڑے بہنار جگہ جگہ بہنار ایٹی نائنٹھ ور نیشنل ڈے ون نبی ور جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ سعودیہ میں صاحب اسلامی حکومت ہے وہ غلط ہوتے تو ان کی حکومت کیسے آتی ابھی آئی ہے یہ شروع سے نہیں ہے کون سا ان کا نیشنل ڈے تھا بولو بھائی ون نبی نبی پکڑ لو موٹا موٹا تم اگر پہلے سے ہوتے تو ون نبی ور نہیں ہوتا چودہ سا اکتالیس ور ہوتا ون نبی ور بنا کر تم نے بتا دیا تم نئے ہو ابھی آئے تمہیں سو سال بھی نہیں ہوئی لیکن آئیے میں دو حوالے آپ کے سامنے ہی پیش کر دیتا ہوں آپ اس کے لئے دروش شریف پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا شفینا و حبیبنا دکھا دیتا ہوں تاکہ باتی ختم ہو جائے اس پر آئیے یہ بار بار کہہ رہے صحابہ نے منایا کیا صحابہ نے منایا کیا صحابہ نے منایا کیا آئیے درد دلیل کیا ہے اس کی ائیمہ کیا کہتے ہیں بڑے بڑے امام کیا کہتے ہیں اور میں ان اماموں کا قول پیش کر رہا ہوں جن کو یہ خود مانتے ہیں یہ ہے فتول باری امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ کی جل نمبر دس صفحہ نمبر ایک سو چھو سٹھ اور حدیث نمبر پانچ ہزار پانسا دو کے تحت یہ اصول لائے یہ وہ حدیث پہلے انہوں نے بیان کی کہ جب حضرت عمر نے تراوی کی جماعت قائم کی تو آپ نے جماعت کو دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ بڑی اچھی بیدت ہے اسی پر بحث کر رہے کہ بیدت کہتے ہیں کسی ہے بیدت کی تعریف کیا ہے تو تعریف کرتے ہیں کیا فرماتے ہیں ان الفیلو یدلو علالجواز کہتے ہیں کہ کسی کام کے جائز ہونے کیلئے اتنا ہی کافی ہے اس کے جواز کی دلیل یہی ہے کہ وہ جائز ہے اگرچہ اس کو صاحبہ نے نہ منایا ہو کسی کام کو صاحبہ نے نہیں کیا کسی کام کو نبی نے نہیں کیا تو اس سے اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہو کہتے ہیں جواز کی دلیل یہ نہیں ہے کہ صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا صحابہ نے منایا کہ نہیں منایا تو اب ان کی عبارت کا مفہم کیا ہے بہت چھوٹا میں نے تھوڑا پھیلا کے سمجھا دیا کہتے ہیں نبی اور صحابہ کا کسی کام کو نہ کرنا اس کے جواز کی دلیل ہے اگر صحابہ نے کیا تو اس کے جواز کی دلیل بنتا ہے صحابہ نے کیا تو بھائی جائز ہے اگر جائز نہ ہوتا تو وہ کام صحابی نہیں کرتے رسول نے کیا تو اس کی مطلب ناجائز ہوتا تو رسول اس کو ہرگز ہرگز کبھی نہ کرتے لیکن آگے فرماتے ہیں وَعَدْمُ الْفَعِلِ لَا يَدِلُّ عَلَى الْمَنْعِي کہتے ہیں کہ منع ہونے کے لئے کسی کام کے منع ہونے کی یہ دلیل نہیں کہ صحابہ نے نہیں کیا منع ہونے کی یہ دلیل نہیں کہ رسول نے نہیں کیا یہ دلیل نہیں صحابہ نے کیا یہ جائز ہونے کی دلیل نہیں کیا یہ ناجائز ہونے کی دلیل نہیں بنتا کب دلیل ناجائز کی بنتا ہے جب اس کی ممانیت کا حکم ہو یہ بریلی کے مولانا بول رہے ہیں بھائی نہیں یہ تو آپ کے گھر کے مولانا بول رہے ہیں فیسی طرح آئیے بہت بڑے ایک امام گزرے اپنے وقت کے امام ابن خمام فتو القدیر ان کی بڑی مشہور کتاب ہے جل نمبر ایک صفحہ چار سوٹ چھالیس پر ہو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کسی کام کو نبی اور صحابہ کے نہ کرنے سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ وہ کام مسنون نہیں کسی کام کو صحابی نے نہیں کیا رسول نے نہیں کیا تو صرف اس سے کیا ثابت ہوں گا کہ یہ کام سنت نہیں ہے بس سنت نہیں ہے صحابہ کر لیتے صحابہ کی سنت بن جاتا وہ کام رسول کر لیتے رسول کی سنت بن جاتا تو کسی کام کو صحابہ اور رسول کا نہ کرنا اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ سنت نہیں کہتے ہیں کہ کسی کام کو اس وقت ناجائز کہا جائیں گا اس وقت ناجائز کا ثبوت طلب کیا جائیں گا کہ جب اس پر ناجائز کی دلیل قائم ہو یعنی کل نچوڑ اس کا یہ عبارت کا کہ ناجائز کیلئے دلیل چاہیے چائز کیلئے کوئی دلیل کی حاجات نہیں ہے یہ امام ابن حمام کہہ رہے ہیں ابو بکر نے منایا کیا ابو بکر نے اگر نہیں منایا تو یہ ناجائز کی دلیل نہیں منہ کہاں کیا وہ وٹا تو دو سال اب اب ابو بکر صدیق کا دور خلاف وطرہ ایک بار بھی ابو بکر صدیق نے منہ نہیں کیا حضرت عمر کا دس سال کا دور خلاف وطرہ حضرت عمر نے منہ نہیں کیا عثمانِ گھنی کا سات سال راہ منع نہیں کیا مولا کائنات کا ایک طویل عرصے تک راہ منع نہیں کیا تیس سال خلف ہے راشدین کا دور خلافت راہ کسی نے منع نہیں کیا تو جس کام کو صحابہ نے منع نہیں کیا توم اللہ کیوں ہوتا ہے منع کرنے والا اور اگر منع کرتا ہے تو سب سے پہلے تو نیشنل ڈے کی دلیل لا اور سب نیشنل ڈے کی دلیل نہیں تحجد کی آسان دیتے ہو اس کی دلیل لا سعودیہ میں تحجد کی اذان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے چیلنج ہے ان کو غلامی کروں گا ان کے اگر کوئی مائکہ لال سامنے بیٹھ کر نیڈ پر بھوکنے والوں کو میں انت جواب نہیں دیتا اور وہ بھی چوزے اگر جواب دیتے ہو ان کا کوئی موتوار عالم جواب دیتے ہو پھر میں جواب دیتا ہوں ان کے چھوٹا پئیہ نہیں آج کل جیو نے جتنے بے روزگار ہیں نا سب کو یہ کام دے دیا ہے موبائل لگا لیا چالو ہو گئے سب علامہ بن گئے سب کتابوں کی عوقات نہیں ہیں پڑھنے کی کتاب ہے ہی نہیں پاس میں کچھ ہے تو ایسے چوزوں کے جواب کی بات نہیں کر رہا کوئی موتوار ان کا علی مگر نیٹ پر جواب دے تو جواب دوں گا سامنے بیٹھ کے بات کرے تو جواب دوں گا تحجد کی اذان صحابہ کے دور میں کس نے دیا مجھے بتاؤ رسول کے زمانے میں تحجد کی اذان کس نے دیا بتاؤ تابعی کی زمانے میں کس نے دیا اب اگر تم کہتے ہیں بخاری کے اندر ایک حدیش ہے کہ حضرت بلال اور عبداللہ ابن عمی مکتوم دو موزن تھے اور وہ اذان دیتے تھے تو جہائی الوحابیوں دیکھ لو وہاں ذکرم رمضان کا ہے رمضان میں دو اذانیں ہوتی تھی اور یہ دو اذانیں ایک تحجد کی نہیں تھی سہری اور فجر کی تھی اور دونوں اذانوں میں فرق کتنا تھا حضرت عائشہ خود فرماتی اسی حدیث میں موجود ہے کہ حضرت بلال اذان دیتے پہلی اذان بلال دیتے جیسے ہی حضرت بلال کی اذان ختم ہوتی عبداللہ ابن عمی مکتوم اذان دینا شروع کر دیتے دونوں کی اذانوں کے درمیان میں کوئی وقفہ کوئی ٹائم پریئیڈ نہیں ہوتا ایک کی اذان ختم ہوئی دوسرے نے شروع کر دی تاجید کب پڑھ رہے ہوا اور زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعتیں تاجید کی تو آٹھ رکعت پڑھنے کے لئے کمنا سم کتنا وقت چاہیے پندرہ منٹوں چاہیے بہت جلدیل دی بھی پڑھے کوئی تو تو تاجید کی اذان دکھاؤ ہمیں کہاں ہے تمہاری کتابوں میں لیکن اب روکنے کے لئے ایک بڑا عجیب ڈراما ہوتا ہے یہ بھی ذرا سنتے چلے آم سنیے اب یہ ایک نئی بات لاتے ہیں سنیے جردی ساتھ بھارا ربی اولد بن ایک مہینے کو صرف خوشی کا مہینہ ہی نہیں بنانا اگر اس مہینے میں سورج چمکا تھا تو اسی مہینے میں سورج غروب بھی ہوا تھا اس لئے خوشیاں اتنی نہ منانا کہ غروب ہونے کا انتقال ہونے کا غم بھول جاؤ بارہ تاریخ کو بھی کمپنے اور دائر جلا کر اتنا خج نہ ہونا کہ بارہ ربی اولد کو جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا میں پوچھتا ہوں کہ بارہ ربی اولد کا دن تھا اور حضرت فاطمہ ٹیس پی جا رہی تھی ابحف خاری روایت کو لاتے کہ بارہ ربی اولد کا دن نبی اکرام کی روح نکل چکی اس کو کہتے ہیں قصابِ آزم یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے اور اس کو کون بےوکوف لوگ ہے جس کو عالم بول کے سنتے ہیں کون وہ بددماغ مٹی کے پینڈ لوگ ہے جس کو عالم مانتے ہیں یہ کہتا ہے سعی بخاری میں ہیں کہ بارہ ربی اول شریف کو رسول اللہ کا وصال ہوا اس تاریخ کو خوشی میں اتنے حس سے مد بڑ جاؤ اگر حضور پیدا ہوئے تو حضور کا انتقال بھی ہوا ہے اس کا جواب میں بعد میں لوں گا اس کو یاد رکھیے پوائنٹ کہتے ہیں اگر حضور پیدا ہوئے اسی تاریخ کو تو اسی تاریخ کو وصال بھی ہوا ہے تو جس تاریخ کو وصال ہوا اس تاریخ کو خوشی نہیں منا سکتے پھر خوشی لے لیا اور غم چھوڑ دیا اور بارہ ربی اول کو انتقال ہوا اس کی دلیل کیا ہے مولوی جی کے پاس سعی بخاری میں اس گھدے کو چیلنج کرتا ہوں اپنی ماں کا دودھ پیا تو بخاری میں مجھے ایک روایت دکھا دے کہ بارہ ربی اول کو حضور کا وصال ہوا ہے دکھا دے بخاری میں کہا ہے حدیث کے نام پر چھوڑ گرتا ہے بے شرم بے حیاء اللہ جانے کیسا بدبخت ہے اس کا کیا ہوں گا میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کیسے موت مرے گا کہ اس کی موت دیکھ کے کتے بھی بولیں گے یار اتنی بری موت ہم بھی نہیں مرے تھے ہماری برادری کا بھی کوئی ایسا نہیں مرتا جیسے یہ مرے گا کیسے مرے گا یہ اللہ جانے بولو آمین یہ سور کی موت مرے آمین سور اس کی موت کو دیکھ کے اپنی موت کو اچھا سمجھے کہ بھئی ہماری موت اس سے اچھی ہوتی ہے یہ وہ خبیز کی اولاد ہیں یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے ایک کتاب جھوٹی بیان کرتا ہے حالانکہ ابھی موضوع نہیں ہے لیکن کیونکہ اس کے یہاں چاہنے والے بہت ہیں کچھ چھپے چھاپے بیٹھے ہوں نہیں بیٹھے ہوں ریکارڈ کرتے ہوئے ابباجان کے بارے میں ہو رہا ہے کچھ کہتا ہے کہ بریلیو کی کتاب ہے سیرت غوث اور اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ غوث پاک اپنی ماں کے پیٹھ میں تھے سات مہینے کا حمل تھا غوث پاک کی والدہ کا غوث پاک کی ماں جنگل اکیلے جا رہی تھی ایک شخص نے دیکھا وہ بڑی خوبصورت اور حسین تھی اس کا دل آ گیا ماذا اللہ استغفراللہ اس نے غوث پاک کی ماں کی عزت لوٹنے کے لئے ان کے کپڑے پھار دے تصور کرو یار غوث پاک کی ماں کے لئے جنگل جائیں گی وہ خاتون جس نے کسی غیر مہرم کو کبھی نہ دیکھا غیر مہرم سے کبھی بات نہ کی ہو آپ علماء سے سننا کہ ان کے شادی کا واقعہ کیا اسی میں چیزیں آئی ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی حضرت شیخ ابو سالح سے تو اسی شرط پر ان کے سسر نے ازمایا تھا کہ میری بیٹی کا حال یہ ہے اسی بیٹی سے نکاح کرنا چاہوں گے ابو سالح پہلے سمجھ لو میری بیٹی میں کچھ عیب ہے ابو سالح نے پوشا غوث پاک کے والد نے بڑا لمبا واقع ہے وقت نہیں ہے سننا اب علماء سے بعد میں تو کہا میری بیٹی میں عیب ہے بھی بات میں شکایت نہ کرنا کہا حضور بتائے کیا عیب ہے کہا عیب یہ ہے کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندی ہے ان سے ایک قصور ہو گیا تھا انہوں نے قصور سمجھا حالانکہ شرعان قصور بھی نہیں تھا دھوکے سے ان کے باغ کا سیف کھا لیا تھا اس کی معافی کے لیے آئے تھے ایک سال ان کے باغ کی رکوالی کی مفت میں اور اس کے بعد بھی انہوں نے ان کے جو سسور تھے حضرت عبداللہ سمی رحمت اللہ علیہ غوث پاک کے نانا معاف نہیں کیا انہوں نے دیکھا ایک سال میں اس نوجوان کی دیانت داری ایمان داری عبادت ریاضات مجاہدہ بڑے متاثر ہوئے اور ارادہ کر لیا کہ اپنے بیٹی اسی کے نکاح میں دے کے اپنا داماد بناوں گا تو اب آخری مرتبہ کہا میری بیٹی میں عب ہے نابینا ہے آکھوں سے کہا حضور تب بھی مجھے منظور ہے بس شرط یہ ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں قیامت کی پکڑ سے میں بچ جاؤں کہا یہ کہا باوریس اللہ وہ مو سے گنگی ہے کہا تب بھی منظور ہے کہا وہ کانوں سے بہری ہے تب بھی منظور ہے کہا ہاتھوں سے لولی ہے کہا تب بھی منظور ہے کہا پہروں سے لنگڑی ہے کہا تب بھی مجھے منظور ہے قابو سالے بڑے عجیب نوجوان ہو اتنے حسین ایک سے ایک لڑکیاں تمہیں نکاح کے لئے مل سکتی ہے صرف ایک سیب کی معافی کے لئے تم اس تک بات پہ راضی ہو گئے کہ لنگڑی لولی اندھی بہری کانی ان سب لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں ایسی لڑکی سے کہا ہاں حضور اگر اس کے وض بھی آپ معاف کر دیں تو یہ سودا سستا ہے جب نکاح ہوا حضرت شیخ ابو سالے اپنے بیوی کے کمرے میں گئے تو الٹے پیر بھاگ کر آگئے حضرت عبداللہ سمہی نے پوچھا کیا ہوا نوجوان بیوی کے کمرے سے کیوں بھاگ کر ہے کہ حضور معلوم ہوتا ہے دولہن بدل گئی ہے یہ تو بڑی حسین جمیل حسن کا بیکر ہے میں کمرے میں داخل ہوا سلام کیا تو اس نے جواب دیا اس سے ثابت ہوا کہ وہ گھونگی نہیں میں نے گھونگٹ اٹھایا اس نے نگو اٹھا کہ میری طرف دیکھا مطلب وہ آنکھوں سے اچھی ہے گھونگٹ کو جب میں اٹھایا شرم کے مارے اس نے اپنے گھونگٹ کو پکڑنا چاہا تو مطلب ہاتھوں سے لولی نہیں ہے اور یقیناً جب بستر تک چل کر آئی ہے تو پیروں سے لنگڑی نہیں ہے میرے سلام کو سنا تو بہری نہیں ہے بڑی حسین و جمیل خاتون ہے بڑی حسین و جمیل دو چیز آئے سرکار معلوم ہوتا ہے کسی اور کی دولہ نے گلتی سے میرے کمرے میں پہنچا دی گئی ہے حضرت عبداللہ مسکرائے کہا نوجوان یہ تمہاری ہی بیوی ہے صحیح دولہ انہ تمہارے پاس آئی ہے یہ میری ہی بیٹی ہے کہا حضور آپ نے تو کہا اندھی ہے لولی ہے لنگڑی ہے کانی ہے یہ معاملہ کیا ہے کہا سنو میں نے جو کہا صحیح کہا آنکھوں سے اندھی اس لئے کہا کہ آج تک کسی غیر مرد کو اس نے دیکھا نہیں ہے کانوں سے بہری اس لئے ہے آج تک کسی غیر مرد کی آواز کو اس نے سنا نہیں ہے لولی اس لئے ہے کہ خلاف شرعہ کام کے لئے کبھی اس کا ہاتھ بڑا نہیں ہے پہروں سے لنگڑی اس لئے کہ خلاف شرعہ کام کی طرح وہ کبھی گئی نہیں ہے اے نوجوان میری بیٹی اتنی نیک اور پارسہ ہے کہ اپنے وقت کی رابیہ بس رہا ہے اس کے لئے تمہاری جیسے نوجوان کی ضرورت بے سک بے سک حق شکر ہے کہ اس نے حق حق دار تک پہنچا دیا ان کے شکم سے ایسی مقدس خاتون ان کے شکم سے گوث پاک پیدا ہوئے اور یہ خبیص سور بولتا ہے کہ ان کی ماں جنگل جا رہی تھی ایک شخص نے دیکھا تو صاحب وہ ان کے حسن پر فیدا ہو گیا اور ان کی عزت لوٹنے کے لئے کپڑے پھاڑے گوث پاک اپنی ماں کے پیٹ میں دیکھ کر آگ بھگولا ہو رہے تھے میری ماں کی عزت لوٹ رہا ہے گوث پاک سے پرداش نہیں ہوا پیٹ پھاڑ کر باہر نکل گئے گوث پاک اور اس کو قتل کر دیا تلوار سے اور پھر دوبارہ پیٹ کے اندر چلے گئے سارا اس کا چاہل مجمع حسر آئے مگر پورے چاہل مجمع ایک ایسا عقل مند پورے بددوں کی جماعت بددماگوں کی جماعت کسی نے صحیح کہا مجھے پتا چل جائے کہ وہ پہلا شخص کون ہے جس نے جملہ اجاد کیا خدای قسم اس کو عنام دوں جس نے کہا جس کی اصل میں ہوتی ہے خرابی وہی بنتا ہے دیوبندی وہابی جی جی بے سکت ایک مجمع میں سے کوئی اس کا گریبان پکڑ کے نہیں بولتا کہ ارے گھدے سور تو غوث پاک کی ماں کی توہین کر رہا ہے شیخ عبدالقادیر چھیلانی ایک اللہ کے ولی ان کی توہین کر رہا ہے مجمع حسرہ ہے تو پھر یہ جواب میں آگے کہتا ہے کہ میرا دوست بھی بیٹھا ہوا تھا میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا اور یہ قصہ پڑھ رہا تھا تو میرا دوست بھی ساتھ میں پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا مولانا جرجی صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ گوز پاک جب چلو پیٹ پھاڑ کر نکلی گئے تھے تو دو بارہ پیٹ کے اندر کیوں گئے پھر تو میں نے اپنے بلے کہتا ہے کہ میں نے اپنے دوست کو جواب دیا کہ وہ ساتھ مہنے کا حمل تھا نہ دو مہنے بھاگی تو کورس کمپلیٹ کرنے گئے تھے اندر ماں صلی اللہ نو سال ہو گئے اس کو بولتے بولتے کہ اپنی ماں کا دودھ پیا ہے غیرت مند ماں کا بیٹا ہے کتاب دکھا میں مگر نہ کتاب دکھانے کے لئے تیار نہ سامنے آنے کے لئے تیار اور اب یہاں نوٹنکی کر رہا ہے اور رسول اللہ کبھی سال بارہ رب العوال کو ہوا بخاری میں ماں کا دودھ پیا ہے تو بخاری میں دکھا دکھا ہے کچھ تو دکھا جھوڑ بولنے میں تو نے اپنے باپ ابلیس کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا کہ جب تو تقریر کرنے بیٹھا ہے ابلیس دور کھڑے ہو کہ دیکھتا ہے تجھے داتوں میں انگلی دبا کے کہتا ہے میرے شہزادے ہیں میرے بیٹے ہیں تُو نے ترقی کتنی کی کہ مجھے بھی پیچھے چھوڑ دیا اتنا جھوٹ تو میں نے بھی نہیں بولا کبھی جتنا تُو بولتا ہے کہ حد ہوتی ہے یار جھوڑ بولنے کی ممبر پہ بیٹھ کے جھوڑ بولتا ہے چیلنج کر رہا ہوں اس کے چہانے والوں سے اپنے باپ چرجیس کو بلاؤ اور مجھے بلاؤ یہ بیٹھنے کے لئے تیار ہو جائے نا اگر اسی زمین پر تیار ہو جائے خدا کی قسم اپنے خرج پر اپنے قرائے پر اپنے پیسوں سے آؤں گا جی جی بے شخص کوئی قرائے نہیں لوں گا آپ سے کوئی پیسہ نہیں لوں گا نہ کھانے بھی مجھے آپ کے ضرورت ہے بلاؤ تو بلاؤ اس بے غیرت کو ہمارے سوالوں کے جواب دیکھ تاں بخاری میں دکھائیں یاد رکھئے بارہ ربیل اول پر علماء کے درمیان بہت اختلاف ہے علماء کا اس پر اتفاق نہیں کہ بارہ ربیل اول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس پر اتفاق ہی نہیں ہے بعض علماء کے نزدیک بارہ تاریخ تو ربیل اول کی چھوڑیے ربیل اول مہینہ بھی نہیں ہے مہینہ بھی دوسرا بتاتے ہیں خود مولوی اشرف علی اتھانوی نے اپنی الفادات اليومیہ کے اندر بیان کیا کہ ربیل اول کا مہینہ تک وصال کا نہیں ہے اور کہتا مجھے خود حیرانی ہے کہ یہ وام میں مشہور کہاں سے ہو گیا بارہ تاریخ کی وصال کی کسی حساب کسی تاریخ کی کتاب سے یہ تاریخ نہیں بنتی تھانوی تک جیسا آدمی حیران ہے اس پر علماء کا اتفاق نہیں ہے مگر پپلک کو گمراہ کرنے کے لیے دیکھو صاحب تم بارہ ربیل اول مناتے ہو اس دن تو پیدائیس پر اقتلاف ہے انتقال پر اقتلاف نہیں ہے الٹا چھوڑ کتوال کو اڑھاتے وحشت میں ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے لیلہ نظر آتا ہے یہ حالت ان کی ہے یعنی جس پر جمہور کا اجماع ہے جمہور کا اجماع ہے کہ حضور کی پیدائیس بارہ ربیل اول ہے تو اس کو کہتے اقتلاف ہے اور جس پر اقتلاف ہے کہ بارہ تاریخ حضور کی وصال کی تعدیق نہیں اس پر کہتے ہیں اجماع اب آر ذرا سن لیے ایک صاحب کو وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں ان کا نام ہے جناب کا پھر میں ایک جملہ گاؤں گا ڈرنا ماتی آج دیکھ رہے ہیں نا کیسے کیسے چہرے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتا ہوں نا میں بھی ارے بھائی شیطان کو پکڑ کے لانا فاروق کہی کام ہے فاروق کو شیطان سے ایک ہوا ہے نا بھاگتا تھا ہم اگر فاروق بھی آزم پکڑ کے دیتے تھے اس کو تو انہی کا صدقہ ملا ہے مجھ گلام کو نام کی نسبت ہے یہ اثر ہے دائرہ میں نے بھی شیطان کو پکڑ کے پیدا ہوئے وہاں بھی تو ابلیس نے بھی کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے اے ہے وہاں بے شک دیکھئے چہرے دیکھئے یا چہرے نہیں بول رہا میں نے شروع میں کہا تھا بٹھا دو ان کو اور ہمیں ہمارے علماء بٹھا دو اور ان کو بٹھا دو ارے ایک ذات تو چلے گئی ہمارے پیسے اللہ تعالیٰ ان کے درجات پر بلندی کرے میں نے تو کہا تھا اسٹیج پر علباء کو بٹھا دو کیا کہا تھا ارے جملے بدلتا ہوں اس وقت میں کہتا تھا آپ چلے گئے وہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتوں کی برسات کرے حضور تعدل شریعہ کو اپلے بٹھا دو اور تمہاری پوری جماعت کو ایک طرف بٹھا دو تعدل شریعہ تعدل شریعہ ایک ساتھ تمہاری پوری جماعت کے باری شہریں دیکھئے یہ بھی کیا کہتے ہیں ذرا آئیے سننیجئے ان کا نام ہے طالب الرحمن آپ کے غلام کی حالت کیا تھی آپ کے صحابہ کی حالت کیا تھی ان کی حالت کیا تھی اور ان کے آقا کی حالت کیا تھی اور ہماری حالت کیا یہ وہ حالت ہے جو صحابہ اکرام اہلِ بیت اللہ کے نبی اور ان افراد کی تھی جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے ان کی حالت کو دیکھو اور اپنی حالت کو دیکھو اور موازنہ کرو کہ آیا ہم حق پر ہیں یا وہ حق پر تھے یہ جلوس ہم ہی نکالتے ہیں جشن ہم ہی مناتے ہیں سبیلے ہم ہی لگاتے ہیں کن ایام میں نبی کی بیماری کے ایام میں اور نبی کے فوت ہونے والے دن جلوس ہم ہی نکالتے ہیں کن ایام میں کن دنوں میں جن دن میں رسول اللہ کا وصال ہوا جن دنوں میں حضور بیمار تھے بلال کی حالت کیا تھی اس وقت پرو رہے تھے تڑپ رہے تھے بلا کر رہے تھے حضور کا انتقال ہو رہا تھا انہوں نے تو بیچاروں نے سادے انداز میں بولا ایک بہت بڑا نو ٹنکی بات ہے اس کو سن لیں اس کا نام ہے جلال الدین کاسمی اور چھو بارہ ربی علیہ وآل کے دن ہم من آتے ہیں اے 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 اس دن کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں اس دن کیا ہوا نبی کے حالت کیا تھی آئیے حدیث پڑھ دیں دل تھامو تھاملیے سانس روکو سانس روکو اور دل تھامو سانس روکو اور دل تھامو اس بارہ ربی علیہ وآل کو کیا ہوا دلیل دلیل یہ حدیث پاک حضرت امام ترمیزی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی پیاری بیوی حضرت عائشہ ہے وہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت تاری ہو رہی ہے وہاں بھی بہو آپ جو پر موت تاری ہوئی ہے اور آپ کے بال کے اندر پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے وہ ان دو قدوم فی موت اس پائی کو پیالے کے اندر پانی رکھا ہوا ہے بار بار آپ اس پیالے کے اندر ہاتھ ڈالتے اور جب ہاتھ بھی چھتا تو اس دیکھے ہوئے آپ کو اپنے چہرے کو بار بار پانی سمجھتے اور فرماتے اللہ مہینی اللہ غبرات اللہ اور سکرات اللہ اللہ موت کی بیوشی سے اللہ موت کی سکتی سے اللہ موت کی بیوشی اور موت کی سکتی بہر میری مدد فرماتے حضرت عائشہ کیفیت میں انسرماتی ہے یہ تو روایت ہوتی رمضی کی جیسے حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے خود حضرت عائشہ کی کیفیت کیا تھی وہ ایک حدیث میں دیکھتے ہیں حدیث حدیث اس طرح حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سے کتاب المغازی کہہ دلائے راویہ حضرت عائشہ ہے حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر رازلی آپ کو موت آئی بہت تاری ہوئی اس حال میں کہ آپ پر سر مبارک میری تھوڑی اور میری حسلی کے درمیان ہے میں اس طریقے سے آپ پر سر مبارک کو اپنی حسلی اور اپنی تھوڑی کے درمیان لیے ہوئے تھی اور میں نے موت کی وہ قیفیت دیکھی ہے اس دن فرماتے ہیں اس کے بعد کسی مرنے والے آدمی کی تکلیم کو دیکھتی ہوں تو مجھے حلقہ لکھتا ہے اس لیے کہ میں نے اپنے موت کے اوپر موت کی جو سکتی دیکھتی ہے اس کے بعد ہر مرنے والے آدمی کی تکلیم میرے اوپر حلقہ بالم ہوتی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیفیت ہے اس دن جس دن ہم خوشی مناتے ہیں جس دن ہم تعاقہ کے حرکتے کرتے ہیں اس دن ہمارے نبی کی حالت ہے جہاں دن خوشی مناتے ہیں رو 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 یہ عجیب فرقہ ہے محرم آتے ہیں تو ایک قوم روتی ہے روتی ہے نہیں ایک قوم سینے پٹی ہے تو یہ پھر نکل پڑتے ہیں کہتے ہیں تین دن سے دادہ مرنے والے پر گمنا ناجائز نہیں مہتم کرنا ناجائز نہیں رو ناجائز نہیں یعنی یہ مورم میں سنی بن جاتے ہیں ملاد النبی آتے تو یہ شیعہ بن جاتے ہیں اور جیسے ملاد آئی سنی خوشی منا نہیں خوشی منا ناجائز نہیں رونے کا دین آگیا رو لو کیونکہ حضور کے اوپر یہ تکلیف گزری سب سے پہلی بات سن لیجئے بارہ رویل اول پر اتفاق نہیں ہے علماء پہلی چیز پہلے تو یہ ثابت کرو اس پر اجمہ بتاؤ کہ کہاں عیمہ کا اجمہ ہے کہ بارہ رب الاول حضور کی وصال کی تاریخ ہے اس پر اجمہ بتاؤ اختلاف ہے اس پر دوسری چیز اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کسی کے لئے جائز نہیں کہ اپنے مرہوم پر اپنے مرنے والے پر تین دن سے زیادہ غم منا حضور نے غم منا ناجائز سے روکا تین دن اس کی حد مقرر کی تین دن متین کر دیئے تین دن سے زیادہ نہیں اور کہاں اس عورت کو میں اجازت دیتا ہوں جس کا شوہر مر جائے کیونکہ شوہر کا ایک بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے ایک نسل چلتی ہے خندان آباد ہوتا ہے بڑے قرب کا معاملہ ہوتا ہے تو صرف اس عورت کے لئے جائے اجازت ہے کہ چار مہینے دس دن منا ہے اس کے بعد اس کو بھی اجازت نہیں چار مہینے آخری ہے غم منانے کے لئے عورت کے لئے وہ بھی مرد کے لئے تو ہی نہیں مرد کے لئے تین دن سے زیادہ نہیں کوئی بھی مرے چاہے بیوی مرے بیٹی مرے بیٹا مرے کوئی بھی مرے تین دن سے زیادہ نہیں چودہ سو سال ہو گئی اب تک رو رہا ہے کیوں یہ حدیث تجھے نظر نہیں آئی تو مخم منانے کی مقدار حد مقرر کی مگر کیا خوشی منانے کی حد مقرر کی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک حدیث ایسی دکھا سکتے ہو مولوی جی کہ آقا نے کہا بس تین دن تک خوشی منانا تین دن کے بعد خوشی مت منانا نہیں تا قیامت آپ کسی بھی بار پر خوش ہو سکتے ہیں آدمی کے شادی ہوتی ہے سب سے بڑا خوشی کا دین ہوتا ہے آج بڑا ہو جاتا ہے بیوی کے باساد بیٹھتا ہے بڑاپے میں پوتے نوازیں ہو جاتے ہیں بلتا ہے بیگم یاد ہے آج تاریخ ہے ہماری شادی ہوئی تھی آجی یاد کرتا ہے نا کیوں خوشی ہر وقت یاد ہوتی ہے آج بھی گم کو بھولنا چاہتا ہے سبر ہو جاتا ہے مگر خوشی کو بار بار یاد کرتا ہے اور جب یاد کرتا ہے تب خوش ہوتا ہے تو مصطفیٰ کی آمد وہ ہے کہ جب یاد کرو جب مناؤ تب خوشی ملتی ہے تب محسوس ہوتا ہے کہ گویا ابھی ہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے ابھی ہی وہ موقع آیا وہی دن ہے وہی موقع ہے وہی نورانیت ہے وہی عرفان ہے وہی اللہ کی رحمت ہے تو خوشی منانے کی حد نہیں اب آئیے جو سارے مولیوں کی دلیل تھی تین مولیوں کو سنا جرجس کو بھی آپ نے سن لیا کہ صاحب اسی دن انتقال ہوا طالب الرحمن کو سن لیا اسی دن انتقال ہوا اس لئے گم مناؤ خوشی امد مناؤ اس کو بھی سن لیا جلال الدین قاسمی کو کہ اسی تاریخ کو بھی سا لوا تو پیدا بھی ہوئے تو گم بھی بناو گم بھی ہے پیدا ہوئے تو اسی تاریخ کو وصال بھی ہوا چلو تھوڑے دیر کے لیے ہم نے مان لیا تسلیم کر لیا کہ بارہ تاریخ کوئی رسول کا وصال ہوا میں کہتا ہوں چلو اب ایک کام کرو دو چیزیں ہیں ایک ہے وصال ایک ہے پیدائش پیدائش ایک الگ واقعہ ہے وصال ایک الگ واقعہ ہے پیدائش کی خوشی سنیوں نے لے لی گم کا ڈپارٹمنٹم لے لو کچھ تو لو تم بھی تمہارے نزدیک تو چلوس نکالنا جائز ہی نہیں خوشی منانا جائز ہی تو گم منا لو کالے کپڑے پہن لو تم بھی شیو کی طرح نکل پڑو چوری چھاکوں سے ماتم کرو رو دھو کوا آگئی وہ تاریخ تو کچھ تم بھی تو کرو اور تھوڑے دیر کیلئے اگر ماند لو کہ تم کہوں گے نہیں ہم گم بھی نہیں مناتے خوشی بھی نہیں مناتے بس جیسا ہے ویسا چل رہا چلنے دیجئے ہم کہتے ہم تو خوشی مناتے ہیں اس لیے کہ ہم اپنے نبی کو مردہ مانتے ہی نہیں سبحان اللہ جو جن کا عقیدہ ہو کہ نبی مر گئے وہ غم بنا ہے ہمارا عقیدہ ہے مصطفیہ حیات ہے زندہ ہے ہمارے حالات سے باخبر ہے غم وہ منا ہے جس نے کچھ کھویا ہو ہم نے اپنے نبی کو کھویا ہی نہیں اور یہ ہم نہیں کہتے عقیدت میں نہیں بولتے یہ نبی نے بتایا ابن ماجہ کی حدیث ہے آئیے حدیث بھی دیکھ لیں آپ سنانے ابن ماجہ اور یہ حدیث بھی صحیح ہے اس کو بہت سارے علماء نے لکھا بلکل صحیح حدیث ہے سنانے ابن ماجہ ہے باپ کا نام ہے ذکری وفات ہی ودفن ہی حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو سہتیس حضرت ابی دردہ سے روایت ہے امام ابن ماجہ کہتے اے نبی دردہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاة علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو جمعے کے دن قصرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھو جمعے کے دن خوب خوب درود پڑھو اس لئے کہ جمعے کا وہ دین ہے کہ خصوصیت کے ساتھ فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے میری بارگاہ میں روزانہ تو ستر ہزار صبح آتے ہیں ستر ہزار شام میں آتے ہیں مگر جمعے کے دن کے تعداد دگنی ہو جاتی ہے بہت بڑی تعداد میں فرشتیں میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو تم درود پڑھو مجھ پر جمعے کے دن قصرت کے ساتھ فَإِنَّا حَدًا لَنْ يُوْسَلِّيَّا جب تم میں سے کوئی شخ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتیں تمہارا درود مجھ پر پہنچاتے رہتے ہیں درود بھیجتے رہتے ہیں میں درود سنتا رہتا ہوں حتیٰ کہ پڑھنے والا فارغ ہو جائے جب تک پڑھتا ہے درود سنتا ہوں جب وہ چپ ہو جاتا ہے درود آنا مجھ تدبن ہو جاتا ہے اب یہاں تک تو یہ حیات کی بات ہو سکتا ہے وہاں بھی کہیں کہ حضور جب کہہ رہے تو حیات ہے نا تب فرشتیں لاتے تھے ویسال کے بعد تھوڑی صحابی نے اس شبہ دور کر دی آگے کہتے قَالَا قُلْتُوْ بَعْدَ الْمَوت عبو دردہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ کی موت کے بعد بھی اگر ہم درود پڑھیں تو آپ تک پہنچیں گا آپ اپنے ویسال کے بعد انتقال کے بعد بھی درود سنیں گے قَالَا بَعْدَ الْمَوت کہا ہا ہا تمہارے میری موت کے بعد بھی تمہارا درود مجھ تک پہنچیں گا اس لیے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْعَرْدِ اَنْتَاقَلَ اَزَّادَ الْاَنبِيَاءِ علیہ السلام اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے انبیاء کے جسم زمین مٹی نہیں کھاتی فَنَبْيُ اللَّهِ حَيُّنْ يُرْزَقَ اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے کتنی آلہ اور عرفہ حیات ہے کہ رزق بھی تناول کرتا ہے رزق بھی کھاتا ہے قبر میں زندہ ہے اور ایک حدیث میں آقا فرماتے ہر نبی کی شانی ہے صرف میری نہیں حضور کہتے ہیں ہر نبی کی شان ہے الْعَنْبِيَاءُ اَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ يُسَلُونَ انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے تو اللہ کے نبی زندہ ہے لیکن اب ایک میں حدیث سے آپ کو ایک جواب دے دوں یہاں پر بات بلکل واضح ہو جائیں گی کہ چلو تھوڑے دیر کے لیے ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں اور تسلیم یہ کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی اسی تاریخ کو ہوا اور پیدائش بھی اسی تاریخ کو چلو مان لیتے ہیں مان لیا لیکن آئیے پہلے چومیں کہ ایک فضیلت آپ سن لے پھر اس کے بار میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں درشری پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد عدد معافل من اللہ صلاتم دعیمتم بدوامن ملک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے سنیے یہ سنانے ابن ماجہ کی حدیث ہے دیکھ بھی لیں اگر آپ دیکھنا چاہے تو چلیے دیکھیں یہ سنانے ابن ماجہ سب سے آئے سکتہ کی حوالے دیے جا رہے ہیں حدیث نمبر ایک ہزار اٹھینوے کتاب السلاح میں امام ابن ماجہ یہ حدیث لائیں عن ابن عباس ان کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے عبداللہ ابن عباس کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہذا یوم العید کہ اے لوگو جمعہ کا دین عید ہے جمعہ کا دین کیا ہے عید ہے جعلہ اللہ للمسلمین اور اللہ نے یہ مومنوں کے لئے صاحر فرمایا ہے تو یہ جمعہ کا دین کس کے لئے عید ہے مومنوں کے لئے بددینوں کے لئے نہیں کافروں کے لئے نہیں ان کے لئے عید نہیں ہے جو سب دو عیدیں ماناتے ہیں ان کے لئے عید ہیں جو اٹھالیس عیدیں مانتے ہیں مہینے میں چار جمعے اور سال میں کلکتے ہوگا ایک موٹا موٹا ارتالیس اور ایک ملاد النبی مان لے تو ون پچاس اور دو ایڈے اور مان لے باون ایڈے جو ٹوٹل باون ایڈے مانتے ہیں ان کے لئے بھی جمعہ کا دین ایڈ ہے اور جو دو مانتے ہیں ان کے لئے جمعہ کا دین ایڈ نہیں ہے اب یہ حدیث آپ نے سن لی اب آپ یہ حدیث کا مطلب سمدھیں گے چلالچہ آئیے یہ سننے ابو دعوت کی حدیث ہے اس کو امام ابو دعوت رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لائے حدیث نمبر ایک ہزار سیتالیس کے تحت حدیث نمبر ایک ہزار سیتالیس کتاب السلات کے اندر لائے ہیں اور باب کا نام ہے فضل یوم الجمعاتی و لیلت الجمع یعنی جمعہ کے دن کی فضیلت کا بیان اور جمعہ کی رات جمعہ کی شب کی فضیلت کا بیان روایت کرتے ہوئے امام ابو دعوت کہتے اون عوص ابن عوصین رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا مَنْ عَبْزَلِي عَيَامِكُمْ يَوْمَلْ جُمْعَ آقا نے فرمایا اللہ کے نبی عوص ابن عوص سے روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہے لوگو تمہارے دنوں میں تمام دنوں میں سب سے ابزل ترین دن جمعہ کا دن ہے پہلے کیا فرمایا یاد رکھے ہو کیا فرمایا کہ جمعہ کا دن کیا ہے عید ہے ابھی صدید نے فرما رہے تمام دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن بہترین کیوں ہے فیہی خولی کا آدم و فیہی قویزہ اس لئے کہ جمعہ کے دن آدم پیدا بھی ہوئے اور آدم علیہ السلام کا وصال بھی ہوا دیکھئے آدم پیدا کس دن ہوئے جمعہ کے دن انتقال کس دن ہوا جمعہ کے دن اور اس کے بعد بھی آقا کیا کہہ رہے ہیں جمعہ کا دن افضل بھی ہے عید بھی ہے تو ان وعابیوں سے پوچھو کہ اگر نبی کے وصال کی تاریخ عید نہیں ہے تو نبی تو یہاں خود آدم کے وصال کے دن کو عید بھی کہہ رہے ہیں اور وصال کی تاریخ بھی بتا رہے ہیں تو پتا چلا کہ نبی ہاں واضح کر رہے ہیں کہ سنیوں کو چاہیے وہ خوشی منائے غم نہ منائے اس لئے کہ خوشی منانے کی کوئی حضر لیمٹ مقرر نہیں کر رہا ہوں میں لیکن غم منانے کی مقرر کر رہا ہوں تین دن سے زیادہ غم نہیں منا سکتا کتنی واضح حدیث ہے کہ جمعہ کا دن عید بھی ہے اور آدم علیہ السلام کا اسی تاریخ کو پیدائش بھی ہوئی آدم علیہ السلام کا انتقال بھی ہوا تو نبی نے یہ حدیث میں مثال دے کے واضح کر دیا کہ انبیاء کے وصال سے وہ دن پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں پیدائش سے یہ ہے کہ وہ دن برکت والا ہو جائے وصال سے یہ نہیں ہے کہ وہ دن ماذا اللہ نہیس ہو گیا کہ اب جلو جیسے لوگ آئے ہیں اور بیٹھ کے ماتم کریں اب آخری میں دو چار چیزیں دیکھ لیں اور اسی پہ اختتام کریں گے کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے میں نے جیسے یہ وعدہ کیا تھا کہ نشنل ڈے کی بات میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے ان صاحب کوئی درد کو سن لیں بڑے درد ہے ان کے دل میں بڑی تخلیف ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ان کے درد کا علاج ترند نہ کیا گیا تو ہارٹ اٹیک سے مر نہ جائے گئے یہ وہی صاحبیں ان کو دیکھ چکے ہیں اب توصیب الرحمان صاحب ذرا سنیے اور جو جو وقت گزر رہا ہے اس وعدت کے اندر خواستے اور بھر رہی ہیں سینما کے اندر بھی فلمیں اس دن خوشی کے ساتھ چلائی جاتی ہیں ملتان کے اندر چادر شریف والی ایک سرکار ہے کتنے بڑے چاہیل ہیں اس نے ستر فٹ لمبا ملادن نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو جو وقت گزر رہا ہے اس میں خرافاتیں بڑھ رہی ہیں ملادن نبی میں اور اس دن سینما گھروں میں فلمیں بھی بڑی خوشی کے ساتھ چلائی جاتی ہیں بھئی لوگ جلوس میں جاتے ہیں کہ فلمیں دیکھ رہا جاتے ہیں حجیب جاہیلیں کچھ بھی جھوٹ بولتے ہیں ان کو ڈر اور کچھ لگتا نہیں ہے اور سینما گھر میں خوشی خوشی فلم چلاتے ہیں باقی دن کیا رو رو کے چلاتے ہیں کیا مطلب اسے کیا تکہ کہیں کی ہیٹ کہیں کا روڑا بھانمتین کمبہ جوڑا یہ والی حرکتیں ہیں تمہاری مدے پہ آؤ یار علم کے ساتھ بات کرو مرد بنو ذرا جو پٹے اتارو ذرا مرد بن کے سامنے بیٹھو بات کرو حدیث پہ بات کرو کتابوں پہ بات کرو یہ کیا تکے بازی ہیں فلمیں چلائی جاتی ہیں چلیئے فلمیں چلتی ہیں پھر اور کیا ہوتا ہے سنویے درد کس بات کا ملاد النبی اس دن خوشی کے ساتھ چلائی جاتی ہیں ملتان کے اندر چادر شریف والی ایک سرکار ہے اس نے ستر فٹ لمبا اور چار فٹ چوڑا کے بنایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چودہ سو کلو مکھن ڈالا ہے اس میں پانچ ہزار انڈے ڈالے ہیں چھ سو کلو چنی ڈالی ہے چھ سو کلو میدہ ڈالا ہے ملتان میں جس کے پڑوس میں محمد کو ماننے والے ہر کے اندر اس کے بچے بھوک سے مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم اس رسول کے نام پہ ڈرامے بازی کرتے ہو کھانے پینے کی جس کے پاس اس کے مرید نے آ کی بطن سے کپڑا اٹھا کر کہا تھا پیارے حبیب پتھر باندھا مارے آپ نے اپنا کپڑا اٹھا کر کہا تھا میرے صحابی تُو نے ایک باندے ہیں تیرے رسول نے دو باندے ہیں تُو نے ایک باندے ہیں تیرے حبیب نے دو باندے ہیں ستر فٹ لمبا کیک بنانے والے بابا جی تھر کے معصوم بچے تجھے نظر نہ آئے جو دودھ کی پیاس سے بلک بلک کے مر گئے سنگھ کے ریگستانوں میں پڑے میں کلمہ کو محمد کے امتی نظر نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پر جتنا خرچہ ہوا اتنے سے تو غریب کے سو گھرانوں کا سال کا خرچہ چل جاتا جو اچار سروں تکھا لیتے ہیں جن کے گھر میں اچار بھی نہیں ہے یہ عید ملاد النبی کے نام پہ ہی ساری بدعا چل رہی ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام سے صحابہ میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں ان کا جواب کہ رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آئے بھوک کی شکایت کی کہا یا رسول اللہ پتھر باندے ہوئے تھے وہ صحابی وہ انہیں اپنا کرتہ اٹھا کے دکھایا کہا اے میرے صحابی تو اس سے زیادہ میں بھوکا ہوں میرے پیٹ پہ کتنے پتھر ہیں دو اس سے نتیجہ کیا نکلا یہ ایک واقعہ تھا ایک موقع تھا گزوے خندق کا واقعہ ایک موقع تھا اس کو لاکر اب ملاد پر فٹ کر رہے ہیں میں حضور تو بھوکے رہے اور تم جشن منا رہے ہو تو اب ان کے ہاں جب بھی شادی ہو تو آپ بھی جانا اور کہنا مولوی صاحب شرم کرو شادی منا رہے ہو بچی کی تھی دمدام سے سب نکا سننا تھے نکا پڑھا دو یہ دعوت کیوں یہ جشن کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک یاد نہیں آ رہی ہے آپ کو کون سا حصول ہے اجاہیل کو ایک موقع پر نبی کے پیٹ کا پتھر تو یاد آ گیا مگر اس کو وہ حدیثیں نہیں ملی جس کو اماموں نے لکھا کہ ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے حضرت عمر آئے عرض کیا اللہ کے نبی کھانا ختم ہو گیا ہے کھانے کی چیزیں نہیں ہیں یا تو جنگ ختم کر دیں یا حضور ہم لوٹ چلیں آقا نے فرمایا ہے عمر اس وقت تم کیا مشورہ دیتے ہو عرض کیا اللہ کے نبی اللہ نے سب کچھ آپ کو اختیار میں عطا فرمایا ہے حضور آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جس کے پاس جو سامنیں بلائیں اور پھر ان سامنوں پر آپ برکت کی دعا فرما دیں اللہ اس میں برکت دیں گا وہ ہماری لئے کافی ہوں گا آپ نے کہا عمر اچھا مشورہ دیا جاؤ اعلان کر دو جس کے پاس جو ہے لے آئیں حضرت عمر نے اعلان کیا کسی نے دو خجور لائی کسی نے تھوڑا سا پانیر لائیا کسی نے کچھ زیتون لائیا کسی نے کچھ روٹیاں لائی کسی نے کچھ ستو لائیا جس کے پاس جو تھا وہ لے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دھیر کر دیا گیا حضرت عمر اس کے رابی کہتی ہیں ایک مقتصر سا دھیر تھا حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کپروردگار اس میں برکت دے پھر اپنا دستہ مبارک برکت والا ہاتھ اس دھیر پہ رکھا کچھ دھیر رکھے رہے ہاتھوں کو ہٹایا کہ لوگ اپنے تھیلے لے آؤ برطن لے آؤ جو لا سکتے ہو لارج اس کو جتنا لینا ہے لے جائے ہو حضرت عمر کہتے ہیں خدا کی قسم ایک ایک سابی آتا برطن لاتا برطن میں بھر لیتا حتیٰ کہ لوگوں نے اپنے امامیں کھول لیے اماموں میں بھی بھر لیا صحابہ لے جاتے رہے مگر خدا کی قسم تمام صحابہ کے برطن بھر گئے ان کے امامیں فوت پور ہو گئے ان کے تھیلے پور ہو گئے مگر وہ دھیر جتنا تھا اتنا کا اتنا ہی رہا وہاں بھی کوئی حدیث نظر نہیں آتا پیج کا پتھر یاد آیا اور یاد اس لئے آیا کہ بابا جی نے یہ کیا پاکستان کے ایک بابا جی نے کہ ستر فٹ کیک بنایا اس میں اتنے اتنے ٹن انہوں نے گھی ڈالا میدہ ڈالا اتنا کلو گھی ڈالا اتنے انڈے ڈالے میں نے اپنی آقوں سے دیکھا مجھے تو لگتا ہے وہ سارا سامان اسی سے بلایا اور بعد میں بھگا دیا کہا چلوے منوس تو نوکر ہے ہمارے آقا اور وہابی کو ہم کچھ دیتے نہیں ہے اس میں سے اس لئے کھسیا گیا کھسیانی بلی کی طرح ہے سٹیا گیا ستر فٹ اگر بلفرد انہوں نے کیک بنایا بھی ہے چلو مان لے ہمیں نہیں معلوم کس بابا جی نے منایا منایا ہوں گا کسی نے کی بنایا ہوں گا کسی نے کی اس طرح جشنہ منایا ہوں گا ہمیں اس سے انکار دے کسی بھی بابا جی نے ستر فٹ کیک بنایا مجھے بتاؤ ستر فٹ کا ہوا کیک بابا جی نے اکیلے کھایا ہے کہ یہ امت میں لوگوں میں تقسیم کیا ہو باٹا نا یہ اچھا کام ہے کہ برا ہے اس وحابی کو بخاری کی حدیث نہیں ملی کہ حضرت ابو حریرہ عرض کرتے اللہ کے نبی یہ ہے ہمارے نیاز کی دلیل سلیجے نیازیں کیوں رکھی گئی ہمارے مدروہوں نے گیاروی کیوں رکھی باروی میں نیاز کا سسٹم کیوں رکھا ارش کے نام پر نیازیں کیوں رکھی گئی یہ ہے وہ بنیاد حدیث حضرت ابو حریرہ کہتے یا رسول اللہ کچھ ایسا عمل بتائیں جو کرنے میں آسان ہو اور مجھے جنت لے جائے کرنے میں کیا ہو اور جنت میں مجھے پہنچا دے حضرت نے فرمایا اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے تو دو کاموں پر پابندی کر لیں تیرا جنت میں جانا یقینی ہے عرض کے اللہ کے نبی کون سے کام کہا جب بھی اپنے کسی مومن بھائی کو دیکھ تو سلام کر مومن بھائی کو وابی کو نہیں مومن بھائی کو اور دوسرا فرمایا جب بھی تیرے گھر کوئی عزیز آئے تو اس کو کھانا کھلا دے جو اپنے عزیز و اقاری کو کھانا کھلاتا ہے اللہ کے نزدی کے اتنا پسندیدہ کام ہے کہ اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں بے شخص سبحان اللہ اسی لئے ہمارے بزرگوں نے کہا نیاز کے بارے کھلاو نبی کے نام پر کھلاو غوث پاک کے نام پر کھلاو کھلاو تاکہ جنت میں جانا آسان ہو جائے یہ حدیثیں وعبیوں کو نہیں ملتی ستر پھٹ انہوں نے کیک بنایا تو بھائی اکیلے تو نہیں کھایا بارٹ دیا کہتے وہ تھر کے مسلمان پاکستان کا علاقہ وہاں قہد پڑھا تھا وہ تم کو نظر نہیں آئے وہ بودوک سے جو بچے بلک رہے تھے وہ تمہیں نظر نہیں آئے وہ جو بچیاں جو بیچاری شادیوں کے انتظار میں بیٹھی ہے اتنے پیسوں میں تو ان کی شادیاں ہو جاتی کتنے گریبوں کے گھر میں راشن آ جاتا وہ تمہیں نظر نہیں آئی یہ بیٹھ کے کہاں تقریر کر رہے ہیں سعودیہ میں یہاں کے نہیں ہے مولوی صاحب ہندوستان کے سعودیہ میں بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں مگر ان کو اپنے بغل میں اپنے حاقوں کا یہ نظر نہیں آیا ذرا دیکھئے یہ ہے سعودیہ کے اکبار کی کٹنگ جو میرے پاس موجود بھی ہے ذرا دیکھئے وہیں کے اکبار میں چھپا ہوا ہے وہاں بھی نیشنل ڈے کے دن ایک کیگ بنایا گیا جدہ ائرپورٹ پر کہاں بنا جدہ ائرپورٹ پر غریبوں کو نہیں دیا گیا اس لئے کہ غریب ائرپورٹ تک نہیں جا سکتے پیڑ بھرے شیکوں کو کھلایا گیا کھاؤ منوسو اور پیٹ لیا بڑھاؤ غریبوں کے لئے نہیں بنا کتنا بھی لمبا کیگ تھا بارہ میٹر کیگ لمبائی نو ہزار پانچ سو لوگوں نے اس کیگ کو کھایا اس کی لمبائی بارہ میٹر لیند اس کی نو میٹر چار شٹوں میں پہتیس مزدوروں نے اس کیگ کو بنایا تین دن کیگ بنانے کے لئے لگے وزن پولیس کا تین ٹن تھا بغل میں یہ کیگ ملہ جی کو نظر نہیں آیا سعودیہ کا جھنڈا بھی ہے کیگ پر بادشاہ کی تصویر بھی ہے کیگ کے اوپر تب یہ وہاں سے نہیں بولے اے نجد کے میرے آقا ہو یہ بارہ میٹر کلمبہ کیگ یہ نتنے ٹن کا کیگ تم جو بنا رہے ہو تمہیں سومالیہ کے بھوکے مسلمان نہیں نظر آ رہے ہیں جی 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 تمہیں انڈونیشیا کے غربہ نظر نہیں آ رہے ہیں تمہارے بغل میں جو غریب اسلامی ملک ہیں جو بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں جو اسرائیل اور عیسائیوں کے حملوں سے پریشان ہیں ان کی بھوک اور پیاس تمہیں نظر نہیں آ رہے ہیں تمہیں افغانستان کے مسلمان نظر نہیں آ رہے ہیں تمہیں سیریہ کے مسلمان نظر نہیں آ رہے ہیں تب یاد نہیں آتی نہیں نہیں آقا آپ تو عیاشی کرو کھڑو سے ناچو ہم نہیں بولیں گے بولیں گے آپ ہماری زکاة خیرہ سکاة سب بند کر دیں گے ہم سے بریلیوں کے بارے میں بولیں گے یہ ہے دوگلا مذہب کیک تو تم بھی بنا رہے ہو فرق یہ ہے کہ تم نیشنل ٹے کے نام پر منا رہے ہو ہم اپنے نبی کے نام پر اور یہ پھر کیک تک ہی معاملہ نہیں رہا صاحب آئیے دیکھئے اکتی دسمبر منایا ہے انہوں نے دوبائی میں ٹھرٹی فارس دسمبر نئے سال کا یہ نئے سال کی آمد کا جشن منا سکتے لیکن مصطفیٰ کی آمد کا جشن نہیں منا سکتے دیکھیں کتنا بڑا آتش بازی پٹاکو کا شو ہوا گریڈنیس ورلڈ ریکارڈ بک میں اس کا نام درج ہوا یہ کچھ منٹ کی میں کارٹ کے کلیب دکھا رہا ہوں کچھ منٹ کی یہ کئی گھنٹے تک یہ شو چلا ہے کئی گھنٹے آپ تصور کریں کہ ایک بم کتنے روپے کا آتا ہے ایک راکٹ کتنے روپے کا آتا ہے جو رہتے پٹاکے کتنے روپے کے آتے اتنے مہنگے ہو گئے پٹاکے کہ دیوالیوں میں ہندو لوگ بھی پٹاکے چھوڑنے کے لئے سوچن میں پڑ گئے مہنگائی کا یہ علام ہو گیا مگر گھنٹوں یہ بڑے بڑے اور یہ الگ قسم کے پٹاکے یہ عام نہیں یہ بالکل ٹیکنیک کے حساب سے پھوٹتے ہیں ٹیکنیک کے حساب سے یہ جو ہے مطلب پھٹتے ہیں اس ٹیکنیک کے ساتھ ان پٹاکوں کو اجس کر کے ان کو جو ہے ترتیب میں رکھ کر یہ کڑوڑو اور وہ ریال اس پہ اڑا دیا ان لوگوں نے ان کو تب مسلمان یاد ہیں تب ان وہابی نجدی ملاو کی زبانیں نہیں کھلی ان زقاد کھوروں کی تب زبانوں کو لقوہ مار جاتا ہے ان کے موں میں بواسیر ہو جاتا ہے اس وقت تب ان کا موں نہیں کھلتا جی جی حق غلط جملے بول رہا ہوں میرے پاس ایسی جملے رہتے ہیں حق حق بلکل حق اب ذرا دیکھیں یہ پٹاکوں کا شو چھلاکے تھوڑی سی یہ کس جگہ ہو رہا ہے یہ شو بروچ خلیفہ جو دوبائی کا سب سے بڑی عمارت مانی جاتی ہے سب سے بڑی عمارت ورلڈ کی بڑی عمارتوں میں اس کی گنتی ہے یہ بروچ خلیفہ کی بیلٹنگ پر یہ آتیش بازی کا شو ہوا ہے زاکر نہ ایک کتب نظر نہیں آیا کہ یہ اکتید دسمبر کا جشن منانا ویسٹرن کلچر ہے تب مونی کھلیں گا جیسی میلاد آئی سب کتے بھوکنے نکل پڑتے ہیں ہم تو ہاتھی کی طرح مست ہاتھی کی طرح جلوس نکالتے اور نکالتے رہیں گے تم بھوکتے رہو کتوں کی طرح کوئی فرق نہیں پڑتا اور پھر بات دیکھیں یہیں تک نہیں ہے آئیے دنیے یہ چوبیس ستمبر کو سعودیہ میں ایک جشنی کی تصویر دکھا رہا ہوں آپ کو تصور کریں بندوق کی ایک گولی کتنے روپے کی آتی ہے مشین گن ایک ایف فورٹی سیون ایک وقت میں ایک سو سہتالیس مطلب فائر کر سکتے آپ ون فورٹی سیون جس کو بولتے ہیں ایک کارتوس کتنے روپے کا آتا ہوں تصور کرو آپ تصور کر سکتے ہیں بھر اگر ایک کارتوس دس سو روپے کا بھی پکڑ دو آپ ایک سو سہتالیس کارتوس کتنے ہو گئے اور کتنے ایاش ندی کے شیک ہے جو وہاں گن لے کر کئی گھنٹوں تک کارتوسوں کو اور فائر کرتے رہے اور اڑاتے رہے یہ بغل میں بیٹھ کے ان کو نظر نہیں آیا تو سریع برہمان کو دیکھیں موسیقی 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 یہ کافی دیر تک اڑایا اب اندازہ لگا سکتے کتنی بندوکے کتنی مشین گنیں تھی اور کتنے کارتوس اڑائے تب ان کو غریب مسلمان یاد نہیں آئے لیکن جیسی ملاد آیا ان کو غریب عورتیں یاد آجاتی ہے بیوہ عورتیں یاد آجاتی ہے غیر شادی شدہ بچیاں یاد آجاتی ہے مسلمانوں کی بھوک یاد آجاتی ہے ارے بھائی جب تم کو مسلمانوں سے اتنی حمدردی ہے تو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں تمہارے سعودی آقا نے ایک ایسا فنڈ ہندوستان کے مسلمانوں کو دیا ہو اور کہا ہو کہ بھائی دیکھو ہندوستان کے مسلمانوں تم بڑے غریب ہو ہم اب ان پیڑ بھرے ملاؤں کو زکاة نہیں دیں گے ان پیڑ بھرے موٹے موٹے کھا کھا کے تجھ کے موٹے ہونے والوں کو خیرات زکاة صدقات نہیں دیں گے ہم یہ فنڈ دے رہے تاکہ ایک ہندوستان میں ایسی فیکٹری لگائی جائے جس میں صرف مسلمانوں کو روزگار دیا جائے ہمارے سعودی آقا انہیں کوئی ایک ایسی فیکٹری قائم کی اس کا نام تو بتاؤ ذرا ہمیں تم ہمارے ہندوستان کے لوگوں کو وہاں بھلا کے نوکری بھی کرا آتے ہو تو غلاموں کے طرح ٹیٹ کرتے ہو جو سعودیہ چاہتے ہیں نا نوکری میں مجبوری میں وہ آتے رہے ان سے پوچھو کہ کس طرح سے وہ زندگی گزار کے آتے ہیں بولتے ہیں بھائی ایسا لگ رہا جیسے قید خانے سے آئے ہیں لیکن کیوں گئے تھے مجبوری تھی گھر میں چاہتے تھوڑا پیسہ کما کے آئے ہیں تم آج بھی غلاموں کی طرح مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو اب باتیں کرتے ہو تم اور پھر بادشاہ سلامت کی بیٹی کی شادی ہوئی سعودیہ میں یہ وہاں کے ایک شیخ صاحب ہے مجھے بھی نام یاد نہیں آرہا ہے یہ تو خیرکنگ عبداللہ ہے وہاں کے مر گئے اس وقت یہ ان کی صاحب زادی ہے دیکھاؤ یا کہاں چلے گئے یہ شادی ہوئی اس شادی کو گرنیس ورلڈ ریکارڈ بوک میں درج کیا گیا کہ آج تک اتنی مہنگی شادی نہیں ہوئی کیوں مہنگی شادی ہوئی ذرا وجہ آپ ذرا دیکھتے چلئے یہ دولے صاحب ہیں یہ شیخ صاحب ہیں وہاں کے اس پر ان وہاں بھیوں کا مو نہیں کھلا کہ یہ ناجائز ہے نہیں نہیں صاحب پاپی پیٹ کا سوال ہے آتا ہو تمہارے خلاف نہیں بول سکتے مہنگی شادی کی وجہ ذرا دیکھئے محترمہ کو شادی کے دن جو زیورات کا ایک مقصود لباس پہنایا گیا اس کی کیمہ صرف چھتیس کڑوڑ روپیہ تھا انڈین کرنسی کے حساب سے کتنی چھتیس کڑوڑ ہیرے لگے کتنے دیر پہنا گرنس ورلڈ ریکارڈ نے شادی کو درج کیا نیوز چینلوں پر وہاں کے سعودیہ کے آیا اصل میں سعودیہ کی چینل ہمارے لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں عربی میں چینل ہوتے ہیں کون دیکھتا ہمارے لیکن یہ ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں نیٹ پر موجود ہیں یہ سب اس نیوز چینلوں کی ریپورٹ کتنی دیر لباس پہنا صرف ایک گھنٹہ بس نیکے تک اس کے بعد اس نے لباس تبدیل کر لیا ہر ایک ایک گھنٹے کیلئے الگ الگ لباس بنائے گئے تھے شیخ صاحب نے اتنی دولت اپنی بیٹی کی شادی میں بہائی پانی کی طرح باتروم دیا اس کا نام دیا گیا گولڈن باتروم ہگنی کا وہ جو ہوتا ہے نا ہگنی تو بولو اور کیا بولو دیشی بات سا اب میں بولو قضاء حاجہ دیتنی کیوں گاڑی اردو بولو یہ آپ کے سمجھ میں نہیں آیا مجھے سمجھانا ہے زبان نہیں ریکھنا ہے وہ زبان پر داروں لفتاؤں کی اچھ الگ ہے وہ وہاں پھر بولتے ہیں ہم لوگ یہاں الگ بہت معاملہ ہے بھئی یہاں تو عوام والی زبان بولتا ہوں میں بالکل گاورانی بالکل ٹھڈ وہ اس کو بولتے ہیں ہمارے ہیں ٹھڈ مہارشتین زبان کھوپڑی میں تو آئے سونے کا بنایا گیا کیا شہزادی صاحبہ سونا ہگری تھی کیا بدبو نہیں آتی تھی کیا اس میں آج تک نمرو دو فیرون نے بھی پاکھانے بنائے ہوں گے تو سونے کے نہیں بنائے اس کے نل تک سونے کے تھے اس کے ٹوٹیوں تک پر سجاوٹ کے لئے ہیرے لگائے گئے پورا باترون سونے کا تھا گرنیس ورلڈ ریکارڈ بک جا کے چیک کر لے یار آج کل انٹرنیٹ کا دلہ گوگل پر سرچ کر لے سب مل جائیں گا آپ کو مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں ہوائی باتیں کر رہا ہوں کہ آپ بولے یار کان سے اٹھا کے لئے آئے سب موجود ہیں یہ دیکھئے باترون کی شکلی اس کی دیوارے تک سونوں کیٹوں سے بنائے گئی اس کی قیمت کا اب اندازہ نہیں لگا سکتے چھبیز گاڑی اس نے جہز میں دی اپنے داماد کو اور ہر گاڑی پہ ہیرے لگے ہوئے تھے ایک ایک گاڑی کی قیمت کڑوڑو اربو رکھو دے شادی کا کوئی بجٹی نہیں ہے بھائی کن نہیں سکتے آپ کتنے کیمت میں نے بس جملے میں بات ختم کر دی گرینیس ورلڈ ریکارڈ بک سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ انگریزوں نے کسی کتاب بنائیں کہ جس میں دنیا میں جو ایک عجیب چیز ہے جو کسی نے نہ کیا جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کو اس میں درج کیا جاتا ہے بطور ریکارڈ اس کتاب میں کسی چیز کا ذکر آنا بڑی فقر کی بات مانی جاتی ہے ہمارے اندوستان کی صرف ایک چیز ہے گرینیس ورلڈ ریکارڈ میں معلوم ہے کیا ہے ساتھ عجیبوں میں تاج میل ہے ساتھ عجیب ہے جو دنیا کے مانے جاتے ہیں پھر کچھ کھلاڑی وغیرہ کے نام ہوں گے لیکن عبارتوں میں اور یہ دوسرے معاملات میں تاج میل کا ذکر ہے یہ شادی کا ذکر گرینیس ورلڈ ریکارڈ بک میں اس نام سے آیا کہ آج تک دنیا میں اس سے مہنگی کوئی شادی ہو ہی نہیں مگر توصیب الرحمان صاحب کو اس وقت رونا نہیں آیا آتا وہ تقریر کرنے نہیں بیٹے شیخ یہ ایک بیٹی کی شادی میں پاکھانے جو بنا رہے ہو سونے کے بنا رہے ہو تو میں سبالیوں کے مسلمان یاد نہیں آیا اتنوں میں کتنے بچیوں کی شادی ہو آجی پورے ملک کے بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے وہ 26 کارے جو اس نے دی ہے سونے کی وہ پیسہ ہی اگر ہندوستان بیچ کے صرف یہ کہتے بھئی بچیوں کی شادی کر دو اس میں میں کہتا ہوں ہندوستان کی ساری کواری بچی یا غریب بچوں کی شادی ہو جاتی جی جی بے شک اتنے روئے کی کی گاڑیاں ایک ہے گاڑیاں اور گاڑیاں ہی وہ اسے لاکھوں میں آتی ہے یار ہمارے انڈیا کی سڑیوی تھکیوی گاڑیاں ساٹھ سٹھ لاکھ سے کم کی نہیں ہے اسی بھی گاڑیاں ہمارے انڈیا میں چل رہی ہے بھائی ساٹھ لاکھ پیسٹھ لاکھ کی گاڑی اور پھر وہاں کی گاڑیاں تو اس سے بھی مہنگی ہے اور پھر گاڑیوں میں سونے پہ سوا گیا اسپیشل گاڑیاں اور اس پہ ہیرے لگا دیے جائے اچھا بات گاڑی تک نہیں رکھی بھائی ایک پلین بھی دیا شیخ صاحب نے اپنے داماد کو جہز ہوئی اسپیشل پلین بنایا ہے اس میں سونے کی نکاشی سونے کی پراتوں سے اس کی دیوار بنائیں گی یہ پلین ہے اس میں سونے کا انتظام ہگنے متنے سب کا انتظام ہے اتنا بڑا پلین بنایا گیا ایک پلین ہی کتنا مہنگا ہوتا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اور اسپیشل سونے کا پلین دیا جائے تب توصیف اور احمان صاحب کو یاد نہیں آئے لیکن پرابلم کیا ہے ہم سنیوں کا سب سے بڑا ایک پرابلم ہے کہ بس وہاں بھی ایک شوشہ چھوڑتا اور ہم بھی جواب دینے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں ہم الٹا ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ پیغیر تو تم ہوتے کون ہو جشن ہمارا نبی ہمارے آئے ہمارے نبی ہم جشن منائے تمہیں کیا پیٹ میں درد ہے جی جی بیشن حق سبحان اللہ تجھے کیا حق ہے ہم جو سوال پوچھتا ہے اور اگر سوال پوچھتا ہے تو پھر ہمارے سوال کے بھی جواب دے اور جواب یہ دے کہ جب تم غریبوں کی بات کرتے ہو تو بتا یہ تمہارے شیخ جو آئی آشی کر رہے ہیں اس کا کیا جواب ہے تیرے تم جب کہتے ہو صحابہ نے نہیں منایا چواب دے تاجد کی اعزان تم کیوں دیتے ہو کس صحابی نے اعزان دی بتا ہم کو کون سے صحابی نے نیسٹل ڈے بنایا ہم کو بتا ہم کیوں نہیں سوال کرتے اس لئے میں سننی مسلمانوں کو سننی مسلمان ہوگی ایک بڑی عجیب ہے میں چھیڑ جاتا ہوں کئی بار اس بات پر اکثر اب ایک آدمی لاکھوں جاننے والے ہوتے ہیں لاکھوں جانے والے ہیں اب انٹرنیٹ سے آدمی کئی سے کئی پہنچ جاتا ہے وہ سوچتے بس میں ایک ہوں جو تنہا فون کر رہا ہوں یہ نہیں سوچتے بھائی لاکھوں لوگ ہیں اب اگر روزانہ پچاس لوگ بھی فون کرے تو آدمی کی حالت کیا ہوں گی کھا نہیں سکتے گھر میں صاحب یہ حالت ہوگی یعنی مجھے کھانا کھانا ہے تو موبائل بن رکھو گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھنا ہے تو موبائل بن رکھو نبے پرسنٹ سننیوں کے ایسے فون آتی ہے جس پہ چڑھ ہوتی ہے مجھے فون کرے حضرت حضرت دیکھ وہاں بھی سوال کر رہا تھا تُو نے کہا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ اس منوس کے جواب دینے کا حق بادر جب تجھ میں جواب دینے کی صلاحیت نہیں تو تُو اس وہاں بھی منوس کے ساتھ بیٹھائی کیوں ہے اس وہاں بھی کو سیدھا بول ابے تُو میرے سے کیا پوچھتا ہے بھے جہاں ہمارے عالم سے جا کے بات کر اور تُو کون ہوتا ہے عالم سے بات کرنے والا بھے جو تیرے ملہ نے جس نے تیرے اندر زہر بھرا ہے اس کو ہمارے علماء چیلنج کر رہے ہیں مرد کا بچہ ہے تو اپنے ملہ کو لے کر ہم اپنے عالم کو لاتے ہیں عالم عالم بات کریں گے اور ہم سن کے فیصلہ کریں گے کون عالم قرآن و حدیث سے بول رہا ہے کون عالم لپا سیاک باتیں کر رہا ہے لیکن یہ ہماری قوم کا حال ہے کہ ہر سڑے وے آدمی کے اعتراض کو ہم اتنا نوٹس کرتے ہیں جواب دینے بیڑے آتے ہیں کوئی ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے سب جواب دینے کی بالخصوص عوام پر ذمہ داری ہی نہیں ہے میں تو آپ سے کہوں گا آپ سے پانچ وقت کی نماز پڑھ لو یہی آپ کے لئے بس کافی ہے سنی امام کے پیچھے پانچ وقت کی پابندی سے نماز پڑھ لو کافی ہے اور رہ گیا آج کے جلوس میں جو خرافاتیں اس کو ختم کر دو خدا کی قسم جس دن تم شرعی حدودوں میں جلوس نکالیں گے ان کی بولتیا بن جائیں گی کیوں جب آپ کا جلوس محمدی خیر مسلم دیکھیں گے اور وہ شرعی جلوس دیکھیں گے تو اسلام لانے میں سبقتیں کریں گے ایمان میں داخل ہوں گے کہیں گے مصطفیٰ کے غلاموں کا یہ عالم جب یہ لاکھوں میں ہیں اس طرح چل رہے ہیں ان کے چلنے کا انداز ان کے نبی کے چلنے کے انداز کو بتا رہا ہے ان کے نعرے لگانے کا انداز نبی اور صحابہ کے انداز کو بتا رہا ہے ان کا انداز بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کے غلام کیسے رہتے ہوں گے یہ انداز دیکھ کر وہ اسلام سے متاثر ہوں گے لیکن ہم کیا کرتے ہیں اپنے جلوسوں کو غیروں کے طریقے پر اپنانی کوشش کرتے ہیں ہمارے گنپتی کا ہوتا ہے آپ کیا پتہ نہیں اور بھی کوئی دیویاں بیٹھتی ہوں گی ان کے ہاں ڈی جے بچتے ہیں ہم نے بھی ڈی جے لے آئے کا وڑیہ ہوتا ہے بتا رہے ہیں آپ کیا کوئی ہمارے گنپتی گنیش بیٹھتا ہے تو وہ ہی سب دی جے ویجئے آپ کیا بھی دی جے تو بھئی اس سے پریس کرو علماء منع کرتے ہیں علماء روکتے ہیں جس کام سے علماء روک دے جان لیجئے کہ وہ شرعی کام نہیں ہے جس کام کی علماء کرو اس کا مطلب وہ شرعی حدودوں میں ہے اور جب ہم اپنے علماء کی نہیں سنیں گے تو پھر کس کی سنیں گے صرف ایک ہی موقع پر مولانا کی وہ سنتے ہیں باقی ٹیم نہیں سنتے کم گربے جب کوئی مر جاتا ہے مر جاتا ہے تو پھر تو مولانا تو ایسے سر پہ بیٹھے آتے ہیں مولانا کو ایسا بٹھا دیتے ہیں حضرت وہ جان عماز کتنی دینا ہے حضرت وہ قرآن کے پارے دینا ہے حضرت وہ گسل صحیح ہو رہا ہے حضرت کبر میں برابر موت کے وقت مولانا یاد آتے ہیں بھئی کیوں ہر آدمی چاہتا ہے اببہ کا انتقال ہو گیا چچا کا انتقال ہو گیا بھئی سارے کام شرعی حدودوں میں ہو جائے مولانا کی نگرانی میں ہو تاکہ اببہ جان بلکل ڈائریک جنت میں پہنچ جائے تو یہ تو مان لیا نا جنت پہنچانا ہے تو مولانا کی ضرورت پہنچ جائے جی بے شخص سبحان اللہ جنت کے لئے مولانا کی ضرورت پڑتی ہے نا تو چھو مولانا آپ کو جنت تک پہنچا رہا ہے وہ مولانا کی پھر دنیا کے معاملے میں کیوں نہیں سنتے دین کے معاملے میں کیوں نہیں سنتے جب وہ کہتا یہ غیر شرعی ہے تو غیر شرعی کیوں نہیں مانتے اور جب وہ کہتا شرعی ہے تو یہ کرو تو وہ کیوں نہیں کرتے لیکن عجیب معاملہ ہے ہم اپنے علماء کی نہیں سنتے علماء کی نہیں سنیں گے تو پھر کس کی سنیں گے اچھا یہ ایک بات میرے آج تک سمجھ میں نہیں آئی آخری بات اس پہ ختم کر رہا ہوں سنی علماء اصلاح کی جب تخریر کرے تو ہمارے قوم کے سمجھ میں نہیں آتی سنی علم کہے شادی میں خرافاتیں مت کرو سمجھ میں نہیں آئیں گا سنی علم بولیں گا نمازیں پڑھو سمجھ میں نہیں آئیں گا سنی علم کہیں گا کہ بدعملی مت کرو سمجھ میں نہیں آئیں گا مگر وہی بات جب وہاں بھی بولیں گا ارے یار کتا اچھا بولا اس نے یہ کیا بات ہے سنی علم بھی تو بول رہا ہے تو اگر بات اصلاح کی ہے تو اپنے علم کی اصلاح سنو نا اصلاح کی بات اپنے علم کی سنو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خالق کائنات آج کی اس بزنوں کو قبول فرمائے